اللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلم و مسیحی دوست اہل علم اہل زوگ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں مسلم مسیحی مقالمہ فورم اس کی جانب سے آج کا یہ مقالمہ جس میں ایک طرف مسلم ہمارے جو رہنما ہے حکیم محمد عمران ساکب صاحب حافظ اللہ تعالی جو کہ تشریف فرما ہے اور دوسری طرف سے محترم جناب میتھیو سلمان صاحب جو کہ ایک اہل علم اور اہل زوگ اور محبت کرنے والے دوست ہیں اور اسی طرح آپ سامین میں سے حاضرین میں سے مسلم اور مسیحی دوست ہم سب آپس میں ہمارا گہرا تعلق ہے اور آپس میں ہمارا میل جول ہے اور ہم الحمدللہ آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں مقالمہ ہم کرتے رہتے ہیں اس کا واحد ایک مقصد ہے وہ کیا ہے کہ جو الہی تلیمات ہیں ان کو سمجھنا گفتگو کے ذریعے مقالمہ کے ذریعے آپس میں جو معافی زمیر ہے ایک دوسرے سے اس کا اظہار کرنا آپ دوست جو مسیحی دوست ہیں آپ زوگ سے اور شوق سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں احادیث کا بھی مطالعہ کرتے ہیں اس کے مطلق سوالات جو ایک کوئی کنفیوجن ہوتا ہے اس کے مطلق آپ سوالات کرتے ہیں جو اشکالات ہوتے ہیں اسی طرح ہم بائبل پڑھتے ہیں اور بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے مطلق جو کچھ اشکالات ہوتے ہیں ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے سے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں تو یہ وہ دوست ہیں کہ جو وسیع ذرف ہیں کوئی تنگ دیلی نہیں کوئی تھوڑ دیلی نہیں آپس میں وسیع ذرف کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں باتیں سنتے ہیں تو اس میں ہم ٹیبل ٹا کے ذریعے مقالمہ کے ذریعے ایک دوسرے دوستوں کے ساتھ مسیحی دوستوں کے ساتھ مسلم دوست ہمارے ہم ایک دوسرے سے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ فورم قائم رکھے اور اس میں اللہ تعالیٰ شر پسندوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو شرارتی ہیں ان سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے محبت کے ساتھ اور جو ایک یہ انگاغت ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ گفتگو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے اور آئندہ بھی ہم اسی محبت کے ساتھ اسی ہم الفت کے ساتھ اسی چاہت کے ساتھ ہم آئندہ بھی بیٹھیں آئندہ بھی ہم ایک دوسرے کا معافی ضمیر سنیں بیان کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم سب کو سلام آج کا جو مناظرہ ہے اس کا ہے کیا اسلام تحیدی مذہب ہے بلکہ اس کو میں مناظرہ نہیں اس کو مقالمہ کہوں گا کہ جو پیار محبت سے بات چیت ہو حکیم صاحب نے بہت اچھی باتیں کی بالکل تو میں تعرف کرواتا چلوں ہمارے مہمانوں کا میرے اس طرف ہیں میتھیو سلمان صاحب جو لہور سے ہیں اور تقریباً کوئی پچیس کے قریب مناظرے کر چکے ہیں میرے اس طرف حکیم صاحب ہیں حکیم عمران ساکت جو گجرہ والاں سے ہیں مناظر ہیں کافی مناظرے وہ کر چکے ہیں کتنے ہیں مجھے یاد نہیں پندرہ کے قریب ہے تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں کیس پریزیٹیشن ہوگی تیس سے پینٹیس منٹ کی اس کے بعد ہوگا ریبٹل جو بیس منٹ کا ہوگا اور اس کے بعد کوئی دس منٹ کے لیے کنکلویین ریمارس ہوں گے کوشش کریں گے کنکلویین ریمارس میں کوئی نئی بات نہ ہو جو باتیں ہوئی ہیں انہی کو کمپلیٹ کیا جائے انہی کا خطا کیا جائے اس کے بعد سوالات و جواب ہوں گے تو میں اس دعویٰ کو پیش کرنے کے لیے آج کے دعویٰ کو حکیم صاحب کو دعویٰ دیتا ہوں ہوا ہے اسلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولادا ولم یکل لہو شریق فی الملک ولم یکل لہو ولي من الزل وکبره تکبیرا اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات عقیدہ توحید اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے اور صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور قرآن کریم نے یہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں کل نبیوں کی تعلیم سب سے پہلا حکم اور بنیادی تعلیم وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اس کے ساتھ کسی کو شریق نہ ٹھہراؤ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک مابود کی عبادت کرو صرف ایک کی اس کے ساتھ کسی کو شریق نہ ٹھہراؤ تو وہ استحضا کرتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں تکبر کرتے ہیں یستقبرونو تکبر کرتے ہیں وَيَكُولُونَا اور یہ کہتے ہیں آئِنَّا لَتَارِكُو کہ ہم یہ چھوڑ دیں آلِحَتِنَا اپنے الہوں کو اپنے مابودوں کو اپنے سلوس خدا کو کہ کس کے کہنے پہ لَشَعِرِنْ مَجْنُونَ کہ ایک شاعر کے کہنے سے بہتان لگاتے ہیں کہ ایک شاعر کے کہنے پہ ہم اپنے مابودوں کو چھوڑ دیں ہم سلوس خدا کو چھوڑ کے ایک واحد خدا کو ہم تسلیم کر لیں تو یہ قرآنِ کریم نے یہ بیان کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسیحی بائیوں کا بھی عمومی روئیہ یہی ہوتا ہے حالانکہ بائبل نے خداِ واحد کی تلیم دی ہے بائبل نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ لا شریک ہے بائبل ہمارے ساتھ ہے اس معاملے میں آگے چلئے سورہ بکرہ کے اندر آیت نمبر 163 ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہکم الہن واحد تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے تمہارا معبود جو ہے وہ صرف ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے واحد کا معنی یقتہ ہے تنہا ہے اکیلا ہے اور اسلامی توحید کو سمجھنے کے لئے بڑی مختصر صورت چند آیات قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے ایک ہے یقتہ ہے تنہا اکیلا ہے اللہ سمد وہ کسی کا متاج نہیں ہے ہر کوئی اس کا متاج ہے وہ کسی کا متاج نہیں ہے اگلی بات بڑی اہم ہے جو ہمارے درمیان دراصل معبن نزا ہے وہ ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ تو وہ خود پیدا ہوا ہے اگر صرف اتنی بات ہوتی کہ وہ پیدا نہیں ہوا تو بات کچھ اس میں مسئلہ کیا جا سکتا تھا مگر قرآن کریم نے اگلی بات کرنے کے بعد وَلَمْ يُولَدْ یہ کہہ دیا یہ کسی ہی ختم کر دیا کہ نہ تو وہ خود پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ خود جنا ہوا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہوا ہے لہٰذا جو پیدا ہوا ہو یا اس سے کوئی پیدا ہوا ہو وہ معبود نہیں ہے پیدا ہونے والا معبود نہیں ہو سکتا وہ مخلوق ہے تو جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہے وہ الہ نہیں ہے سیدھی سی بات ہے تو یہاں یہ ایک بنیادی بات ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اب ہم دیکھیں قرآن کریم کے بعد اگر ہم دیکھیں بائبل کو اس معاملے میں آپ سمجھتے ہیں بائبل آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تو بائبل جو ہے یہاں ہمارے ساتھ کھڑی ہے یہاں تضاد کی سبات کا یہاں ہمارے اور مسیحی بائیوں کے درمیان یہ دو راہیں الگ کیسے ہو گئیں ایسے الگ ہو گئیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح کو خدا کا جنہ ہوا بیٹا کہا جب حضرت مسیح کو خدا کا جنہ ہوا بیٹا کہا تو یہ وہ مسئلہ ہے یہ وہ ایک بہت بڑا فساد ہے کہ جس نے ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا اسلام اور مسیحیت نے یہ ایسا بنیادی بات یہ ہے سب سے بڑا اہم ترین جو ہے مسئلہ وہ یہ مسئلہ ہے اب دیکھئے کہ یہاں بڑا مسیحی بائیوں نے دو دروازے رکھے ہوئے ہیں ایک دروازہ ادھر ایک دروازہ ادھر کوئی اس دروازے سے آئے وہ ادھر سے نکل جاتے ہیں اس سے آئے اس سے نکل جاتے ہیں بھلا کیسے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ یسو مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہو بھلا خدا کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے تو یہ میں کہتے ہیں لیں یہ کونسی بات ہے آپ نہیں کہتے فرزندانے تحید فرزندانے تحید آپ نہیں کہتے جس طرح آپ کہتے ہو فرزندانے تحید ویسے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہم نے کہا اچھا اگر ایسے کہتے ہو تو یہ تو روحانی معنی میں اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پھر تو یقوب بھی خدا کا بیٹا ہے پھر جب ہم دوسرے دروازے سے آئیں ہم کہیں کہ اس میں تو کوئی ایسی فضیلت نہیں حضرت مسیح کی یقوب بھی خدا کا بیٹا ہے اسرائیل خدا کا بیٹا ہے دعوت جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے اور بے شمار خدا کے بیٹے ہیں اور حضرت مسیح نے تو صلح کروانے والوں کو بھی اور منی مور ان کو خدا کا بیٹا کہا ہے تو اس میں حضرت مسیح کی فضیلت کیا ہوئی پھر کہتے ہیں نہیں 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 جی پھر دوسرا دروازہ استعمال کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو کسی کے بارے میں نہیں کہا گیا اچھا اب مونو گنیز کیا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس کا ایک ہی معنی ہے جنہ ہوا یہ ہے ہمارا اور مسیحی بانیوں کے درمیان اصل ماہ بن نزا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ جنہ ہوا نہیں ہے نہ اس میں سے کوئی جنہ ہوا جو جنہ ہوا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا تو یہ اختلاف جو ہے جب ہم نے دیکھا یونانی انجیل کو دیکھا تو وہاں یہ لفظ ہے مونو گنیز کا اس کا عربی میں جو بدل ہے وہ ہے یالد جو ابھی میں نے قرآن کریم سے آپ کو پر کے سنایا تو بالکل وہی لفظ ہے اور انگلیش میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انگلیش میں اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ بی گوٹن ترجمہ کیا گیا ہے جنہ ہوا اس کا ایک معلی ہے جنہ ہوا تو جو جنہ ہوا ہے جو پیدا ہوا ہے وہ مخلوق ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا اور یہ خدا تعالیٰ کی توہین ہے کہ اسے کہا جائے کہ اس کا کوئی جنہ ہوا ہے باہرات تو قرآن کریم فرقان حمید جو ہے وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ خدا ایک ہے وہ لا شریک ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے ٹھیک ہے قرآن کریم فرقان حمید ہمیں فرماتا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں یہ فرماتا ہے کہ زمین اسمان کا موجد اس کا پیدا کرنے والا وہ ایک خدا ہے وہ اولاد سے پاک ہے بیوی سے پاک ہے وہ مبرہ ہے ان چیزوں سے ہاں وہ تو ہر چیز کا خالق ہے جب ہر چیز کا خالق ہے تو معلوم ہوا کہ وہ ہر ان چیزوں سے پاک ہے یہ مخلوق ہے جو چیز پیدا ہو گئی وہ مخلوق ہے اور وہ خالق ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ فرما دیا کہ ہر چیز کا تو وہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا وہ خالق ہے اور ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے تو لہٰذا وہ کس طرح وہ کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنائے گا یا اس کی تو بیوی نہیں ہے وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ ہر چیز کا جو ہے وہ خالق ہے پس تم صرف اسی ہی کی عبادت کرو ہر چیز کا وہ نگران ہے ہر چیز کا نگے بان ہے ہر ایک کا وہ چپان ہے تو صرف اسی ہی کی عبادت کرو اور اس کی یہ صفت بیان کر دی ہے کہ لا تدرکو لبسار اسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی وہ نادیدنی ہے وہ سب کو دیکھتا ہے کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی ہے یہ اس کی صفت ہے کوئی جو نظر آ جائے جسے دیکھ لیا جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہم جانتے ہیں کہ حضرت مسیح ابن مریم ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے ایک انبیاء کی فرست میں کس نے نہیں ہزاروں لوگوں نے ان کو دیکھا ان کے زمانے کے اندر تو قرآن کریم نے لا تدرکو لبسار کہہ کے یہ بتا دیا پہلے تو یہ بتایا ہے لم یلید و لم یولد نہ وہ جنا ہوا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہوا ہے تو آگے یہ فرما دیا کہ وہ خالق ہے ہر چیز کا مخلوق نہیں ہے جو پیدا ہو مخلوق ہے اور پھر یہ فرما دیا کہ لا تدرکو لبسار اس کو کوئی آنکھ دے کی نہیں سکتی جو نظر آ جائے جو دیکھا جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا تو میرے بھائیو قرآن کریم فرقان حمید نے ایک اور مقام پہ ہمیں یہ ارشاد کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھوڑا ستارف اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم کہ اللہ کون ہے لا الہ الا ہوا اس کے شوا کوئی معبود ہے ہی نہیں کوئی معبود نہیں اس کے شوا وہ کون ہے وہ ہی القیوم ہے وہ زندہ اور قائم ہے لا تاخذ حسنتوں والانوں اور وہ تو نین تو بڑی دور کی بات ہے موت تو بڑی دور کی بات ہے وہ تو اونگ سے بھی پاک ہے یہ اس کی صفات ہیں تو میرے بھائیو اگر ہم دیکھیں بائیبل کو تو بائیبل اس معاملے میں ہمارے ساتھ کھڑی ہے بائیبل گواہ ہے کہ جسے موت آ جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا اب ہم بائیبل کو دیکھتے ہیں ہزکیل کا باب اٹھائیس ہم کھولتے ہیں تو اس کے نو عید کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کیا تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں یوں کہے گا کہ میں الہ ہوں کیا تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں یوں کہے گا کہ میں الہ ہوں حالانکہ تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں الہ نہیں ہے بلکہ انسان ہے ایک تھیمی تو ایک سترہ ہم پڑتے ہیں وہاں لکھا ہے کہ وہ غیر فانی ہے یعنی موت سے پاک ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں حبکوک ایک بارہ کا ہم تعلیہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کیا تو قدیم سے خداون میرا قدوس نہیں جو مر نہیں سکتا یعنی جسے موت آ جائے وہ معبود نہیں ہوا کرتا یہ کیتھولک کی بائی بڑھ ہے تو اس کے اندر حبکوک کی اس ایک بارہ کے اندر لکھا ہوا ہے اور ہاں یہاں میں اس کا تقابل کروں گا پروٹیسٹنٹ بائی بل سے کیتھولک بائی بل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تو مر نہیں سکتا اور پروٹیسٹنٹ بائی بل میں انہوں نے اسے بنایا ہے کہ ہم نہیں مریں گے یہ ایک واضح اتضاد ہے اور یہ صرف الوحیت مسیح کو بچانے کے لیے یہ کیا گیا ہے کیتھولک بائی بل میں ہے کہ تو نہیں مر سکتا جبکہ پروٹیسٹنٹ بائی بل میں ہے کہ اے خداوند میرے خدا اے میرے قدوس کیا تو ازل سے نہیں ہے ہم نہیں مریں گے ہم نہیں مریں گے یہ ایک بہت بڑا فساد ہے جو الوحیت مسیح کو بچانے کے لیے یہ کیا گیا ہے جبکہ کیتھولک بائی بل میں آج بھی وہی الفاظ جو ہیں وہ لکھے ہوئے موجود ہیں اور وہ الفاظ یہ ہے کہ تو مر نہیں سکتا کیا تو قدیم سے خداوند میرا خدا میرا قدوس نہیں جو مر نہیں سکتا یہ کہتھولک بائی بل کے اندر تو قرآن کریم نے جو یہ بیان کیا کہ معبود جو ہیں وہ موت سے پاک ہے وہ انگ سے پاک ہے نین سے پاک ہے بائی بل ہمارے ساتھ کھڑی ہے اس معاملہ کے اندر کہ وہ غیر فانی ہے جو مر جائے وہ معبود نہیں ہوا کرتا اور چاروں آناجیل جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یسو مسیح نے سلیب کے اوپر جان دے دی لہٰذا میرے بائیو قرآن کریم نے نجات کا جو ہمیں تصور دیا ہے وہ یہ ہے یہ خیر ایک الگ موضوع ہے نجات پہ ہم کبھی گفتگو کریں گے تو بنیادی بنیاد ہمیں بتا دی کہ جو مشرق ہے اس کی نجات نہیں ہوگی قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ کہ جو مشرق ہے اس کی نجات نہیں ہے یہ ایک بنیادی بات بتا دی کہ یہ سب سے بنیادی حکم سب سے بڑا حکم ہے اور پہلا حکم ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرایا جا سکتا بڑی سادہ سی بات ہے میرے مسیحی بائیوں میں طلاق دینا جائز نہیں ہے طلاق دینا میرے مسیحی بائیوں میں جائز نہیں ہے بیگا میں اس نے کپڑے جلا دی کوئی بات نہیں اور آ جائیں گے پیسہ گرک کر دیا کوئی بات نہیں اور آ جائیں گا کوئی اور معاملہ کوئی بات نہیں اور آ جائیں گا مگر جب بیوی نے خامد کے بستر پر غیر مرد کو لے کے آئی تو طلاق دینا جائز ہوگی ہوگی نا میں جائز بائبل کے مطابق لاکھ دینا بھی جائز ہو گئی تو اسی طرح کہ جب خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک تھرائی جائے گا تو وہ گناہ خدا معاف نہیں کرے گا قرآن کریم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سورہ بکرہ قرآن کریم ہوگا ہمارا خدا کون ہے ہمارا معبود کون ہے وہ جو باپ ابراہیم کا خدا ہے جو حضرت اسحاق کا اسماعیل کا یعقوب کا تمام نبیوں کا جو خدا ہے وہ ہمارا خدا ہے اور سب نبیوں نے یہ تلیم دیا اور پہلا بنیادی حکم اور سب حکموں سے بڑا حکم یہ ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو قرآن کریم کی سورہ بکرہ کی ایک سو تیتی تا ایک سو چھتیس آیات میں جی دیکھ جی یہ رکرانی کریم سیدر روز حضرات اگر ہم دیکھیں بائیبل کو تو بائیبل میں جگہ جگہ اس بات کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم کا خدا یقوب کا خدا اسحاق کا خدا جو ان کا مبود تھا اس مبود کی عبادت کرو اس کی پیروی کرو قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ حضرت یقوب علیہ السلام اپنے آخری وقت میں تو اپنے بیٹوں سے کچھ اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے یہ مجھ سے وعدہ کرو ٹھیک ہے وہی بات جو ہے وہ اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو بیٹوں نے اس کا جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جو تیرا مبود ہے اور تیرے ابو اجداد کا مبود ہے ابراہیم واسمائیل واسحاق الہم واحدا ان کا نام لے کے کہ جو ابراہیم کا خدا ہے اسمائیل کا خدا ہے اسحاق کا الہم واحدا اور وہ واحد ہے یکتہ ہے اکیلا تنہا سلوس نہیں ہے اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو ہمارا خدا ہمارا مبود بھی وہ ہے جو باپ ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو باپ اسحاق کا ہے جو یعقوب کا ہے جو اسمائیل کا ہے جو موسیٰ کا ہے جو عیسیٰ کا ہے کہ کل نبیوں نے جس کی تعلیم دی ہے ہم بھی اسی کی طرف دعوے دیتے ہیں اور وہ لا شریک ہیں اور یہ یہی ملت ابراہیم ہے اور ہم ملت ابراہیم کی ہی دعوے دیتے ہیں کہ جس بات کی دعوت باپ ابراہیم نے دی ہے جو راستبازوں کا باپ ہے اس کی تعلیمات پیاؤ اگر ہم دیکھیں یہ تو قرآن کریم کی بات ہے اب ہم دیکھتے ہیں بائبل کو کیا بائبل نے اس سے کچھ مختلف بیان کیا ہے نہیں بائبل کھولیے یہ سایت چتالیس چوبیس ہے وہاں لکھا ہے میں ہی خداوند سب کا خالق ہوں میں ہی خداوند سب کا خالق ہوں ابھی میں نے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ہر چیز کا خالق ہوں وہی چیز بائبل نے بیان کی ہے کہ میں ہی خداوند سب کا خالق ہوں میں ہی اکیلا اکیلا میرے بھائیو اکیلا سلوس نہیں کوئی شریک نہیں اکیلا تنہا یہ بائبل کے الفاظ ہیں میں ہی اکیلا اسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں کون میرا شریک ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے دوسرا مقام بائبل کا یہ سایہ پانچ تا چھے ورس ہے میں ہی خداوند ہوں اور کوئی دوسرا نہیں کوئی دوسرا تیسرا کہاں سے آگیا سلوس کہاں سے آگیا یہ کہاں سے آگیا وہاں تو صاف لکھا ہوا ہے میں ہی خداوند ہوں اور کوئی دوسرا نہیں ہے میں خدا ہوں خروج کی بیس باب کی تئیس آیت ہیں آپ کھول کے دیکھئے لکھا ہوا ہے تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہی قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ وہ لا شریک ہے حالانکہ آپ لوگ جو ہیں دو کو ساتھ شریک ملا لیا ایک یسو مسیح کو ایک روح کو ان تینوں کا مجموعہ سلوس بنا کے دو کو خدا کے ساتھ شریک کر کے تو ایک خدا کا تصور پیش کیا جبکہ بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے کون میرا شریک ہے میں تو اکیل ہوں زمین کو بنانے والا آسمان کو بنانے والا اسی طرح یسائیہ کے چھالیس باب اور نو تا دا سیات ہیں میں ہی خدا بند ہوں اور کوئی دوسرا نہیں میں خدا ہوں مجھ سے کوئی نہیں مجھ سے کوئی نہیں جس کا سانی ہوں نہیں اس کی منند ہی نہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلوس کے جو اقنوم ہیں وہ ہیں کہ تینوں اقنوم ایک جیسے ہیں یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی آئی نہیں تو اسی طرح استثناء کا چھے باب ہے آیت نمبر چار ہے سنے اسرائیل خدا وند ہمارا خدا ایک ہی خدا وند ہے صرف ایک میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے یسائیہ پنتالیس تلاوت کروں گا میں گزارش کروں گا یہ مسیحی بھائی جو ہیں رہا میرا ساتھ دیں یہ ہے جی یسائیہ باب پنتالیس ہے پانچ تا آٹھ ہیں مختلف آجات میں پڑھوں گا پانچ آیتہ اس کے اندر وہ ہے میں ہی خدا وند ہوں کوئی نہیں میرے سوا کوئی نہیں میں ہی خدا وند ہوں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں میں ہی روشنی کا موجد ہوں اور طریقی کا خالق ہوں میں ہی روشنی کا موجد ہوں اور طریقی کا خالق ہوں بھائی کون ہے روشنی کا موجد مسیحی بھائیوں جواب دو دو یار کیا ہے خدا ہے کہ نہیں اللہ بلا کرے آپ کا میں ہی خدا وند میں ہی روشنی کا موجد طریقی کا خالق ہوں میں ہی سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں میں ہی خدا وند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں اور اسی میں آپ آگے چلیں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس باب کے اندر پورا کہ ہر چیز کو خلق کرنے والا میں ہوں آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہر چیز کو کس نے پیدا کیا ہے دیں یار جواب کیا ہوگی ہر چیز کا خالق جو ہے وہ خدا ہے میرے بائیو آپ دیکھیں آپ سب نے یہ شہادت دی کیا شہادت دی ہے کہ ہر چیز کا خالق خدا ہے زمین بنائی خدا نے اسمان بنائی خدا نے ہمارا چپان کون ہے خدا ہے ہمارا رازق کون ہے خدا ہے میں قرآن کریم کی قید پڑھوں گا اگر ان سے تم پوچھو اگر تم جانتے ہو کہ بتاؤ ہر چیز کس نے پیدا کی ہے سا یکولون اللہ تو یہ کہتے ہیں گے کہ اس خدا نے پیدا کی ہے اس مجمع میں کوئی ہے جس نے یہ جواب دیا ہو کہ زمین یسو نے بنائی ہے یہ اسمان یسو نے بنایا ہے ہمیں یسو نے پیدا کیا ہے سب نے یہ شہادت دی ہے کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے خالق خدا ہے زمین کو بنانے والا خدا ہے آسمان کو بنانے والا خدا ہے قرآن کریم نے دیکھیں کتنی بڑی بات کی ہے کہ ان سے پوچھو کل من العرض و من فیہا اگر تم ان سے پوچھو کہ انکن تم تالمون اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ہر چیز کو کس نے پیدا کیا تو پھر یہ کیا جواب دیں گے سَيَكُولُنَ اللَّهُ سَبْ کے سَبْ کہیں گے کہ خدا نے پیدا کیا ابھی آپ سب نے شہادت دی پھر کہاں دو کھا لگ جاتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے یہ قرآن کریم سوال کرتا ہے حضرات میرے بھائیو قرآن کریم ہمیں وہی تلیم دیتا ہے جو راستبازوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تلیم تھی کہ خدا واحد ہے وہی تلیم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب حکموں سے پہلے حکم کی تلیم تھی اسی بات کی تلیم حضرت مسیح نے بھی دی تھی اگر آپ کھولیئے بائبل کو تو پدیش کی کتاب سے لے کے پدیش کی پہلی کتاب سے لے کے آپ ملاکی نبی تک آگے آئیے متی سے لے کے تو حضرت مسیح کی کل تلیم تک ہمیں کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ خدا کا کوئی شریک ہے ہر نبی نے یہ تلیم دی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں وہ واحد ہے وہ اللہ شریک ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی تلیم کیا ہے قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت مسیح نے انہیں یہ تلیم دی تھی کہ صرف ایک خدا واحد کی تعلیم ایک خدا واحد کی عبادت کرے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں مرکز بارہ باب ہے اور اس کی ورث تیس ہے اول یہ ہے اسرائیل سن ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے ایک ہی خدا جب آپ ابلیس سے ازمائے گیا اور ابلیس نے دنیا کی سلطنوں کا دکھا کے انہیں کہا کہ تو مجھے سجدہ کر تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا انہوں نے کہا شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی یہ بڑی اہم بات ہے صرف اسی کی ایک ہی ہوتا ہے ایک بھی ہوتا ہے اور بھائیو جو ہی اور بھی میں بڑا فرق ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کسی برا نہ ملائے میں ویسے مثال دے رہا ہوں کسی کی ذات کے لیے نہیں عام بات کر رہا ہوں اگر کسی کی بیوی ہو میری ہو آپ کی ہو کسی کی بیوی ہو وہ کہتی ہے میں تیری ہی میں تیری ہی تو وہ اس بیوی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے کہ یہ ایک نیک عورت ہے اور یہ صرف میری ہی اور جو یہ کہے میں تیری ویت تیری ویت تیری ویت یو دیویوں چولدوں نے کی کرنا ہوں دفعہ وجدی مذہبی تو یہی بات ہے کہ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان دور ہو لکھا ہے صرف خدا ہی کو سجدہ کر صرف خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر تین میٹر باقی رہ گئے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے ایک اور حوالہ چار دست کا ہے یہ تو اور یوہنہ سترہ چار کے اندر ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد کو خدا واحد کو سلوس نہیں واحد کا حضرت مسیح نے یہ فرمائے اور برحق کو جس کو یسو کو جسے تُو نے بیجا ہے اسے جانے خدا واحد کو تو میرے بھائیو قرآن کریم جو ہیں وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا حضرت مسیح نے یہ کہا تھا کہ صرف اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں انجیل کی اندر کیا کہیں لکھا ہوا ہے تو جب یوہنہ کی بیش سترہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بھائیو بھائیو کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اپنے خدا اور تمہارے خدا اپنے خدا اور تمہارے خدا قرآن کریم نے کیا کہا تھا کہ نیبداللہ ربی و ربکم میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے میرا بھی وہ خدا تمہارا بھی خدا تو حضرت مسیح جو انہ بیس کی سترہ میں یہ فرما رہے ہیں اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں تو میرے بھائیو اس سے پتہ یہ چلا کہ خدا جو ہے وہ واحد ہے یہ کل نبیوں کی تلیم ہے قرآن کریم کی تلیم کوئی جو ہے نا وہ الگ نہیں ہے بائبل کے ان الفاظ پر گور کیجئے ابھی میں نے قرآن کریم سے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کا خالق خدا ہے ہر چیز کا بائبل نے اس کی تائیز کی کہ ہر چیز کا خالق جو ہے وہ خدا ہے اب بائبل کہتی ہے کہ ملون ہے وہ آدمی ملون ہے وہ آدمی ملون کہتے ہیں لانتی کو جسے خدا رد کر دے جسے خدا رد کر دے اسے کہتے ہیں ملون بائبل کہتی ہے ملون ہے وہ آدمی جس کا توکل انسان پر ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے یرمیہ سترہ کی پانچ ہے اور گنتی تئیس انیس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا انسان نہیں ہے خدا انسان نہیں ہے وہی بات جو قرآن کریم نے کہی ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے اور چیز کا خالق ہے تو گنتی کے اندر لکھا تئیس انیس میں ہے کہ خدا انسان نہیں ہے اور اسے گیارہ انیس کے اندر ہے کہ میں انسان نہیں انسان نہیں خدا ہوں اور ایک تئیمی جو دو پانچ کے اندر لکھا ہے کہ یسو مسیح جو انسان ہے یسو مسیح جو انسان ہے ہم کہتے ہیں کہ عزرت مسیح ایک جلیل القدر نبی ہیں وہ معبود نہیں ہیں وہ جو ہیں وہ خدا نہیں ہیں تو میرے بھائیو قرآن کریم جس بات کی دعوت دیتا ہے میں بھی اسی بات کی دعوت دیتا ہوں آپ کو قل آمن باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسمایل ویسحاق ویقوب ویسحاق ویقوب ویسحاق ویسحاق وما اوتی موسی وما اوتی پانچ منل میں پانچ منل لوں گا بھئی تیس سوئے ہیں اوتی موسی وعیسا والنبیون من ربی یہ آل عمران کی چراسیت ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں اور اس خدا کی تلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے اور اس کو مانتے ہیں جو ابراہیم اسمایل ویسحاق ویقوب اس کی اولاد پر اور موسیٰ پر ویسحا پر جو ان نبیوں پر خدا تعالیٰ نے جو ان کو تلیم دی ہے ہم تو بس اسی تلیم کو مانتے ہیں اور اسی تلیم کی دعوت دیتے ہیں آپ دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام قرآن کریم نے بیان کیا ہے سورہ یوسف کی سنتیس اٹھتیس حیات ہے کہ وہ جیل کے اندر ہیں تو انہیں وہاں مشرکوں کا ایک جمگٹا تھا تو کسی مشرک نے اپنا ایک مبود بطل آکھے ان کے سامنے اسے کہا کہ اس کے سامنے تو کہے یہ تجھے نجات دے گا تجھے یہاں سے نکال لے گا جیل سے فلا فلا انہوں نے کہا انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں تو عبادت کرتا ہوں اپنے باپ دادا کے خدا کی ابراہیم کے خدا کی سحاق کے خدا کی یقوب کے خدا کی میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں مشرک نہیں ہوں تو بھائیو ہمارا خدا وہ ہے جو باپ ابراہیم کا خدا ہے جو باپ اسماعیل کا خدا ہے جو باپ اسحاق کا خدا ہے جو ان کل نبیوں نے جس بات کی تعلیم دی ہے وہ ہم بھی اسی بات کی تعلیم دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سب سے پہلا حکم انہیں دیا تھا وہ یہی تھا کہ ایک خدا کی عبادت کیجئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرا جائے اور ہم بائبل میں بھی اگر دیکھیں جو ابھی قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم کا خدا اسماعیل کا یقوب کا اسحاق کا خدا اگر ہم بائبل میں بھی دیکھیں تو کئی جگہ پہ یہ ہے کہ خدا وہی ہے جو ابراہیم کا یقوب کا اسحاق ہے مثلا عمال کے تین تیرہ کو اگر ہم کھولتے ہیں تو وہاں لکھا ہے ابراہیم اسحاق اور یقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا تو میرے بھائیو اب دیکھو پوری بائبل آپ پدائش سے ملاکی تک پڑ جاؤ کہ باپ دادا کا خدا واحد تھا لا شریک تھا اور اسی کی تلیم جو ہے حضرت مسیح نے ہمیں دیئے تو قرآن کریم فرقان حمید جو ہے وہ اسی بات کی تلیم دیتا ہے کہ وہ اکیلا ہے واحد ہے تنہا ہے یقتا ہے وہ لا شریک ہے وہ قدوس ہیں انعبداللہ ربی وربکم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور جو تمہارا رب ہے اور میرا بھی حضرت مسیح نے یہ فرمایا انجیل سے اس کی جو ہے وہ تائید اور تصدیق ہو گئی جیسے کہ یہ انہا کے بیس اور سترہ کے اندر میں نے یہ مثال دے دی میں وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے میرا مضمونی سے کافی لمبا تھا تو میں یہ کہوں گا اچھا چلیں شکریہ شکریہ سورہ انبیاء کی پچیس میں سورہ نحل چھتیس میں قرآن کریم فرقان حمید یہ فرماتا ہے کہ کل نبی جتنے نبی بھی دنیا میں آئے ہیں سب نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ واحدہ اللہ شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے قرآن کریم کی بات جو ہے اگر میرے بھائی یہ کہیں کہ یہ قرآن کریم کی بات ہے ہم کیوں مانیں گے تو میں بائبل میں سے یہی بات ان کے لئے پیش کروں گا آپ یرمیہ کھولیے یرمیہ کے پچیس چھے کے اندر یہ بات لکھی یہ ہے کہ میں نے اپنے تمام خدمت قدار نبیوں کو تمہارے پاس بیجا اور ان کو بروقت یہ کہتے ہوئے بیجا کہ تم ہر ایک بری راہ سے بعد آؤ اور اپنے عمال درست کرو اور غیر مبودوں کی پیر بھی نہ کرو جو بات قرآن کریم نے فرمائی تھی کہ تمام نبی جو تھے انہیں یہ تلیم دی گئی ہے بائبل نے اس بات کی تصدیق کی یرمیہ پچیس چھے کے اندر کہ میں نے اپنے تمام خدمت قدار نبیوں کو بیجا کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور غیر مبودوں سے یہ بچو حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں مطی بارہ پچاس کے اندر وہ فرماتے ہیں جو کوئی میرے عثمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بین اور میری ماں ہے حضرت مسیح علیہ السلام عثمانی باپ کی وہ تلیم دے رہے ہیں وہ کون وہ ابھی اب نے بتایا کہ وہ واحد ہے وہ لا شریک ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی شریک نہیں ہے اب آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی دو ٹوک باتیں بائبل میں سے آپ جانتے ہیں میں صرف ان کی نشاندہ ہی کروں گا حضرت مسیح نے ایک بڑی اچھی مثال دی مطی کے سات باپ کے اندر لوکا کے چھیں باپ کے اندر اور انہیں فرمایا کہ جو میری باتیں سنتا ہے اور ان کے اوپر عمل کرتا ہے وہ اس شخص کی منین ہے کہ جس نے چٹان کے اوپر گھر بنایا آندھی آئے توفان آئے کچھ بھی ہو جائے اس کے گھر کو کی نقصان نہیں ہوتا اور وہ ندام جو میری باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ تو اس نے ریت کے اوپر جو ہے اپنی بنیاد رکھ دی ممولی سی طفان آیا ممولی سی ہوا آئی تو اس کا گھر جو ہے وہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا حضرت مسیح نے یہ ایک بڑی ہی اچھی مثال کے ساتھ یہ بات جو ہے ہمیں بیان کی کہ چٹان کے اوپر اپنی بنیاد رکھو چٹان کے اوپر اپنا گھر بناو میرے بھائیو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی تعلیم پر عمل کرو بزرگوں کی روایتوں پر نہیں آپ کا عقیدہ نبیوں کی تعلیم پر نہیں ہے بائبل میں سے نہیں ہے بائبل کی تعلیم اور کل نبیوں کی تعلیم خدا واحد کی ہے خدا اللہ شریک کی ہے اور یہ سلوس خدا کی علوہشت مسیح کی دوسری یہ کونسلوں کی فیصلے ہیں یہ بزرگوں کی روایتیں ہیں یہ بزرگوں کی بنائی ہوئی ہیں اور بائبل یہ کہہ رہی ہے حضرت مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ میری باتیں سن کے عمل کرنے والا چٹان پہ گھر بناتا ہے اور ان کی بات چھوڑ کے آپ بزرگوں کی باتیں مانیں تو آپ جو ہے وہ پھر ظاہری سی بات ہے کہ آپ نے ریت کے اوپر اپنا مکان کی تمیر کی ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہودیوں سے یہی گلہ شکوا کیا تھا یہی ان سے کہا تھا مطی پندرہ چار کے اندر ہے تم اپنی روایتوں سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہوں اپنی روایتوں سے اپنے بزرگوں کی روایتوں سے تم خدا کا حکم ٹال دیتے ہو اب دیکھیں بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ کول نبی جتنے آئے ہیں تمام نبی جتنے آئے ہیں سب نے یہ تلیم دی ہے تو ہم سارے نبیوں کی تلیم کو رد کر کے خدا کے کلام کو رد کر کے ہم بزرگوں کی روایتوں پر ایمان رکھے ہوئے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ تو پھر یہی ہوگا کہ جب ہم نے یسو مسیح کی تلیم کو رد کر کے نبیوں کی تلیم کو رد کر کے خدا کے کلام کی تلیم کو راد کر کے اگر ہم اپنائیں گے ان کونسوں کے فیصلوں کو ان بزرگوں کی روایتوں کو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا حضرت مسیح نے وہ بھی منظر کشی کی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ان کے سامنے وہ جب آئیں گے اور کہیں گے کہ یسوہم نے تو تیرے نام سے یہ کیا وہ کیا ہے خداون فلان 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 وہ گئے ہیں نگل جو بدکاروں میں ہیں تمہیں نہیں جانتا میرا تو ان سے کوئی واضطہ نہیں ہے سیدھی اسی بات ہے کیوں کہ وہ نام تو لیتے ہیں اور ان کی تلیم پر عمل نہیں کرتے حالانکہ انہوں نے تو صاف فرمایا تھا ربی وربوکم میرا بھی خدا تمہارا بھی خدا جس کی وہ عبادت کرتے تھے تو میرے بائی جان قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے یک فہرونہ بشرکی کم قیامت کا دن ہوگا وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے جیسے یسوہم نے فرمایا میں ان سے صاف کہہ دوں گا نکل جو بدکار ہو میں تمہیں نہیں جانتا تو قرآن کریم ہمیں یہ اس کی منظر کشی کر رہا ہے کہ قیامت کا دن میری بات ختم ہوگی تو قیامت کا دن ہوگا تو یک فہرونہ بشرکی کم وہ ان کے شرک سے انکار کر دیں گے گامتوں میں نہیں جانتے تو میرے بھائیو ہم آپ سے یہی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تلیمات پہ نبیوں کی تلیمات پہ باپ ابراہیم علیہ السلام کی تلیمات پہ حضرت موسیٰ اور کتنے لمبی تعداد نبیوں کی سب کی تلیمات ہمارے سامنے ہیں وہ خدا واحد اور اللہ شریک کی ہے بائبل سے میں نے متعدد حوالے دیئے ہیں اور حضرت مسیح ایک جلیل القدر نبی ہم ان کو مانتے ہیں وہ نہ خدا ہے نہ وابود ہیں نہ وابود کے شریک ہیں اس کا تو کوئی شریک ہی کوئی نہیں ہے بلکہ تو اپنی بیبسی کا حال یہ بیان کرتے ہیں خدا تو قادر مطلق علیہ ہم سب جانتے ہیں تو اپنی بیبسی کا حال یوں بیان کرتے ہیں کہ لومڑیوں کے بٹ ہوا کے پرندوں کے گانسلے مگر ابن مریم کے پاس سر دردنے کی جگہ بھی نہیں یہ مطی آٹھ بیس کی بات ہے اور قرآن کریم ہمیں ارشاد فرماتا ہے تمہیں خدا کے سوا جن کو بھی تم نے اپنا مبود بنایا ہوا ہے جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ تو خجور کی ایک گھٹلی کے اندر جو جلی ہوتی ہے اس کی بھی مالک نہیں یہی بات حضرت مسیح نے فرمائی ہے کہ لومڑیوں کے بٹ ہوتے ہیں اور پرندوں کے ہوا کے گانسلے اور ابن آدم کے پاس تو سر دردنے کی جگہ بھی نہیں ہے تو میرے بائیوں اس بات کو یاد رکھیں کہ ویوم القیامت یک فرونہ بشرک کے کون وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے قیامت کے دن بائبل سے اس کی تائید ہو رہی ہے کہ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہم نے یہ کیا فلان کیا فلان کیا تو کیوں یہ بزرگوں کی روایتوں پر تھے خدا کی تلیم پر نہیں تھے تو وہ فرمائیں گے نکل جو بدکار ہو میں تمہیں نہیں جانتا شکریہ آپ نے بہت کو سنا ہم اپنے پروگرام کے پہلے مرحل کے پہلے حصے کے احتتام کو پہنچے ہیں تو ٹوٹل ٹائم کتنا ہوا جی ان کا بیالیس منٹ چالیس منٹ چالیس ہو گئے چالیس 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 منٹ آپ بتا رہے ہیں ہم سمجھنے کے لیے آئے تھے آج جو اسلامی نظریہ ہے تو یہ سکو سمجھنے کے لیے آئے تھے اس لئے میں نے کہا جی آپ لیں جتنا ٹائم دے تو آج کا جو موضوع تھا تخیطی مذہب ہے حکیم صاحب نے کافی زیادہ مسیحت پر بات کی ہے خیر ان کا وقت تھا تو انہوں نے کی ہے بھائی میں بولوں میں تفسرہ نہیں کر رہا ہے بھائی ان کو بلانے آگے ہیں بھائی ان کو بلانے آگے ہیں بہت اور مانڈریٹر وہ یہ بتانے کا حق رکھتے ہیں تو ابھی میں دعوت دوں گا سلمان مہتھیو صاحب کو وہ اپنا کیس پریزنٹ کریں اور ان کے پاس چالیس منٹ ہوں گے وہ بھی چالیس منٹ بات کر سکتے ہیں خدا نیسو مسیح کے عظیم اور قادرنام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں خوش ہے جی آپ سب جی مسیح کی حکیم صاحب یہ چھوٹا سا توف ہے میری طرف سے یہ ہے چھوٹا ہے لیکن یہ اس طرح کہا کہ آپ جب بھی اسے دیکھیں گے میری یاد ضرور رہے اور یہ میں تو بکو یہی کر رہا ہوں کہ اٹھ کے رسیف کریں گے تو پھر بعد میں نہیں نہیں اگر آپ اسے اگر آپ میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے کھولے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کتنا پسند آتا یہ تو ہم آپ سب ہاں جی خواندرے میرا توفاں گتھے نہیں 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 اچھا اب یہ بھی ٹائم لان کیجئے ہاں ہاں جی برسا تاریتوں کو ہوا زیادہ ہاں جی ہم بیار کرتے ہیں انہیں کسی کو نہ بھی دکھائیں میں یہ دیکھ میں چاہتا ہوں آپ کو پسند آئے گا کہ نہیں دوسری سائٹ سے کھلیں نہیں یہ میں نے خاص پورے دن سے حکیم صاحب کے لیے یہ کلم بنوایا تھا اس کے اوپر بھی ان کا نام لکھا ہے کیونکہ ان کا لکھنے پڑنے سے تعلق ہے میری طرح اور جس میں وہ کلم رکھا جاتا ہے اس کے اوپر بھی ان کا نام لکھا ہوئے تو جب بھی اس گفٹ کو دیکھیں گے ہے چھوٹا سے تو مجھے ضرور یاد کریں گے بہت شکریہ آج کی جو یہ گفتگو ہے اب ٹائم آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں جی پچھلی دفعہ ہمارا جو مناظرہ ہوا وہ حکیم صاحب کا اور میرا پہلا مناظرہ تھا اور میں توقع کر رہا ہوں کہ آج کا جو مناظرہ پچھلی دفعہ کا جس طرح کا جو مناظرہ ہوا تھا اس طرح کا نہیں ہوگا وہ کیسا ہوا تھا ایک دوسرے کے ساتھ کیس طرح سے جو ہمارا وہ ہسی مزاق ہوا ہے ہلکا پھلکا ہوا آپ سب کو یاد ہے اور مجھے خوشی اس بات کی کہ حکیم صاحب نے جو اپنا کیس پریزنٹ کیا اس دفعہ ان کا کیس بڑا سٹریٹ فاورٹ سا تھا انہوں نے سیدھی سیدھی بات کی اپنا موقف بیان کیا جو ان کا موقف تھا اس پر اپنے جو میرے کومنٹس ہیں یا ریبٹلز ہیں وہ ریبٹل سیشن میں دوں گا میرا چونکہ بھی ٹائم ہے کیس پریزنٹ کرنے کا تو میں کیس پریزنٹ کروں گا کیس پریزنٹ کرنے میں دراصل مقدمہ پیش کیا جاتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ جو آپ جس بات کو آپ مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں آپ کو اس بات کے ماننے کے لیے آپ کے پاس کیا وجوہات ہیں اور ان وجوہات کے پیچھے کیا سبات ہیں اور کیا شواہد ہیں تو مقدمہ دراصل یہ ہوتا ہے اور حکیم صاحب نے جو مقدمہ پیش کیا مجھ سے راہ نہیں جا رہا کیا اس پر کومنٹ کیے بغیر آگے چلا جاؤں لیکن مجبوری ہے سیشن ہی مقدمہ ہے کہتا میں مقدمہ ہی پیش کروں گا ریبٹل تاکہ انتظار کرنا پڑے گا ایک اور بعد میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بھائی خاور یہاں پر موجود ہیں بھائی تارک اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو مل کے ہمیں ہمیشہ خوشی ہوتی ہے اور میری ذاتی طور پر یہ خواہش ہے کہ بھائی حکیم جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہو ہمارا ایک محبت کا رشتہ ہو ہم صرف مناظر جو ہیں ان کی طرح نہ ملیں ایک دوسرے کو حمل کے دوستوں کی طرح ملیں اور گفتگو جو ہماری ہو وہ سیکھنے سکھانے کی گرسے ہو اصلاح کے لیے ہو نہ کہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ہے اگرچہ ماضی میں فیس بک پر بہت بہت عجیب الفاظ اور الکا بات سے بھی مجھے نواز دے رہے ہیں بہت سارے بھائی میتھیو مناظروں میں مجرح کرتا ہے اور بھی بہت ساری باتیں کہتے رہے ہیں لیکن میں نے کبھی مناسب نہیں سمجھا جواب دینا اس لیے کیونکہ ہم نومی دسویں کے سکوڑنٹ تو ہیں نہیں ہیں جو ایسی جھگتے ہیں اور حجتیں پندہ کریں تو ان ساری باتوں کے باوجود بھی ہمارے دل آپ کے لیے کھلے ہیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم اس بات کے لیے خوش ہیں کہ آج پھر سے ہم مل رہے ہیں اور خدا آپ سب کو برکت دے توحید کیا اسلام توحیدی مذہب ہے ہمارا موضوع ہے یہ خیر میں سوچ رہا تھا کہ حکیم صاحب جب توحید کے بارے میں بات کریں گے تو توحید کی اقسام بھی بتائیں گے کیونکہ توحید کی جو اقسام ہے ان کو سمجھنا بہت ضروری اگرچہ ان کی گفتگو میں توحید کی جو اقسام ہے ان سے متلکہ انہوں نے بات کی جیسے جو توحید الابادہ ہے اس کے مطابق اللہ کے سوا کسی کو اور سجدہ کسی کو جائز ہی نہیں ہے اور کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی یہ ان کی پریزنٹیشن کا حصہ تھی بات لیکن اس بقائدہ سے اس حصے کو اس قسم کو توحید کے انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا پیس طرح اس سے کہ میں ہم مزید آگے جائیں جس طرح کہ ہمیشہ میری یادت ہے کہ میں اپنی پریزنٹیشن سے پہلے دعا کرتا ہوں خدا بابا تیرے نہائی شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے جو تُو نے بخشا تُو نے زندگی دی تُو نے صحت اندرستی دی تیرا شکر کرتے ہیں ہمیں اکٹھے ہونے کا فضل دیا تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے بھی خدا بابا اس کام کو اس ذمہ داری کو جو تُو نے مجھے سونپی ہے سنجام دینے کہوں تو اپنے آپ کو مکمل طور سے تیرے حوالے کرتا ہوں چاہتا ہوں کہ جو کچھ تُو چاہتا ہے کہ میں بولوں صرف وہی بولوں جن باتوں کے کہنے سے تو مجھے باز رکھنا چاہتا ہے ضرور باز رکھنا اور ہر جھوٹی بات کو میری زبان کے نکلنے سے باز رکھنا خدا بابا جو کچھ کہوں تیری مرضی کہنو تاب بھی کہوں اور خدا بابا جو کچھ کہوں وہ بہت سی زندگیاں تبدیل کرنے کا سبب ٹھہرے خدا نیس سنسی کے قوی قادر نام آمین تو خیر جب ہم تحید کی بات کرتے ہیں تو تحید کا مطلب ہے خدا کو ایک ماننا یقتہ ماننا جو کہ حکیم صاحب نے بھی بات کی اور تحید کی تین اقسام ہیں اور پہلی جو قسم ہے وہ ہے تحید الرببیہ جسے تحید ربوبیت بھی کہتے ہیں یعنی پیدا کرنے اور ختم کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہی ہے صرف اللہ ہی خالق اور مالک ہے دوسری ہے توحید الربادہ یا توحید الربادہ ہر قسم کی عبادت مثلا دعا نظر نیاز استعانت استمداد استعازہ سجدہ اور اطاعت وغیرہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لائک ہے اسی اقیدہ کو توحید توحید الربادہ کہتے ہیں توحید الاسما والصفات اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں واحد یہ باتیں گوھر سے سنیے گا کیونکہ میری پوری پریزنٹیشن اسی پر بیس کرے گی یہ جو توحید نظریہ ہے توحید ہے نا اور اس کی تین اقسام ہے ان کے اندر اندر ہی رہے کر میں بات کروں گا میں اس میں بائبل کا کوئی حوالہ نہیں دوں گا کیونکہ اس موضوع کا تعلق اسلام سے ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں واحد اور بے مثل ہے جن میں اس کا کوئی ہمسر نہیں اس اقیدے کو توحید الاسما والصفات کہتی ہے اب شرک کیا ہے یہ جو ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا توحید کی تین اقسام کے بارے میں پڑھا جو باتیں اس کے خلاف ہوتی ہیں وہ شرک ہے وہ سب شرک ہے اب آتے ہیں اگلی بات پر توحید جو لفظ ہے اسلامی تصور خدا کی نمائندگی کرتا ہے یہ لفظ توحید لیکن یہ لفظ جو ہے پورا قرآن شریف میں کہیں موجود نہیں ہے کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے بلکہ جو ہے نا یہ کتاب التحید صحیح بخاری میں ساتھ لے کر آئے ہوں کتاب التحید میں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہیں پر حدیث میں بھی نہیں ہے یہ لفظ توحید لفظ ہے ہی نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر تصور خدا بنایا گیا ہے اسلام میں وہ بنیاد ہی نہیں ہمیں کہیں ملتی نہ قرآن میں نہ حدیث میں مجھے بتا ہے بھائی اکیم کیا اس کا جواد دیں گے وہ پھر جب دیں گے تو پھر دیکھ لیں گے ہم اسے بھی دوسری بات قرآن میں قرآن شریف میں متعدد نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا کہ حد کے بارے میں سرہ راف میں اور سرہ حد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حد نے اپنے اپنے جو قوم کے لوگ تھے ان کو کہا کہ ایک ہی اللہ ہے صرف اللہ ہی کی عبادت کرو صرف اللہ ہی کی عبادت کرو پیغمبر اسلام سے آنے سے پہلے کے جو نبی تھے ان سب کا یہ میسج تھا اس میں حد کی میں نے آپ کو بات بتائی موسیٰ نے بھی یہ میسج دیا اپنی قوم کو سرہ راف کے مطابق شویب نے بھی یہ میسج دیا سرہ راف کے ہی مطابق حضرت نو نے یہ میسج دیا سرہ حد کے مطابق سالح نے بھی یہی میسج دیا اپنی قوم کو کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو دلچسپی کی بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے مو سے ایسے الفاظ آپ ہمیں قرآن میں سے کہیں بھی نہیں دکھا سکتے کوئی ایک آیت سہہزار دو سو ستیس آیات میں سے ایک آیت ایسی دکھا دیں جہاں پر پیغمبر اسلام کے مو کے الفاظ لکھے ہوں کہ اللہ ہی صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرو کہیں بھی نہیں ہے اور مجھے پتا ہے کیم صاحب کیا کہیں گے اس کے جواب میں بھی اور اس جواب کو بھی پھر ہم دیکھیں گے ریبٹلز میں یہ تو تھی انتہائی بنیادی باتیں اب تھوڑا سا اوپر آئیں گے قرآن شریف میں اگرچہ مسلمان حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے لیکن قرآن شریف جو ہے اس دعویٰ کی تائد نہیں کرتا وہ کیسے کچھ حیات آپ کو پڑھ کے سناوں گا جس میں سیغہ جمع کا لفظ اللہ اپنے لئے استعمال کرتے ہیں سیغہ جمع کا جیسے ہم ہمارے ہونا تو یہ چاہیے تھا نا اللہ جب بھی بات کرے تو اللہ کہے میں اور میرا لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اور ہمارا مثال کے طور پر سورہ عمران تیسری سورت چوالیس نمبر آیت وہاں پہ لکھا ہے اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں حالانکہ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن دازی کے طور پر اپنے کلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے یہ ایک بات ہے اگلی بات سنیو ایک سو پینٹالیس نمبر آیت سورہ عمران کی اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا اس کا وقت لکھا ہوا ہے اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں اور ہم ہم سیگہ جماعہ کا لفظ ہے ایک سنگیولر یقتہ جو شخص ہوتا ہے یا ذات ہوتی ہے وہ اپنے لئے ہم کا لفظ نہیں استعمال کرتا یہ ہمیشہ پلوریلٹی جہاں پر ہو جہاں پر جماع کی بات ہو وہاں پر ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بھی سنگیولرہ عمران اس کی پنتالیس نمبر آیت ہے مزید آیات دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک شخص نظر آئے گا قرآن کس کا کلام ہے بتائیے مسلمان دوست پلیس اللہ کا کلام ہے اس میں کسی اور کا لفظ تو نہیں شامل نہیں شامل اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بولا جا رہا ہے قرآن میں جو لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولا گیا یہاں دیا گیا اب ہم اسے پڑھیں گے جو دیا گیا یہاں جو لکھا ہوئے سورہ نام 6 نمبر سورت اس کی 114 نمبر آئے لکھا ہوئے کیا پھر میں کیا پھر میں یہ اب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی یہ بول رہے ہیں کیا پھر میں اللہ کے سوا یہ ایک میں ہے جو بولنے والا ہے اور ایک اللہ ہے کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب تفصیل سے نازل کی ہے اگر آپ کہیں کہ پیغمبر اسلام کی بات ہو رہی ہے تو نہیں پیغمبر اسلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ کہو تو ایسا نہیں ہے سورہ نام 614 کیونکہ یہاں پر صاف طور پر لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں پھر میں اللہ کے سوا اور کوئی اور حاکم تلاش کروں حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یعنی کہ پیغمبر اسلام کی طرف تفصیل سے یہ کتاب نازل کی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے رب آپ کے رب کی طرف سے ہے تو یہاں پر تین اشخاص اس حوالے میں ہمیں نظر آتے ہیں ایک وہ جو خطاب کرنے والا ہے یعنی کہ خطاب کرنے والا قرآن شریف میں ہمیشہ اللہ ہی ہوتا ہے دوسرا وہ جو خطاب پیغمبر اسلام سے کیا مخاطب پیغمبر اسلام کو کیا جا رہا ہے کہ کتاب آپ پر ہم نے نازل کیا اور پھر اللہ کو بھی اس میں جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے اللہ کے نام کو جو ہے بڑھائی دی جا رہی ہے دوسرا اس کے بعد تیسرا وائنٹ اگر یہ بھی آپ کو واضح نہیں لگتا یہ والا حوالہ تو مزید دیکھیں گے اور یہ بڑا دلچسپہ والا ہے سورہ مریم انیسویں سورت چالیس سے چوہتر تک ویسے سے ہم پڑھیں گے لیکن ہم مخصوص پورشنز ہیں جن کو پڑھیں گے چالیس سے تالیس بچاس سے تریپن اور تریسٹ سے چوہتر سنیے گا گوھر سے سنیے گا گوھر سے لکھا ہے بے شک ہم ہم ہی زمین کے بھی وارث ہیں اور ان کے بھی جو اس پر رہتے ہیں اور سب ہماری ہی طرف لوٹ جائیں گے اور آپ کتاب قرآن مزید میں ابراہیم اسلام ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے بے شک وہ بڑے سائیوے صدق نبی تھے اس کے بعد انچاسویں آئے تک ابراہم اور ان کے والد صاحب کے درمیان ہونے والی بحث کا جو ہے ذکر ہے پھر وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے اور ہم ان سب کو اپنی خاص رحمت بخشی یہ ہم والا لفظہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اپنے اور ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت بخشی اور ہم نے ان کے لیے ہر آسمانی مذہب کے ماننے والوں میں تعریف و ستائش کی زبان بلند کر دی اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے بے شک وہ پرگزیدہ ہو چکے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے اور ہم انہیں کوہ تور کی دانی جانب سے اور ہم نے انہیں کوہ تور کی دانی جانب سے ندا دی اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے ہم نے انہیں قربت سے نوازا اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی حروم کو نبی بنا کر انہیں بخشا تا کہ وہ ان کے کام میں ماون ہو اچھا ابراہیم موسیٰ حرون اسماعیل نو بنی اسرائیل اور ادریس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی جنت کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور ہم نے انہیں اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنائیں گے جو متققی ہوگا اب ادھر سے آگے سنسلہ شروع ہوگا میں کونٹیکس پورا پڑھ رہا ہوں آگے پیسے کیا لکھا ساری بات میں بڑھ رہا ہوں آگے لکھا ہوا ہے یہ تریسٹ نمبر آئیت یہاں پہ ختم ہوئی ہے اور یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنائیں گے جو متققی ہوگا آگے چونسٹ نمبر آئیت میں کیا لکھا ہے اور ہم آپ کے اب ابھی تک مخاطب کون تھا اللہ تعالی ابھی بھی اللہ تعالی یہ آگے بھی اللہ تعالی مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں اتر سکتے ابھی تک اللہ مخاطب تھا اللہ کہہ رہا تھا کہ میں جنت دوزہ کبھی فیصلہ کروں گا میں نے نبیوں کو برکتیں دیں میں نے یہ کیا نبیوں کے لئے اور ابھی اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر زمین پر بھی اتر سکتے اس کا حقہ اب ایک اللہ وہ ہے جو زمین پر اترتا تھا ایک مخاطب اور ایک وہ جو زمین پر نہیں اتر سکتا آگے سنیے جو کچھ ہمارے آگے ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے چونسٹھ آیت میں جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب اسی کا ہے اور آپ کا اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں وہ آسمانوں وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ دو کے درمیان ہے سب کا رب ہے پس اس کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت میں ثابت قدم رہیے کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو انقریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا کیا انسان یہ بات یاد نہیں کرتا کہ ہم نے پھر وہ زمین والا اللہ جو ہے پھر باشروع اس نے کر دیا ہے کیا انسان یہ بات یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا جب وہ کوئی چیز ہی نہ تھا اگر مجھے پتہ ہے کیم صاحب یہاں جو دیگر علم ہے وہ یہ کہیں گے یہاں پر فرشتے اصل میں بات کریں 64 آیت سے فرشتوں کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ ہم آپ کے عرب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے زمین پر لیکن اگر یہ بات ہے تو یہی والا پڑھتا پڑھتا ہے جب میں آگے آئے 67 نمبر آیت میں چلیں جیو بڑی بڑی نوازش ہے جیو آپ کی اچھا چلیں کوئی بات نہیں دیکھیں اگر فرض کیجئے اگر یہ فرشتہ ہے جو بات کر رہے کہ میں آپ کے عرب کے حکم کے بغیر نہیں زمین پر اتر سکتا تو یہی فرشتہ آگے آگے 67 نمبر آیت میں کہہ رہا ہے کیا انسان یہ بات یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پہلے ہی سے پیدا کیا تھا جب وہ کوئی چیز ہی نہ تھا مطلب کہ فرشتہ آپ یہ دعویٰ کر رہے کہ میں پیدا کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہوں تو حکیم صاحب کا بہت شکریہ انہوں نے بارہ اپنی پریزنٹیشن میں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی تخلیق نہیں کر سکتا اس کے سوا کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا تو بلکل ٹھیک ہے لیکن دیکھیں یہاں پر فرشتہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ فرشتہ ہے تو نہیں نہیں یہ آرگیومنٹ مسلمانوں کی طرف سے دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی اور آرگیومنٹ دیا جائے گا تو ٹھیک ہے ہم سنیں گے اسے آگے لکھا سورہ مریم آگے لکھا ہے پس آپ کے رب کی قسم ہم کو ان کی ہم ان کو اور شیطانوں کو قیامت کے دن ضرور جمع کریں گے یہ وہی اللہ جو ہے وہی بات کر رہے پس آپ کے رب کی قسم اللہ ہی کہہ رہا ہے پس آپ کے رب کی قسم ہم ان کو اور شیطانوں کو قیامت کے دن ضرور جمع کریں گے پھر ہم ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کر دیں گے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے رب کی قسم یعنی کہ آپ کے اللہ کی قسم ہم شیطانوں کو جمع کریں گے اور جہنم کے گردن کو حاضر کریں گے اتنا اختیار ہے اگر یہ فرشتہ بھی ہو تو اس کے پاس اتنا افتحار ہے قدائی افتحار کہ لوگوں کو جہنم کا عرصتہ بھی یہ دکھائے گا اس طرح کے وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے پھر ہم ہر گروہ سے ایسے شخص کو ضرور چن کر نکال لیں گے جو ان میں سے رحمان پر سب سے زیادہ نافرمان و سرکش ہوگا پھر ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزک میں جونکے جانے کے زیادہ سزاوار ہیں اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اس دوزک پر سے گزر ہونے والا ہے یہ قطعی طور پر آپ کے رب کے ذمہ ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا ہم پریزگاروں کو نزاد دیں گے پھر آگے وہ کہنا شروع ہو گیا ساتھ رب کی بھی بات ہو رہی ہے ساتھ اپنی بھی اب اسی رب نے جو زمین پر ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پریزگاروں کو نزاد دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گیڑا ہوا چھوڑ دیں گے آگے لکھا ہے تہتر نمبر آیت میں اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمانونوں سے کہتے ہیں دونوں گروہوں میں سے کس کی رہائش گاہ بہتر اور مجلس خوب تر ہے اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر ڈالا یہ وہی اللہ ہے وہی رب ہے جو مخاطب ہے جو زمین پر ہے جو ایک اور اللہ کی ایک اور رب کی بھی تعریف کر رہا ہے اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر ڈالا اچھا جی اگلا پوائنٹ سورا بکرا دو نمبر سورا دو سو باون سے دو سو تریپن یہ میں نے بیگ میں پڑھا ہوئے دیتا ہے میں دیتا ہوں آپ کو سورا بکرا دو نمبر سورت اس کی دو سو باون اور دو سو تریپن نمبر آئیت لکھائے یہ اللہ کی آئتیں ہیں ہم انہیں آپ پر یہ جو مخاطب ہے مخاطب اللہ یہ ہمیشہ اللہ کا ہی کلام موجود ہوتا ہے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی آئتیں ہیں اکثر جب بائبل پر تنقید کی جاتی ہے تو مسلمان کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ اگر توریج جو ہے موسیٰ پر نازل ہوئی تھی تو وہاں پر یہ کیوں نہیں لکھا کہ پھر موسیٰ کہے کہ میں نے خدا سے کہا اور خدا نے مجھ سے کہا وہاں پر تو لکھا ہے کہ موسیٰ نے خدا سے کہا اور خدا نے موسیٰ سے کہا تو یہاں پر بھی دیکھ لیں اگرچہ قرآن کو وربیٹم ریولیشن ماننا جاتا ہے کہ وہ اسی طرح اتر ہے جس طرح اللہ نے بولا تھا اس میں کسی اور کے کلام کی ملاوٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی سورہ بکرا دو سو باون اور دو سو تریپن اس کے باوجود بھی دیکھئے اگر آپ انداز کی بات کریں کہ یہ بھی اسی طرح کا انداز ہے تو پھر بھی مسئلہ ہے یہ مخاطب اللہ ہی ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم انہیں آپ پر سچائی کے ساتھ پڑتے ہیں یعنی کہ اللہ کی آیتوں کو پڑھنے والا بھی اللہ ہی ہے جو پیغمبر اسلام پر سچائی کے ساتھ پڑتا ہے اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں یہ سب رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے کسی سے اللہ نے اللہ نے کلام فرمایا اور کسی کو درجات میں فوقیت دی اور ہم نے یہ وہی اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو آیتیں دیتا ہوں اللہ کی آیتیں دیتا ہوں اور یہی اللہ آگے کہہ رہا ہے اور ہم نے مریم کے فرزند عیسیٰ کو واضح نشانیات آگیں اور ہم نے اور ہم نے رہول کچھ کے ذریعے اس کی مدد فرمائی اور اگر اللہ چاہتا پھر وہی اللہ اس اللہ کی بات کرنا شروع گیا اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے پیچھے آنے والے لوگ اپنے پاس کھلی انشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں کبھی بھی نہ جگڑ دے لڑتے جگڑ دے ایک اور سن لیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں سورہ عمران تیسی سورت ایک سو آٹھ نمبر آئے تھا یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہے ہم آپ پر حق کے ساتھ بڑھتے ہیں اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا اور یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر پوری آپ پر پوری سچائی کے ساتھ طلاوت فرماتے ہیں قرآن میں کس کا کلام ہے اللہ کا اور یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ پر اللہ کی آیتیں نازل کرتے ہیں تو اللہ ہی اللہ کی آیتیں نازل کر رہے تو یہاں پر ایک اللہ تنانہ ہوا پھر تو توحید کا تو کانسیپٹی ختم ہو گیا پھر یہاں پر اس کے بعد سورہ صفات سینتیس نمبر سورت اکسٹھ سے چھاسٹھ نمبر آئیت اور ستر سے بے آسی نمبر آئیت وہاں پر لکھا ہے پس تم اور جن پس تم اور جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو تم سب اللہ کے خلاف کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے سوائے اس شخص کے جو دوزخ میں جا گرنے والا ہے اور ہم میں سے بھی ہر ایک کام کام مقرر ہے ہم میں سے بھی ہر ایک کا مقام مقرر ہے مخاطب کون ہے اللہ کیونکہ قرآن میں صرف اللہ کا غلام ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے بھی ہر ایک کا مقام مقرر ہے آگے سنیے اس کا مطلب دو سے بھی آگے بعد چلی رہتی ہے حکیم صاحب میں نے والا کوئی نہیں تھا پوچھا رہا ہے سورہ صفات اکسٹھ سے چھاسٹھ نمبر سورت اور ستر سے بیاسی نمبر چلیں جی کوئی بات نہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں ہم وہ اللہ بھی بتائیں اور یقینا ہم تو آگے آگے پھر اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں اور یقینا ہم تو خود صف بچتا رہنے والے ہیں اور یقینا ہم تو خود اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں یہ جو اللہ مخاطب ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم خود اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں پھر اب وہ اس قرآن کے مونکر ہو گئے سو وہ انقریب اپنا انجام جان لیں گے اور بے شک ہمارا فرمان ہمارے بھیجے ہوئے بندوں وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں مطلب کہ یہ اللہ جو ہے جو ایک دوسرے اللہ کو عزت دے رہا ہے جو عثمان پر ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسولوں کو بھی بھیجتا ہوں اور بے شک ہمارا فرمان ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے حق میں پہلے سادر ہو چکا ہے اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے اور کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کے خواہش مند ہیں اور سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے خدای دعوے کر کے اور یہ بتا کے کہ میرے پاس کیا کیا اختیارات ہیں ہمارے پاس پھر ساری عزت آخر میں تمام جہانوں کا جو رب ہے اس کو دے دی سورہ زاریات 51 نمبر سورت 47 سے سار نمبر آئیت میں اسے ریفرنس ٹو کانٹیکس پڑھ رہا ہوں صرف ایک آئے تو اٹھا کے نہیں سنا رہا تاکہ مجھ پر یہ الزامنائد کیا جائے کہ یہ تجھ ہی کانٹیکس کے اندر سے بات نکال کے کی جارہی ہے اس لئے میں پورا پورا حوالہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ بات یہاں پر کیا چل رہی ہے لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعہ سے بنایا اور یقینا ہم اس کائنات کو وسط اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں اور سطح زمین زمین کو ہم ہی نے فرش بنایا سو ہم کیا خوب سوارنے اور سیدھا کرنے والے ہیں اور ہم نے ہر چیز سے دو جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو یہاں پر اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اگلی آیت پچاس نمبر آیت یہ انچاس نمبر آیت میں نے پڑھی اور رکھا ہوں پچاس نمبر آیت پڑھیں گے پس تم اللہ کی طرف دوڑ چلو پس تم اللہ کی طرف دوڑ چلو بے شک اس کی طرف سے تمہارا کھلا ڈر سنانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ بناو بے شک میں اس کی جانب سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے کیا وہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وسیحت کرتے رہے بلکہ وہ سب سرکش و باغی تھے سو آپ ان سے نظرِ التفات اٹھالیں پس آپ پر ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی ملامت نہیں ہے آپ نصیحت کرتے رہیں کہ بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف یہاں پر پھر اللہ ہی چونکہ مخاطب ہے اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لئے یہ پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں ایک بات پر گوھر کیجئے گا آگے بھی جتنے حوالے پڑھوں گا میں جب مجموعی طور پر اللہ جتنے بھی ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب ایک دوسرے کو سیپلٹ کرتے ہیں جب زمین والے اللہ نے جو پہ گمر اسلام پر وہی لے کر آتا تھا جب وہ اکیلے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے اور رب نے میں اور اللہ اور جب ایک ساتھ بات کرتے ہیں تو اس لئے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے ہم نے قرآن نازل کیا ہم نے قرآن نازل کیا یہ ایک اس کی مثال ہے یہ بھی اسے کچھ آیتیں پڑھ کے بھی ہیں ہمارے اور میں ان سے رزق یعنی کمائی طلب کرتا ہوں اور نہ اس کا طلبگار ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے بڑی قوت والا ہے زبردست مضبوط پس ان ظالموں کے لئے حصہ اعزاب مقرر ہے اور سوان جو یہ فکرات پڑے ہم نے ان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے اسمان اور زمین کو بنائے جو غور طلب باتیں اور ہر چیز کا جوڑا بنایا یہ یہاں سے حوالہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسمان اور زمین کو بنائے اور ہر چیز کا جوڑا بنائے پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہی انسان اور جن پیدا کیے اور ساتھ ملا یہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا بھی ہوں اور جس سے ایک بار پھر سے یہ سمجھاتا ہے کہ اسلام توحیدی مذہب تو نہیں ہے کم از کم ان فکرات کے روشنی میں تو اسے توحیدی مذہب ہمیں نہیں کہنا چاہیے بھائی حکیم نے یہ شرط رکھی شرط نہیں خیر ان کی ترجویزی شرط آپ کہہ سکتے ہیں جب ہم شرائط طے کر رہے تھے کہ مستند قرآن و حدیث سے بات کی جائے تو میں نے پوری کوشش کیا کہ صرف قرآن و حدیث کے اندر اندر ہی رائے کر بات کی جائے اگرچہ باتیں بہت ساری تھی اگر ساری باتیں کٹھی کر لیتے تو تین گھنٹے کا سیشن یہ بن جانا تھا صرف ایک سائیڈ گئے لیکن میں نے کوشش کیا کہ صرف اس میں سے ہی بات کریں اگلا سنے جی سورہ بنی اسرائیل سترہ نمبر سورہ تو اس کی پہلی آیت اس کی پہلی آیتی شروع پتہ کیسے تھی وہ مخاطب کون ہے خطاب کرنے والا کون ہے اللہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ ذات پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حیشہ میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گئی جس کے گرد و نواہ کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیہ دکھائیں بے شک وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اللہ مخاطب ہے اور ایک دوسرے اللہ کی تعظیم کر رہا ہوا اس فکرہ میں اللہ اس ذات کو پاک کہتا ہے جو پرغمبر اسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گئی یعنی اللہ کی ذات اور پھر اس کے بعد یہی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے گرد و نواہ کو بابرکت بنا دیا ہے اور پھر یہی اللہ کہتا ہے کہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اگلی بات سنیے سورہ انام چھے نمبر صورت ایک سو چار سے ایک سو سات نمبر آیا تھا بے شک تمہارے پاس یہ صرف ابھی اللہ کی ذات میں کتنی زیادہ پلوریلٹی ہے یہ اس پر ہم بات کر رہے ہیں ابھی جو دوسری باتیں وہ اس میں شامل نہیں ہوئیں بے شک تمہارے پاس تمہارے تمہارے پاس اللہ مخاطبہ کتاب کرنے والا اللہ آیتیں اللہ کی ہیں اللہ بول رہا ہے بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانیاں آ چکی ہیں تمہارا رب یعنی کہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے اللہ کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں بس جس نے دیکھ لیا تو اس نے اس کی اپنی ذات کے لئے فائدہ مند ہے اور جو اندھا رہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے اور میں تم پر نگے بان نہیں ہوں یعنی جو اللہ کی اور ہم اسی طرح جی اور ہم اسی طرح آیتوں کو بار بار بیان کرتے ہیں یہ جو پیسے میں نے پڑھی یہ آیت اور میں تم پر نگے بان نہیں ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم پر نگے بان نہیں ہوں اور ہم اسی طرح آیتوں کو بار بار بیان کرتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسی طرح آیتوں کو بار بار بیان کرتے ہیں اور یہ اس لیے کہ وہ بول اٹھیں یعنی کہ کافر کہ آپ نے تو کہیں سے پڑھ لیا ہے تاکہ ہم اس کو جاننے والے لوگوں کے لئے خوب واضح کر دیں آپ اس قرآن کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے آپ کے رب کی جانب سے وحی کیا گیا ہے اللہ کے سیوا کوئی معبود نہیں اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے اور اگر اگر اللہ ان کو جبرن روکنا چاہتا تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو بھی ان پر نیگے بان نہیں بنایا اگر کوئی کہے کہ پسلی آیت میں پیغمبر اسلام کی بات ہوئی کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کو کہا کہ ان سے کہہ دیں کہ میں کسی کا نیگے بان نہیں تو ایسی بات نہیں ہے وہ اللہ اپنے بارے میں کہا رہے تھے اور یہاں پر وہ پیغمبر اسلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کسی کے اوپر نیگے بان نہیں ہیں ہم نے آپ کو بھی کسی کے اوپر نیگے بان نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر پاس بان کئی اور طلب باتیں ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ نشانیاں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اس سارے واقعہ میں ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے نشانی آئی ہیں پھر اللہ کہتا ہے کہ جنہوں نے میری نشانیوں کو جھٹلایا میں ان کا نگے بان بلکل بھی نہیں ہوں یعنی کافروں کا نگے بان نہیں ہوں اور پیغمبر اسلام سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان پر نگے بان نہیں ہیں اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ یہ جو جس کو بار بار رب کہا جاتا ہے نا جو بڑا اللہ ہے اس کی بات نہیں ہو لی کیونکہ اس کے بارے میں قرآن شریف میں پتہ کیا لکھا ہے سورہ اود 11 ستہ ان میں لکھا ہے کہ اللہ ہر چیز پر نگے بان ہے اللہ ہر چیز پر نگے بان ہے لکھا پھر بھی اگر تم روح کردانی کرو تو میں نے واقعتاں وہ تمہیں پنچا دیئے ہیں جنہیں لے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو مقام قائم مقام بنا دے گا اور تم اس کا کچھ بھی گار نہ سکو گے بے شک میرا رب ہر چیز پر نگے بان ہے بے شک میرا رب ہر چیز پر نگے بان ہے پچھلے حوالے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ کسی پر نگے بان نہیں اس کا حضرت ایک اللہ وہ ہے جو سب پر نگے بان ہے اور ایک اللہ وہ ہے جو کافروں پر نگے بان نہیں ہے ٹائم کترہ رہے گا اٹھارہ منٹ سات منٹ رہے گئے نہیں آٹھ منٹ چلیں کوئی بات نہیں ایک دو منٹ سے کوئی فرٹے گئے اچھا چلیں چالیس منٹ بنتے ہیں پھر آٹھ منٹ میں لاکے سرین جی بہت شکریہ کے امسا مناظر کے بعد پھر گلے لگاؤں گا اور اسی طرح اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی کی تاکہ آپ مکہ والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے اردگیت رہتے ہیں ڈر سنا سکیں اور آپ جمع ہونے کے اس دن کا خوف دلائیں جس میں کوئی شک نہیں ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ دوزخ میں ہوگا اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے اور ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اولیاء بنا لیا ہے پس اللہ ہی ولی ہے اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ پر جو ہے خالص عربی میں قرآن نازل کیا ہے آگے اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو وہی ولیاء بتوں کی پوزانہ کرو اور تم جس عمر میں اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا یہی اللہ اب یہ جو اللہ کہہ رہا تھا کہ میں نے قرآن ربی میں تم پر نازل کیا یہی اللہ کہہ رہا ہے یہی اللہ میرا رب ہے اسی پر میں نے بروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اب اس میں بھی غور طلب باتیں ہیں اللہ دوبارہ پوچھ کے ٹائمز آیا کرتے ہیں سورہ شورہ بیالیس نمبر سورت سات سے گیارہ نمبر آیا اچھا جی اگلا پوائنٹ اللہ تعالیٰ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا بھی کرتے ہیں سورہ بکرہ نمبر سورت ایک سو ستاوہ نمبر آیا لکھا ہے کہ نمبر نہ ملائیں کون نمبر ملائ رہا ہے وازہ ری فون کی میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں اچھا جی لکھا ہے اور وہ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کے ان کے رب کے درود ہیں اور رحمت اور یہی لوگ راہ پر ہیں یہ عربی زبان میں میں سمجھتا ہوں کہ حکیم صاحب ضرور مجھے آ کر بتائیں کہ یہاں پر لفظ کیا آیا پھر اس کے بعد ہم اس کا لغت کے مطابق مطلب دیکھیں گے میں لے کر آیا ہوں ساتھ نہیں نہیں کوئی پاتھ نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ جواب دیں سورہ احزاب تیتیس نمبر سورت تار تالیس نمبر آیت میں لکھا ہے وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال لے اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے یسلی علیکم سورہ احزاب تیتیس چھپن بے شک اللہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر اے ایمان ولو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو تو درود کا کیا مطلب ہے آپ سب کو پتہ ہی ہے اور عربی زبان میں جو یسلی علیکم لفظ آیا اور پوری جو چھپن نمبر ہے وہ تو پوری آپ پڑھ لیں ادھر کیوں کہ اللہ تعالیٰ درود بھیج رہے ہیں فرشتے بھی بھیج رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے میں اور فرشتے بھیجتے ہیں ایسی باقی ایمانداروں نے مسلمانوں نے بھی درود بھیجنا تو اگر اللہ تعالیٰ کا درود فرق ہے اور باقیوں کا فرق ہے تو پھر اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میری طرح یہ آپ نے بھی درود بھیجنا اچھا جی الہی آدم بہت مشکور ہوا کہ ام صاحب کا انہوں نے اگرچہ جو توحید کی تین اقسام تھی ان کا تذکرہ بلکل نہیں کیا لیکن پھر بھی ان کی وضاحت کہیں نہ کہیں انہوں نے کر دی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو کچھ ازدہ جائز بھی نہیں ہے اب یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں مجھے پتہ انہوں نے جواب کیا دینا اس کا اس بات کو بھی دیکھیں گے لیکن پہلے پنی بات سنا دیتا ہوں سورہ بکرا دو نمبر سورہ تیس نمبر آیت سے چونتیس نمبر آیت میں لکھا ہے اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے بریکٹ میں لکھا ہے چیزوں کے نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتا انہوں نے کہا تُو پاک ہے جتنا علم تُو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں بے شک تُو دنا اور حکمت والا ہے تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اسمان اور زمین کی سب پشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پشیدہ کرتے ہو مجھ کو سب معلوم ہے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے مگر سیطان نے انکار کیا اور وہ غرور میں آ کر کافر بن گیا اس میں صرف ایک مسئلہ نہیں ہے سجدے والا اور بھی ہے اس کو ہم دیکھیں گے اچھا پہلا مسئلہ تو اس میں یہ ہے کہ یہ غالباً آٹھ مرتبہ قرآن شریف میں یہ واقعہ موجود ہے حضرت آدم والی سٹوری آئی ہے لیکن سورہ بکرا میں مفصل طور پر اسے بیان کیا گیا اگر آپ سورہ کحف پڑیں اس کی پچاس سمبر آئے تو وہاں پر جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو ان آیات سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا کیونکہ اللہ نے صرف فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں لیکن ابلیس نافرمان ہو گیا جس سے ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا کیونکہ اگر ابلیس جن تھا تو اس کے لئے تو پھر یہ حکم ہی نہیں تھا اور چونکہ حکم نہیں تھا تو پھر نافرمانی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جبکہ سورہ کحف والے حوالے میں لکھا اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنات میں سے تھا پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی تخلیق پیدائش کے بارے میں بتایا فرشتوں کو تو اللہ نے صرف اتنا بتایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں آگے فل سٹاپ لگ گیا کوئی بات نہیں گئی فرشتوں کے پاس یہ انفرمیشن کہاں سے ہے کہ وہ زمین میں کچھ تو خون کرتا پھرے گا اور خرابیاں کرتا پھرے گا وہ تو عالم القیوب نہیں ہے اللہ نے ان کو یہ بات نہیں بتائی تھی اچھا پھر اس کے بعد تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دلانی تھی حضرت آدم کو تو ویسی فرشتوں سے کہا دیتے کہ بھئی ان کو سجدہ کرو یا کسی اور طریقے سے عزت دلوا دیتے سجدے والی تو خیر بہت عجیب بات ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے بلا کر ساری چیزوں کے نام سکھائے فرشتوں کو سکھائے بھی نہیں بیچاروں کو اور فرشتوں سے کمپیٹیشن کروا دیا آدم کا اور فرشتوں کو کہتے ہیں ہاں بھئی سچے ہو تو بتاؤ نام انہوں نے بچاروں نے کہا بتانے تھے وہ کون سے عالم الگیوب ہیں اگرچہ ان کو پہلی پتا چل گیا تھا کہ آدم کس تو خون اور خرابیاں کرتا پھرے گا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو صرف وہ انفورمیشن پتہ ہے جو آپ نے میں دی تھی یہاں پر وہ ہار گئے اور پھر اللہ نے کہا چلو آدم سناو ذرا نام ان کو اور حضرت آدم نے نام سنا دی اور پھر اللہ نے کہا چلو بھئی سجدے میں گر پڑو اور سب نے سجدہ کیا جبکہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے اور یہ اللہ کے عہدے پر حضرت آدم کو فائز کیا جا رہا ہے مجھے پتہ ہے کیا جواب دیں گے اور میں انتظار میں ہوں کہ ریبٹلز میں یہ جواب دیں اس بات ہے بارہا انہوں نے کہا کہ کسی انسان کو سجدہ جائز نہیں ریبٹلز اپنے کیس پیزنٹیشن میں کسی کو بھی اللہ کے سوا سجدہ جائز نہیں اللہ خود سجدہ کروا رہے ہیں آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر سجدہ کیوں کروایا حضرت آدم کو کیوں فرشتوں کو کم دیا کہ انہیں سجدہ کریں اس کا جواب ہمیں جو ہے شورہ اس کی کر لیں اچھا جی بہت شکریہ حکیم صاحب آج بہت پیارا رہا ہے مجھے بھی آپ اچھا اچھا چلے چلے جی کوئی بات نہیں ٹھیک اچھا جی بہت شکریہ حکیم صاحب کے کیٹن والی شاید دوڑی ہے میں ہی ہوں کمانگا کہ میں نالو شاید ہے نہیں میں ویسے میں دوستانا پلان کیتا کہ اسی حکیم صاحب نو ویسے دعوت دمانگے کہ دو دن کوئی ساڑھے گول آگے لارچ رہو سانو خدمت دا موقع دا وہ کوئی گال نہیں میرے ہے ہی نہیں نہیں اچھا جی سورہ شورہ گیارہ نمبر آیت میں لیا ہے آسمان اور زمین کو عدم سے جو وجود میں لانے والا ہے اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنسوں سے جوڑے بنائے اور چپائوں کے بھی جوڑے بنائے اور تمہیں اسی سے پھیلاتا ہے اس کی ماند کوئی چیز نہیں اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے جب یہ آیت لکھی ہے قرآن میں کہ اس کی ماند کوئی نہیں جب اس کی ماند کوئی ہائے ہی نہیں تو اس کی طرح سجدہ کسی اور کو پیش کیا ہی نہیں جا سکتا ہم ابھی بات یہ کر رہے ہیں کہ حضرت آدم کو پھر اللہ نے کیوں سجدہ کروایا اگر بات اتنی سیریس آئیے کہ اللہ کہتا ہے کہ میری مانت کوئی ہائے نہیں ہے ہاں چلیں وہ ایکسٹرہ میں نے ان سے لے لیا اچھا سورہ خلاص میں بھی لکھا ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے لہٰذا نتیزہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اس لئے کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں کسی اور کوئی سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے حضرت آدم کو کیوں کرایا اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت تھی وہ حکمت سنی ہے وہ حکمت ہے صحیح مسلم جلد نمبر چھے میں باب نیکی سلوک اور عدب کے مسائل حدیث نمبر چھے ہزار چھے ستریف ابو حریرہ سے روایت ہے اگر پوری چین پڑھنی ہوگی تو حکیم صاحب بعد نہیں پڑھ سکتے میں ساتھ لے کر رہا ہوں ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اور ابن حاتم کی روایت میں ہے کہ نبی نے فرمایا جب کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو اس کے موں سے بچا رہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے جب کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو اس کے موں پر تماشا یا مکہ نہ مارے کیونکہ اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے صحیح بخاری جلد نمبر تین حدیث نمبر چھے ہزار دو سو ستائیس تین ہزار تین سو چھبیس صحیح مسلم سات ہزار اکسو ترے سٹھ میں یہ لکھا جو پڑھنے والا حضرت ابو حریرہ نے فرمایا پوری چین نہیں پڑھوں گا اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھی یعنی کہ نوے فٹ کموں بیش جب انہیں پیدا کر چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹے ہوئے ہیں سلام کرو اور سنو کہ تمہاری سلام کا کیا جواب دیتے ہیں لیکن یہاں پر بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا اور ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی تو حکمت اصل میں اللہ کی یہ تھی آدم کو سجدہ کروانے میں کہ اللہ جو ہے چونکہ اس نے آدم کو بنایا ہی اپنی صورت پر ہے ہاں جی میں نے نمبر بھی بتایا ہاں جی میں نے نمبر بھی بتایا نہیں جی آپ تفسریں دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے نہیں مجھے تو اس میں یہ بات نظر آتی مجھے جس طرح ہے سمجھا ہی میں نے آپ کو وہ بتایا آپ جواب دیں اس کا ہاں جی چونکہ حضرت آدم بنائیں ہی اللہ کی صورت پر گئے ہیں تو اس لئے اس میں کوئی حرج نہیں تھا اگر ان کو سجدہ بھی کروانے جائے اور جب کوئی حرج نہیں رہتا تو اس کا حضرت بھی ہے کہ وہ برابری کے حدے پر آ جاتے ہیں جب ان کو سجدہ کروائے آ جاتا ہے کیونکہ تحید البادہ کے مطابق اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائیز نہیں ہے حتیٰ کہ احترامن بھی نہیں آپ سجدہ کر سکتے ہیں اچھا جی الہی عیسی الہی عیسی ایک اور خدا اسلام نے شامل کر لیا حضرت مریم کو قرآن شریف میں لکھاو ہے سورہ مریم انیس نمبر سورت اور اس کی انیس نمبر آید میں جب حضرت مریم کو اللہ کی روح جسے مسلمان حضرات کہتے ہیں جبرائیل فرشتہ بریکٹ لگا کے آگے قرآن میں جبرائیل فرشتہ لکھا جاتا ہے جب وہ خوشخبری دینے آئے حضرت مریم کو انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے بروردگار کا بھیجا ہوا بریکٹ میں یعنی فرشتہ ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا غلامن زکین بخشوں یہ لگت بھی میں ساتھ لے کر رہے ہوں یہاں پہ جو پاکیزہ لڑکا ہے اس کا مطلب ہے ستھرا گناہ سے مبرہ جس کی ذات میں گناہ نہ ہو یہ خدای صفت ہے نہیں تو نکال کے دکھا دیں کسی اور نبی کے بارے میں قرآن میں لکھا کہ وہ غلامن زکین ہے یہ خدای صفت ہے یہ صرف خدا میں ہے اور عیسیٰ میں ہے قرآن کے مطابق اور یہ صفت اگر اس صفت کا حامل عیسیٰ ہے تو اللہ نے خود عیسیٰ کو اپنے برابر بنا لیا بلکہ صرف یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی آگے بھی سنیے سورہ عمران 3 نمبر صورت 35 سے 36 نمبر آیت میں لکھا ہے حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب دعا کی تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور یاد کریں جب عمران کی بیوی نے عرض کیا کہ آئے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں سو تم میری طرف سے یہ نظرانہ قبول فرمالے بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے پھر جب اس لڑکی کی پھر جب اس نے لڑکی جنی تو عرض کرنے لگی مولا میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے عطا کی اور پھر میں نے اس کا نام ہی مریم رکھ دیا ہے اور بے شک میں اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں دراصل حضرت مریم کی والدہ نے یہ دعا کر دی تھی کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ شیطان کی پہنچ سے دور رکھا جائے ایک تو وہ پیدائیسی طور پر جب پیدا بھی جب حمل بھی نہیں ٹھائرا ہوں تو اسی وقت ہی آگر فرشتہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو لڑکا ہوگا تیرا یہ پیدایشی طور پر ہی گناہ سے مپر رہا ہوگا اور بعد میں بھی ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہ آسکا کیونکہ بلیس ہی ان کو شہو نہ سکا بعد میں بھی اس لئے انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا اس کا ثبوت ہمیں کہاں پر ملتا ہے صحیح بخاری جل نمبر دو حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکتیس تین ہزار دو سو چھ ایسی چار ہزار پانچ سوڑ تالیس صحیح مسلم چہ ہزار تین سو پندرہ لکھا ہوئے رسول اللہ سے سنا آپ نے فرمایا پوری چین نہیں پڑھ رہا میں ہر ایک بنی آدم ہر ایک بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو پیدایش کے وقت شیطان اسے چھوٹا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چیختا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے پھر ابو حریرہ نے بیان کیا کہ اس کی وجہ مریم کی والدہ کی یہ دعا ہے کہ آئے اللہ میں اسے میں اسے یعنی کہ مریم کو اور اس کی علاق کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں بس کریں نہیں نہیں آپ کہتے ہیں تو کر دیتا ہوں بس کیونکہ میرا ویسے سرکاری طور پر ٹائم ختم ہو گیا اچھا جی دوسری دوسری بات دوسری بات جو ہے پہلی بات کہ حضرت عیسیٰ گناہ سے مبغرہ ہیں دوسری بات وہ خالق بھی ہیں خالق ہیں چیزیں تخلیق کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی مران ساکب کا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں بارہا کہا کہ خالق وہی ہوتا ہے جو چیزیں پیدا کرے جو چیز نہیں پیدا کر سکتا وہ خالق نہیں جو خود پیدا ہو ہوا ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا لیکن دیکھیں عیسیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ پیدا تو خود ہوا تھا لیکن پھر بھی خالق ہی تھا کیونکہ چیزیں تخلیق کرتا تھا کہاں پر لکھا ہے سنیے گا سب سے پہلے لیکن ایک آپ کو ضروری بات بتاتا شروعا لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں سورہ فرقان پچیس نمبر سورت اس کی دین نمبر آیت میں اور انہوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اپنی ذات کے لئے نقصان اور نفع کے مالک نہیں اس آیت کے مطابق دوسرے معبود چونکہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے اس لئے وہ جھوٹے معبود ہیں تخلیق ایک میار رکھا گیا ہے تخلیق کرنے کی قدرت چونکہ دوسرے معبودوں کے پاس نہیں اس لئے وہ جھوٹے ہیں پھر اللہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ یہ بھی آگے ایکسپلین کرتے ہیں قرآن میں کہ میں نے جب میں تخلیق کرتا ہوں انسان کو بناتا ہوں تو بناتا کیسے ہوں میرا میتھڈ گیا تلیقہ کار گیا سورہ انام چھے نمبر سورہ دو نمبر آیت میں لکھا ہے اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک وقت مقرر کر دیا پھر آگے سورہ سواد 71 اور 72 نمبر آیت میں لکھا ہے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان مٹی سے بنانے والا ہوں پھر جب اس میں اسے پورے طور پر بنا لوں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا یہ میتھڈ ہے اللہ کا پہلے مٹی سے بناتا ہے اللہ پھر اس میں روح پھونکتا ہے اور وہ جیتی جان ہو جاتا ہے بلکہ سورہ حج اس کی 73 نمبر آیت میں لکھا ہے اللہ کا کہنا ہے کہ اللہ کے سواد تمام معبود بھی کٹھے ہو جائے نا تمام معبود بھی تو مکھی تاکہ نہیں بنا سکتے لیکن مکھی تو چھوڑیں حضرت 33 نے لکھا ہوا ہے سورہ عمران میں تیسری سورت اس کی 49 نمبر آیت میں وہ کہتے ہیں میں تمہیں مٹی سے ایک پرندہ کی شکل بنا دیتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے اڑتا جانور ہو جاتا ہے بلکل سیم میتھڈ جو اللہ کا میتھڈ ہے پہلے مٹی سے بنایا ہے پھر روپوں کی ہے اور وہ جتی جان ہو گیا اللہ عیسیٰ نے بھی قرآن کے مطابق وہی کر کے دکھایا ہاں جی میرا ٹائمز آیا ہوگا میں آپ کو دے دیتا ہوں ہاں جی ہاں جی لکھا ہوگا اور آپ کو ایک اور دلچسپی کی بات بتاؤں یہ جو میں نے اللہ تعالیٰ ولی آیتیں پڑھی نا جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مٹی سے انسان کو بناوں گا کہ عیسیٰ بہتر عربی پڑھ کے سنا سکتے ہیں بھائیزان یہ ذرا پڑھئے گا کیا لکھیں ہاں جی حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں بلکل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا کیا وہ پڑھ دیں یا آپ بھی پڑھیں یہ دیکھیں عربی میں لکھا ہوئے ہیں میں تمہیں مٹی سے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں تمہیں مٹی سے پرندہ کی شکل بنا دیتا ہوں پھر آیت نمبر آیت نمبر 49 سورہ عمران کی اچھا جی یہ جی میرا آخری پوائنٹ ہے مطلب کہ یہ دیکھ لیں حکیم صاحب نے حکیم صاحب نے زیادتی کر رہے ہیں ہمیں یا بلا کر اپنے گھر اپنے گھر بلا کر دیکھ لیں پھر زیادتی کر رہے ہیں حکیم صاحب کو ہم نے بالکل نہیں دان کیا آپ کو رکا ہو تو وہ جی میری طرف سے ساری رات کی امساب بولیں میں سنوں گا ساری چلے بھی جانے میں کیلہ بیٹھ کے سنوں گا وعد ہے میرا آپ سے اچھا جی الہی جو ہے وہ آگے فرشتے بھی الہی ہوتے ہیں اور میں سمتا ہوں کہ یہ دراصل اللہ جو چونکہ پلوریل ہے اسلام میں ایک سے زائد ہیں تو جو دوسرے خدا ہیں ان کو جیسے رول کچھ کو قرآن میں رول کچھ کا ذکر ہے اس کو بھی فرشتہ کہہ دیا گیا یہاں پر بھی اصل میں الہی شخصیات ہیں جن کو فرشتے کہہ دیا گیا کیونکہ سمجھ نہیں آئی وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں سنیے گا میرے پاس وجہ ہے کہنے کے لئے پہلے نمبر پر موت کے فرشتے اللہ زندگی دینے کا جان لینے کا اختیار جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے اور کوئی نہ تو آپ کو موت دے سکتا ہے نہ آپ کی زندگی لے سکتا ہے آپ کو زندگی دے سکتا نہ موت آپ کو دے سکتا ہے لیکن سورہ نشہ چار نمبر سورت اس کی ستانوے نمبر آیت میں لکھا ہے وہ لوگ جن کی جن جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں یعنی کہ فرشتے بھی جان نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے اس سے فرشتے کہتے ہیں تم کاہے میں تھے کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے اٹھائیس نمبر آیت میں لکھا ہے فرشتے ان کافروں کی جان نکالتے ہیں فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں جان نکالنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس اور یہ کام فرشتے بھی کر رہے ہیں پھر بتیس نمبر آیت میں لکھا ہے وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے سترے پن میں یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر جنت میں جو سورہ نہل سولہ نمبر سورت بٹیس اٹھائیس اور بتیس نمبر آئے سورہ سجدہ بٹیس نمبر سورت گیارہ نمبر آئے تم فرماؤ تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ لیں جی اس فرشتے کو نام دے دیا ہے اس الہی شخصیت کو موت کے فرشتے کا نام دے دیا گیا اسلام میں تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ یہ اختیار فرشتوں کے پاس نہیں ہوتا یہ کوئی الہی مخلوق جو ہے وہ ذات ہی ہے جس کے پاس اختیار ہے کہ وہ جان نکال لے کسی مخلوق کی ان کو ویسی فرشتے کہہ دیا گیا کیونکہ سمجھ نہیں آئے علماء سران چلیں بیس منٹ میں ہور لیتا ہوں اچھا جی تخلیق اچھا جی ایک تو یہ ہو گیا یہ والا گروپ ہو گیا دوسرا تخلیقیاں پیدا کرنے والے فرشتے بھی ہیں سورہ مومنون تئیس نمبر سورت بانہ سے چودہ نمبر آیت میں لکھا اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق مٹی کے خلاصہ سے فرمائی پھر اسے نطفہ بنا کر ایک مضبوط جگہ میں رکھا پھر ہم نے اس نطفہ کو مولک وجود بنا دیا پھر ہم نے اس مولک وجود کو ایک ایسا لوتھڑا بنا دیا جو دانتوں سے چبایا چبایا ہوا لگتا ہے پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھائے پھر ہم نے اسے تخلیقی دوسری صورت میں نشنما دی اگر یہ اللہ بات کر رہا ہے تو اللہ نے بھی تک یہ ساری باتیں ہی ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا آگے بڑی اور طلب بات ہے آیت ابھی چال رہی ہے کہتے ہیں پھر ہم نے اسے تخلیقی دوسری صورت میں نشنما دی پھر اللہ نے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا جو سب چیزوں سے بہتر جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے تو یہ تخلیق کرنے والے فرشتے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں نطفہ بنتا ہے پھر وہ لوٹھڑا بنتا ہے پھر ہڈیاں بنتی ہیں ان کے پر گوشت چٹھاتے ہیں آخر میں جو ہے اللہ اس کو کھڑا کر دیتا ہے 23 نمبر سورت 12 سے 14 نمبر ہے اچھا جی یہ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے اور میں حدیث کی کتاب میں ساتھ لے کر رہا ہوں اگر حبالہ دیکھنا چاہئے تو دیکھ سکتے ہیں اچھا سہی مسلم جلد نمبر چھے کتاب القدر حدیث نمبر 6223 یہاں پر لکھا ہوا ہے عبداللہ سے روایت ہے حدیث بیان کی ہم سے رسول اللہ نے اور آپ سچے ہیں سچے کیے ہوئے بے شک تم میں سے ہر ایک آدمی کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن میں گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے پھر اللہ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے وہ اس میں رو پھونکتا ہے فرشتہ رو پھونکتا ہے حضیفہ بن سید سے روایت ہے کہ ایک فرشتہ غور سے سنیے ایک فرشتہ رحم پر مقرر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ صرف ارادہ کرتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے چالیس راتوں سے کچھ زیادہ گزرنے پر اسے بنا دیتا ہے فرشتہ بنا دیتا ہے صحیح مسلم جل نمبر ایک کتاب القدر حدیث نمبر 6739 بلکہ جامعہ ترمزی میں تو یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بیجتا ہے جو انسان میں رو پھونکتا ہے جو جیسرے ہم نے پیچھے جو پڑی ویسے ترمزی میں بھی ہے 2137 اس میں اور بھی مسائل ہیں رحم پر مقرر کیا گیا فرشتہ بلکل وہی کام کر رہا ہے جو اللہ نے کیا اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اس میں رو پھونکی تو وہ جیتی جان ہوا فرشتہ بھی اسی طرح سے رو پھونک رہا ہے ان حدیثوں کے مطابق بلکہ حدیث نمبر 6229 میں تو لکھا ہے کہ اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا صرف ارادہ کرتا ہے تو بناتا فرشتہ ہے تو آخری جو پوائنٹ ہے میرا اس میں ویری لاسک پوائنٹ وہ ہے اولاد دینے والا فرشتہ جس کو جبرائل کارتا ہے ایک خوالہ اس طرح میں بڑھوں گا سورہ مریم 19 نمبر سورہ 6 سے سولہ سے 21 نمبر آیات اور یہاں پر لکھا ہے اور آپ کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھرونوں سے الگ ہو کر مشرقی مکان میں آگئیں پس انہوں نے ان کی طرف سے ہجاب اختیار کر لیا تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو وہاں پر روح لکھا ہے جسے بریکٹ میں کہا جاتا ہے یعنی جبرائیل فرشتہ یہ روح کو بھیجا سو جبرائیل ان کے سامنے مکمل بشری صورت میں ظاہر ہوا مریم علیہ السلام نے کہا بے شک میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تو فقط تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اس لئے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا بخشوں میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا بخشوں مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں جبرائیل علیہ السلام نے کہا تاجب نہ کر ایسے ہی ہوگا تیرے رب نے فرمایا ہے یہ کام مجھ پر آسان ہے اور یہ اس لئے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لئے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنا دیں تو مریم رول کس جیسے جبرائیل کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے جبرائیل فرشتہ کہ میں تجھے ایک لڑکا اطا کروں گا فرشتے کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ ایک لڑکا اطا کر رہے اولاد اطا کرنے کی بات کر رہے اور جب حضرت مریم کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم اسے لوگوں کے لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی دوبارہ ہوگئے نہیں یہ دوبارہ نہیں ہوگا چلیں آپ بتا دیزے کوئی بات پھر جبرائیل اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرے لئے اولاد دینا سان ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اسے یعنی کہ ہم عیسیٰ کو لوگوں کے لئے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنایں گے بنا دیں گے تو خیر باتیں اور بہت ساری تھیں لیکن یہاں پر کنکلیوڈ کروں گا اپنی کیس پریزنٹیشن کو بہت شکریہ حکیم صاحب آپ نے مجھے ایکسرار ٹائم دیا ایسے فرشتے بھی ہیں جو جان لیتے ہیں یا وفات دیتے ہیں ایسے فرشتے بھی ہیں جو انسان کو تخلیق کرتے ہیں اور اس میں زندگی کا روح پھونکتے ہیں تیسرا ایسے فرشتے بھی ہیں جو اولاد دیتے ہیں اور اس اولاد کو لوگوں کے لئے رحمت بناتے ہیں جبکہ قرآن ہی کے مطابق زندگی اور موت دینے والا صرف اور تخلیق کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی بھی ایسا کر ہی نہیں سکتا لہذا ثابت یہ ہوا کہ فرشتے بھی خدا ہی قدرت رکھتے ہیں یہ جو تین باتیں ان میں اور اسی سبب سے قرآن و حدیث کے مطابق فرشتے بھی خدا کے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق میرے مطابق کیونکہ جو کوئی زندگی موت اور تخلیق پر اختیار رکھتا ہے وہ خدا ہی ہو سکتا اور کوئی نہیں یہ کام کر سکتا تو بہت شکریہ ایک بار پھر سے اور اگلی بات پھر اگلے عصے میں ہوگی خدا ہمت کا شکر ہے کہ ہمارا پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور دونوں فریکیں ان کو کافی زیادہ آپس میں پیار آیا ہے ایکسرا ٹائم کافی زیادہ دیا ہے تو اب ہے ریبیٹل سیکشن جس کا ٹائم ڈیسائیڈ ہوا تھا بیس بیس منٹ کا تو اب ہونا تو یہی چاہیے کہ دونوں بیس بیس منٹ پر قائم رہے ہیں نہیں کہ ان صاحب کو آپ ٹائم دیں جتنا چاہیے ہو چلیں ٹھیک ہے جیسا ان کی رضا ملکی سکھوں کین صاحب میں کوشش کروں گا تو ریبیٹل سیکشن کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کین صاحب کو وہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مہتھیوگا ان کے خلوص کا ان کے پیار کا اور میں ایک بات آپ مسیحی بائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی میرا ٹائم شروع نہیں کیجئے گا یہ میں الگ سے ایک بات کہہ رہا ہوں جو ہمارا مناظرہ منقد نہ ہو سکا اس کی وجہ سے بہت بہت باتیں ہوئیں مسلم بائیوں سے بھی میں کہوں گا بڑی شرمناک بات ہے کہ کوئی ممولی سے اگر بات ہو جائے تو ہم جو ہیں وہ بلکل تحمل اور برداش سے ہم کام نہیں لیتے ہیں آپ پیسے باہر ہو جاتے ہیں اور ہمیں بلکل اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو طیف کی وادی میں پتھر کھا کے بھی وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ انہیں معاف کرنا یہ جانتے نہیں ہیں مجھے تو ہم بلکل بھی جو ہے وہ پیشنل سے کام نہیں لے گئے ہوتے ہیں میں مسیحی بائیوں سے بھی کہوں گا یہ بڑا ہی گلت رویہ ہوتا ہے فلا آیا میں فہر مار دوں گا یہ ہے وہ ہے بھئی آپ اس مسیح کے ماننے والے ہیں کہ جس مسیح نے یہ کہا تھا کہ جس مسیح کے جو آپ کا تو عقیدہ یہ ہے حضرت مسیح نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے کوئی دائیں گال پہ تمہچہ مارتا ہے تو بائیں بھی اس کے آگے کر دے یقین جانے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اب واقعہ سنیں آپ احران رہ جائیں کہ سہوتھ افریقہ کے اندر ایک مسیحی مشنریوں کو بیجا گیا یہ بات سنیں گے مسیحی مشنریوں کو بیجا گیا سہوتھ افریقہ کے جنگلات میں آدم خور قبیلے کی طرف انہیں تلیم دینے کے لئے میرا خیال پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا کبھی باقی آئی وہ مسیحی مشنری وہاں گیا وہ آدم خور دے انہوں نے پادریوں کو پکڑا انہوں کا گوشت کیا قیمہ کیا پکایا کھا گیا وہ ان کو ایک دو ان میں باگنے کے لئے وہ کامیاب ہو گیا وہ باگ گیا انہوں نے آکے بتایا اپنے بڑے جو ان کے استاد تھے ان کو کہ بھئی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے چند دن بعد انہوں نے ایک اور جو ہے وہ ایک مشن انہی کی طرف روانہ کیا انہوں نے کہا استاد محترم پہلے جو گئے تھے انہوں نے تو ان کا قیمہ کیا اور یہ کیا ہم پھر جائیں انہوں نے کہا کوئی بات نہیں تم انہیں ایک تلیم دینے کے لئے جا رہے ہو مقدس تلیم اور جان کی پرواہ نہ کرو اور اب تمہارا جسم جو ہے ان کے جسم کا حصہ بن چکا ہے وہ پھر بھی گئے یاری یہ کیا روئی ہے ہمارے ان پر شرم آنی چاہیے ہمیں دونوں طرف سے شکریہ دونوں طرف سے اس کا خیال لہنا چاہیے بلکل خیال رکھنا چاہیے اور حکیم صاحب کا جو مصبت اس میں ایک روئیہ تھا وہ مجھے بہت پسند آیا جس کی وجہ سے اتنا سارا پیار میرے دل میں ان کے لئے جا گیا اسی دل پوست لگائی اور اپنے سب دوستوں سے کہا کہ آپ اس طرح کا روئیہ اختیار نہ کریں اور ایک اور بات بتا تھا کہ خاوت صاحب اور ہمارے جو آپس میں ہمارے گروپ کا جو مجھل شپ ہے یہ میرا خیال ہے دوہزار گیارہ سے بلکہ اس سے دوہزار دست کا یعنی بیش تر دفعہ ایسے ہوا ہے کہ کبھی وہ ہم مناظرے رکھے کبھی وہ کینسل کر دیتے ہیں کبھی ہم کینسل کر دیتے ہیں لیکن آج تک نہ تو انہوں نے ہمارے خلاف کوئی پوست لگائی یا ان کے گروپ میں سے کسی نے نہ ہم نے لگائی بس یہ کچھ ایسے ناثر ہیں کہ وہ بات گئے کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں مناظرہ ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں ہمارا دونوں کا میسیج پہنچ گیا آپ کو یہ کچھ ایسے شرپسند ناثر ہوتے ہیں تو آپ جو لوگ ذمہ داران ہیں وہ ان کا عشانہ بنا کریں ہاں جی اب میں آتا ہوں اب شروع کریں اپنے فاضل دوست کے جو اترازات تھے ان کی طرف اترازات کا ایک پلندہ انہوں نے کٹھا کر دیا ہے بیس منٹ ہوتے ہیں یہ سارے اتنے سارے اترازات ہیں مگر یہ خوش قسمتی سے ان کے اتراز سارے کے سارے ایسے ہیں کہ وہ ایک اتراز میں سمو جاتے ہیں تو وہ سب کو اکٹھا کریں تو چار پانچ اتراز بن جاتے ہیں زیادہ تر ان کے اتراز اسی طرح کے ہیں بہرحال میں آتا ہوں پہلی بات ہے انہوں نے کہا توحید کا جو لفظ ہے انہوں نے کہا توحید توحید فیل عبادت میں نے عقیدہ توحید بیان کیا اور میرا خیال ہے جو آیات میں نے پڑھ کے سنائی تھی ان سب میں یہ آ گیا تھا اچھا انہوں نے اتراز کیا پہلا اتراز کہ توحید کا لفظ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے قرآن کریم میں موجود نہیں ہے تو ہم کب توحید کہتے ہیں میں نے تو آپ کو قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی ہیں وہ واحد ہے واحدہ نیت ہے جب اردو میں آ جاتا ہے یہ ایک زبانوں کا تغیر ہے تو زبان کے تغیر میں آ کے یہ ہم جو توحید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایسے تو میں الہ حکم الہ واحد واحد کی بات ہے لا شریک کی بات ہے کہ وہ ایک ہے یکتائی کی بات ہے اسے ہی جو ہے وہ توحید کہا جاتا ہے تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں زمین کوئی مولانا صاحب ہے وہ کہتے ہیں عرض اور کوئی ہمارے یہاں ایک سکالر بیٹھے ہیں مہمان آئے ہیں ہمارے لندن سے وہ کہتے ہیں نہیں عرض تو یہ زبانوں کا تغیر ہوتا ہے اس میں کوئی اطراز بلی بات نہیں ہوتی ہے اگلی بات انہوں نے کہا سورہ عراف کے اندر انبیاء علیہ السلام کا انہوں نے والا دیا کہ ان کا ذکر کیا کہ سب انبیاء کی تلیم یہ ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہی بات کی جو میں بیان کیا تھا میں نے اپنے تقریر میں ہاں انہوں نے ایک چیلنگ دیا یہاں انہوں نے کہا کہ پیغمبر خدا کے لفاظ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو یہ آپ کہیں نہیں دکھا سکتے میں بڑا حیران ہوں کہ آپ نے یہ لفاظ کہیں نہیں پڑے آپ نے پیغمبر اسلام کے یہ لفاظ آپ نے کہیں نہیں پڑے آپ سعی بخاری کی حدیث نمبر ہیں ترہتر تیتی ہے پڑھ کے صرف میں نے ایک آپ کو پیش کیا ہے ورنہ تو جو آپ کی پہلے ہی تلیم جو تھی وہ یہی تھی پہلے دن سے تو سعی بخاری کے اندر کتاب التحید کے اندر مشکات کے اندر کتاب التحید کے اندر اسے لفاظ بڑے پڑے ہیں آگے ان کا اتراز جو ہے وہ ہے قرآن کریم کے اندر نہنو استعمال ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر ہم استعمال ہوتا ہے یہ بار بار اور اس سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ اس سے جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ خدا ان کا تیین ہوتا ہے یہ ان کا ایک اپنا فہم ہے کم از کم انہیں چاہیے تھا کہ کوئی ایک حدیث کوئی ایک تفسیر کوئی ایک حوالہ ایسا وہ پیش کرتے کہ اس سے مراد جو ہیں وہ کئی خدا ہیں تو قرآن کریم جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ وہ لا شریک ہے وہ واحد ہے واحد ہے وہ اس میں تو کوئی دورائے ہے ہی نہیں کہ وہ لا شریک ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ جمع کا سیگہ استعمال کرتا ہے تو میرے بھئی جمع کے سیگے جو ہیں وہ دو ہوتے ہیں دو طرح کے ان کا مفہوم ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے عددی جمع ہوتا ہے ایک تعظیمی جمع ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میرے والا صاحب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بندے کے دو چار پانچ چھے باپ ہیں کٹھے نہیں وہ بطور تعظیم بطور عزت وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے باپ میرے ابا جی وہ تعظیمًا کہہ رہا ہوتا ہے احترامًا کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ جو ہے ہم یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے جو ہوتے ہیں یا آپ کے بادشاہوں کے انداز خطاب میں یا بڑے لوگوں کے انداز خطاب میں ہم کا لفظ تو وہاں پایا جاتا ہے یہ تو کوئی ایسے بات نہیں ہے یہ جمع تعظیمی ہے بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ بائبل کے اندر لفظ ہے ایلوہیم یہ ایلوہیم کیا ہے وہ ایک خدا کے بارے میں ہے یہ نہیں ہے کہ ایلوہیم سمرات دو چار چھے دس خدا ہے نہیں جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے والا صاحب اس کا مطلب یہ نہیں اس کے زیادہ باپ ہیں اسی طرح ایلوہیم جب ہم دیکھتے ہیں لغت کے اندر کموسر کتاب کے اندر تو یہ میں بتاتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تعظیمی جمع ہے عددی جمع نہیں ہے اور ان کے زیادہ تر جو اترازات تھے انہوں نے حوالے لیے سورہ مائدہ کا سورہ مریم کا فلان کا فلان کا تو وہ اسی پر مبنی تھے ہم پر تو یہ عددی جمع نہیں ہے تعظیمی جمع ہے آگے انہوں نے ایک سورہ مریم میں فرشتے کے حوالے سے انہوں نے بات کی دو دفعہ اتراز آ گیا شروع میں بھی اور آخر میں انہوں نے اس کو دھرا دیا انہوں نے کہا کہ خدا کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں تجھے دوں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا فلان 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 اور ایسی انہوں نے اور بھی بہت سی مثالیں پیش کی ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے میں بائبل سے ایک حوالہ پڑھوں گا شاید آپ کے بہت سارے اتراز اس میں حل ہو جائیں گے سمجھنے کے لئے فرشتہ کون ہے کسی کو اس کے پاس کیا قدرت ہے اور اس کی کیا مجال ہے اور کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی کسی کو پیدا کر لے یا کسی انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ ایک بنائے پرندہ اس میں پھونک مارے تو وہ خلق ہو جائے اس کی کیا مجال ہے یا فرشتے کی کیا مجال ہے اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیجا کس نے اصل میں بات یہ ہوا کر دیا بائبل کا یہ خروج ہے اور خروج کا باب تین ہے یہ دیکھیں اگر جنہوں نے اتنے انہوں نے اتراز کی ہے پانچ ہیں حالانکہ وہ ایک اتراز میں ہی کر دیتے ہیں تو اس کی میرا خیال وقت بچ جاتا کوئی ضرورت نہیں تھی وہی بار بار اتراز وہ دہراتے رہے تین باب ہے یہ خروج کا حید دو پڑھیں گے وہاں لکھا ہے اور خداون کا فرشتہ ایک جاڑی میں سے آگ کے شولہ میں اس پر ظاہر ہوا فرشتہ ظاہر ہوا ہے خدا نہیں اب آگے بڑی آگے آگے دیکھئے گا ہوتا ہے ہاں جی تب موسیٰ نے کہا کہ میں اب ذرا ادھر کترہ کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ جاڑی کیوں نہیں جل رہی وہ روشن تھی جل نہیں رہی تھی اسے آگ نہیں لگ رہی تھی انہوں نے آگے ہو کے دیکھا جب خداون نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترہ کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جاری میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ اے موسیٰ اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا ادھر پاس متا اپنے پاؤں سے جوتا اتار کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے تھا فرشتہ ہے خدا وہی بعض درہ سنیئے گا آگے آگے پھر اس نے کیا کہا پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا تیرے باپ کا خدا خدا اور یعنی ابراہام کا خدا اضحاق کا خدا یقوب کا خدا ہوں ہے کون تھا فرشتہ وہ کہہ رہا ہے میں خدا ہوں تیرے باپ کا بھی ابراہیم کا بھی اسحاق کا بھی یقوب کا بھی میں خدا ہوں کہہ رہا ہے فرشتہ اصل بات یہ ہے اگر جس طرح انہوں نے اتراز کیا ہے اگر میں بھی ایسا ہی بچگانہ سا اتراز کروں تو پھر اتراز میرا بھی یہ بنتا ہے کہ یہاں فرشتے کو خدا بنا لیا گیا اصل بات یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے بیجا فرشتے کو فرشتہ پیغام بر ہے وہ پیغام لے کے آیا ہے اس نے کہا میں خدا کا فرشتہ ہوں اب وہ جو کہہ رہا ہے اب وہ جو کہہ رہا ہے وہ خدا کے لفاظ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں یہ وادی مقدس ہے اپنے پاؤں جوتا اتار دے میں ابراہیم کا خدا ہوں میں تیرے باپ کا یقوب کا فلان کا فلان کا فلان کا خدا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتہ خدا ہے فرشتے نے خدا کا پیغام دیا ہے اس نے نسبت اپنی طرف کیا نسبت خدا کی طرف ہے بتایا اس نے یہ ہے کہ اس نے مجھے بیجا ہے یہ آپ نے پانچ چھے اتراز کٹھے کر دی صرف یہی حالانکہ یہ ایک ہی اتراز تھا تو وقت بچانے کے لیے یہ میں نے ایک مثال دے دی آپ کے اکثر اتراز جو ہیں اسی کے گرد ہیں تو یہ آپ خروج کا باب تیل پڑھ لیں تو جیسے یہ جو فرشتہ ہے یہ ہے فرشتہ اور کہہ یہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں عساق کا یقوب کا پھلان کا میں خدا ہوں ایسے ہی جو فرشتہ حضرت مریم صدیقہ کے پاس آیا ہوا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بیٹا دوں گا آگے آپ نے خود ہی سے بیان کر دیا کہ جب مریم نے کہا کہ کیسے دے سکتا ہے تو اس نے کہا کہ خدا کہتا ہے کہ یہ میرے لئے آسان ہے مطلب یہ ہوا کہ فرشتہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ اختیار نہیں ملتا اور خدا اسے بیجتا نہیں ہے یعنی وہ اس کا بیجا ہوا نمائندہ تھا بے صحیح تے نمائندہ کی اگلی بات آپ نے جو کی وہ ہی ہے سورہ صفات کی چھہ سٹھ ستر تا بیاسی یہ قرآن کریم تھا بے ادھر سورہ صفات مجھے نکا ہوئی یہاں انہوں نے کہا کہ ہم تو خود اللہ کی تصویح کرنے والے ہیں اللہ یاد نازل کرتا ہے اور اللہ خود کہتا ہے کہ ہم اس کی تصویح بیان کرنے والے ہیں انہوں نے چھہ سٹھ ستر تا بیاسی تک جو ہے نا جی انہوں نے جناب یہ اتراز کیا یا تو یہ صحیح پڑھتے نہیں ہیں یا شاید کہ عربی سے واقفیت نہ رکھنے کی وجہ سے صرف اردو سے کام لیتے ہیں مگر اردو میں بھی ایسا تو نہیں ہے کہ سمجھا نہ جا سکے تو وہاں بھی ایسی جو ہے نا کوئی بات نہیں ہے ستر تا بیاسی وہاں ہے پہلے ہی جو ان کا اتراز ہے کہ خدا نے کہا اور البتہ تحقیق گمراہ ہوئے ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ یہ کہتا رہتا ہے کہ البتہ ہم تحقیق ہم نے بیجے ان کی طرف درانے والے انک ذالک نجز المحسنین اور ہم محسنین کو نجات دینے والے ہیں یہ آپ کا اتراز وہی ہے ہم کے حوالے سے تو ہم کے حوالے سے وہی بات ہے ایک جمع عددی ہوتا ہے ایک جمع تازیمی ہوتا ہے یہ جمع عددی نہیں ہے جمع تازیمی ہے اللہ ہی پر اللہ یاد نازل کرتا ہے انہوں نے کہا یہ ایک سٹھ چھاس سٹھ میں ایسی ہمیں کوئی بات نہیں ملی ان کے سامنے یہ ان کا ایک اپنا ذاتی فہم ہے سورہ زاریات کے اندر آسمانی کائنات کو ہم نے پیدا کیا ہم نے ہر چیز سے اور تم اللہ کی طرف دوڑے چلو جنوں اور انسانوں کو صرف اپنے لئے پیدا کیا یہاں بھی انہوں نے ہم کی مثالیں دی وہ جمع تازیمی کی بات ہے عددی کی نہیں اس کے لئے کوئی ایک حوالہ بھی یہ نہیں پیش کر سکتے کوئی انہوں نے کہا تھا نا جی سیدی سے میں یہ قید بھی ختم کرتا ہوں آپ ضعیف اور منگڑتا روایت مجھے پیش کر دیں کہ یہ نحنو سے مراد خدا کا جو نا عددی خدا ہے تازیمی نہیں ہے کوئی ایک روایت پیش کر دیں کسی کتاب سے پیش کر دیں منگڑتی پیش کر دیں ایسا ہے ہی نہیں ہے یہ اپنا ذاتی جو آپ کا ہے فہم ظاہر ہے اسے تو نہیں لیا جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ یہاں عددی نہیں ہے تازیمی ہے اسی طرح آپ نے بنی اسرائیل کی پہلی عید پڑی تبارک اللہ عزی بی یادِ حلقران اس پہ بھی آپ نے یہ اتراز کیا چونکہ یہ اتراز بھی ویسے ہی ہے پھر آپ نے کہا چھے ایک سو سات میں یہاں آپ نے ایک اتراز کیا چھے ایک سو سات سورہ نام کی میرا خیال وہ اتراز کوئی اول تو بنتا نہیں تھا اور وہ ہے بھی نہیں ہے ایک سو سات عید ہم پڑھتے ہیں اور اگر چاہتا اللہ تو وہ نہ شرک کرتے اور نہیں ہم نے بنایا ان کو ان پر محافظ اور نہیں ہے آپ اب یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر محافظ نہیں ہوں یہ اللہ تعالی نے کہا بھائی یہاں لکھا ہے وَمَا أَنْتَ اب انتا اگر آپ انتا کا معنی نہیں جانتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کم از کم لگت جو ہیں وہ اٹھا لے تو وہ آپ کی رہنمائی کر دے گی یہ کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا جی لگت ہے رہنمائی یہ لگت نہیں ہے تو انتا کا معنی ہوتا ہے تو دیکھ رہے ہیں کسی لگت میں اس کے خلاف ہو تو آپ دکھا دیں مجھے اور نہ کہ ترجمہ کے اندر موجود ہے تو آپ نے جو ترجمہ بھی پڑا تو اس میں سے آپ نے یا تو جان بوجھ کے اسے چھوڑ دیا یہ دیکھیں ہاں جی جی اچھا چلیں یہ آپ کا ہی ترجمہ آپ لوگوں کا وہ یہ ہے ہمارا ترجمہ یہ ہے وَمَا جَلْنَكَا عَلَيْهِمْ حَفِيظَ اور نہیں ہم نے بنایا آپ کو ان پر محافظ ٹھیک ہے جی وَمَا عَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ اور نہیں آپ ان کے اوپر ذمہ دار وہاں ترجمہ تو یہ ہے تو یہ آپ کسی ترجمہ بھی ایسا نہیں ہیں آپ کوئی ترجمہ ایسا کر دیں کہ خدا نے کہا کہ میں ان کے اوپر جو اوپر ذمہ دار نہیں ہوں یہ سر جی دے رہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں نہیں نہیں آپ کریں اپنی بات میں نہیں نہیں میں پڑھ دیتا کوئی مسئلہ نہیں سر میں پڑھوں ہاں چلیں چلیں ٹھیک ہے ایسا جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے اور سورہ شرعہ کی عید 42 ساتہ گیرہ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی دعا بھی کرتا ہے دو ایک سو ستونجہ کا انہوں نے حوالہ کی دیا یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ اللہ تعالی دعا بھی کرتا ہے اگر یہ مجھے دکھا دیں کہیں بھی لکھا ہوا کوئی ایک ان کا اپنا ترجمہ کیا وہی مجھے دکھا دیں کہ یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی دعا کرتا ہے رحمت بیجنا یہ دعا کرنا نہیں ہوتا تو یہ رحمت کی بات ہے انہوں نے دوبارہ دہرایا سورہ احزاب کے حوالے سے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ درود بیجتا ہے درود بیجتا ہے تو اس کی تشریح اس کا ترجمہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں وہ وہی ہوگا جو صاحب کتاب نے کیا ہے آپ کا ترجمہ تو نہیں ہوگا نیچے دیکھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا نیچے دی جلدی بھی احزاب کے لئے چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی آپ پر کیسے درود بیجتا ہے آپ نے تفسیر ابن کسیر اپنے پاس رکھی ہوئی ہے نہیں میرے پاس ہے میرے پاس مجود ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تفسیر ابن کسیر جو ہے آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے کم اس کم جو ہے وہ دیکھ لیں تو اس کے اندر اس کی وضاحت جو ہے حدیث سے مجود ہیں اب دیکھیں کتاب میری ہو تفسیر آپ کریں کتاب میری ہو تفسیر وہ صاحب کریں ایسا نہیں ہو سکتا کتاب نازل ہوئی کس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کی تفسیر کا حق کس کو پہنچتا ہے ان کو جو تفسیر وہ کریں گے وہ تفسیر قابل قبول ہوگی جنابے میتھیو والی تفسیر تو نہیں نہ قابل قبول ہوگی ہاں اگر انہوں نے اس کی کوئی تفسیر نہ کی ہوتی پھر ہوتی تامک ٹوئنیا میں کچھ کہتا یہ کچھ کہتے پھر معاملہ ایک متنازعہ تھا پھر ایک الگ بات تھی جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر جو ہے وہ فرما دی ہے تو پھر ہمیں جو ہے اس کا حق نہیں پہنچتا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ ہم کوئی اور چیز نہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر کے اندر یہ قول ہے اس کی تفسیر کیا بیان ہوئی ہے حدیث نمبر ہے بخاری کی فور سیمن نائن سیمن اور صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث نمبر ہے یہ جی فور سیمن نائن سیمن اور یہی جامع ترمزی کے اندر جو ہے فور ایٹ سیکس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ درود کیسے بیجتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا جو کیا کہ وہ اللہ دعا کرتا ہے اللہ جو ہے یہ کہیں بھی نہیں ہے یہ آپ کا ایک بنی اپنا ذاتی جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے ذاتی بنایا ہوا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آپ کو چاہیے تھا کہ کام از کم کوئی ایک دلیل کوئی ہوتی میں کہتا ہے صحیح یار یہ جوٹھی ہے پہی مان لو جوٹھی تم کہتے نہیں سچی ہے سچی سیرے سے اپنی بنائی بات بنتی نہیں آگے انہوں نے ایک دلیل دی سورہ شرعہ کے اندر کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہی اطراز ہے انہوں نے تین چار بڑا اسے دھرایا ہے سورہ کعف کے اندر ابلیس فرشتہ تھا اگر ابلیس جن تھا تو اس کے لیے تو حکم ہی نہ تھا بات یہ ہے کہ اس کمرے کے اندر اگر یہ ایک عربی کا ایک اصول ہے عربی کا ایک قائدہ ہے یہ سیکھنے سے آتے ہیں تھوڑا سا تو اصول یہ ہوتا ہے عام اردو میں بھی ایسا بھی ہے کہ آپ سارے حضرات جو ہیں یہاں تشریف فرما ہیں اگر یہاں یہ ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ سب آپ سب یہ کریں اس میں یہ بچہ بھی شامل ہے اگر ایک عورت بھی بیٹھی ہو تو اس میں وہ بھی شامل ہوگی یہ ایک اصولی بات ہے تو جب سب سے کہا گیا ہے تو صرف فرشتوں سے نہیں کہا گیا کہ صرف فرشتے کریں جب سب سے کہا گیا ہے کہ فساجہ دو سجدہ کرو اس کو ہاں جی اس میں تخصیص نہیں کی گئی ہے کہ صرف فرشتے جو ہے وہ تم کرو یہ یہ کرو اگر ابلیس ان میں شامل تھا تو وہ حکم اس کے لیے اس کے لیے بھی تھا ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے سورہ شراء گیارہ کی عیت انہوں نے پیش کی انہوں نے کہا خدا کی منند کوئی نہیں بے شک اس کی منند کوئی نہیں انہوں نے کہا اگر خدا کی منند کوئی نہیں تو اس کی منند کوئی اس کو سجدہ بھی نہیں کر سکتا بلکل نہیں کر سکتا سجدہ عبادت تو ہے وہ خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ جائز ہی نہیں ہے تو اسے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں آپ نے دوبارہ یہ اتراز کیا ہے خیر وہ آگے آ رہا ہے میں اس کا جواب نہیں ہوں آگے انہوں نے سعی مسلم کی حدیث انہوں نے چھہ سر ترونجہ نمبر پیش کی اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا تو اپنی صورت پر بنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی منند ہے خدا کی منند ہے پہلے انہوں نے قرآن کریم کی آہت پڑھی کہ خدا کی منند کوئی نہیں ہے پھر انہوں نے حدیث جو ہے پیش کی کہ انہوں نے کہا کہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا میرے بھائی کبھی بھی کسی بھی مسلمان اس کا لرنے کوئی بھی ہو کوئی بھی کسی بھی وہ مسلک سے تلق رکھنے والا ہو اس نے کبھی بھی اس کا یہ مطلب نہیں سمجھا جو آپ نے سمجھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو ایسا بنایا جیسا کہ خدا خود تھا بلکہ اس کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسے احسن صورت پر بنایا اچھی صورت پر خدا تعالیٰ نے بنایا اپنی صورت پر کہ جیسے خدا تعالیٰ جو ہے وہ اچھا ہے اللہ اسے اپنی صورت پر ہاں یہ اطراز بائبل پر ضرور ہوتا ہے حدیث پر یہ اطراز نہیں ہو سکتا کہ صورت کی تو جو ہے یہ وضاحت موجود ہے کہ اچھی صورت پر بنایا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں جب ہم بائبل کھولتے ہیں وہاں صورت کے ساتھ شبیح لکھا ہوا ہے اور اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے شبیح پر اپنی شبیح پر پیدا کیا حدیث میں شبیح نہیں لکھا ہوا ہے اچھی صورت پر پیدا کرنا یہ الگ چیز ہے جب آپ نے کسی چیز کی شبیح بنا دی تو یہ ہو بہو بنا دیا اور بائبل میں لکھا ہوا ہے خدا کی منند کوئی نہیں ہے اور بائبل کی پہلی کداب میں لکھا ہے کہ آدم کو اپنی صورت پر اپنی شبیح کی منند بنایا اپنی شبیح صورت پر شبیح دونوں ملا دی اگر تو صرف صورت ہوتا تو اس کی ایک اچھی جو ہے تشریح کی جا سکتی تھی کہ اسے احسن بنایا اچھا بنایا جیسا کہ احسن ہمارے ہاں کی جاتی ہے تو جب اس کے ساتھ شبیح مل گیا تو اس کی کوئی تضیح امکاری نہیں سکتے سوائے اس کے کہ جیسا خدا تھا ویسا اس نے آدم کو بنایا یہ تو خیر آپ کے گھر کا ترازہ ہے میرے اوپر نہ تھوپیں اس کو اگلی بات ہے نا سورہ مریم میں کہ میں تمہارے پروردگار کا بیجا ہوا میں تجھے بیٹا بخشوں گا یہ وہی بات ہے کہ بیٹا بخشوں گا اسے خدا کا ایک نمائندہ بن کیا ہے افرستادہ بن کیا ہے جیسے میں نے بائبل سے بھی مثال دی ہے انہوں نے کہا غلام ان زکیہ اسے گناہ سے مبرہ میرے بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء گناہ سے مبرہ ہوتے ہیں ہم تمہارا تو عقیدہ یہ ہے ہم تو کہتے ہی یہ ہیں کہ وہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں تو ہم تو انہیں گناہ سے معصوم مانتے ہیں اور اگر آپ ساتھ میں حضرت یایہ کا بھی ذکر پڑھ لیں تو ان کا بھی ایسی تذکرہ کیا گیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں البتہ اگر میں آپ پہ اتراز کروں بائبل کے حوالے سے یہ ایک حوالہ ہے میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں یہ یہ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں قضات کی پانچ چوبیس حیات ہیں لکھا ہے کہ ہبرکینی کی بیوی یائیل سب عورتوں سے مبارک مطی گیارہ گیارہ ہے جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوہنہ سے بڑا کوئی نہیں ہے کیا کریں گے اس کا تو یہ ہمارا خیر موضوع نہیں تھا آپ نے چلیں وہ ذکر کیا تو ہم تو تمام انبیاء کو جو ہیں وہ گناہوں سے مبرہ مانتے ہیں شیطان سے آپ نے کہا کہ ہر ملود کو شیطان چھوٹا ہے حضرت مسیح کو نہیں چھوٹا اس کی جواب بھی آپ نہیں دے دیا کہ حضرت مریم نے اس کی دعا کی تھی اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں خاص کر حضرت مسیح کا ذکر کیوں کیا گیا بھئی جس کے اوپر تان کیا جاتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی پاکی بیان کی جاتی ہے وضاحت اس کو کرنی پڑتی ہے اب اتنا مجمال لگا ہوا ہے کوئی کسی بندے پہ کہتا ہے نعوذ باللہ کوئی غلط معنی میں نہ لے میں آپ مثال دے رہا ہوں کوئی کسی کو کہتا ہے کہ بھئی تو رامزاد ہے وہ بندہ اٹھے گا وہ اپنی وضاحت پیش کرے گا اس کی وضاحت اگر میں جانتا ہوں میں کروں گا یہ کریں گے باقی کہیں بھئی ساڑھے بارے کیوں انہی کیا یارہ سی بھی لال دے تو آڑھے بارے کیوں کہیے تو آڑھتے سے کسی اتراز ہی نہیں کیتا جب کسی پہ اتراز ہی نہیں آئے تو یہ اتراز حضرت مسیح کی ذات پر تھا یہودیوں پر تو ان کی پاکی بیان کی گئی ان کے بارے میں گواہی دی گئی تو ظاہر ہے ان کے لئے گواہی دینا بنتا تھا اور ویسے تو وہ میں نے دو حوالے دی ہیں ہی برکینی کا بھی اور یونہ کا بھی وہ بھی حضرت مسیح سے پیدا ہی نہیں ہوا ایسا کوئی اچھا انہوں نے کہا جی حضرت مسیح خالق ہیں میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ آپ پڑھ دیں ہمارے بھائی نے بھی ان سے مطالبہ کیا کہ پڑھ دیں انہوں نے نہیں پڑھی اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اسی کے اندر یہ لفظ مجود ہے کہ بے ذنی اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کا حکم نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے اور خود اگر میرے بھائی بائیبل کو دیکھتے بائیبل کو کھولتے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بائیبل کے اندر بھی فرائے کہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا بائیبل کے اندر بھی لکھا ان کے واضح اقرار ہے کہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا تو اگر خدا تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو اختیار عطا کرتا ہے کسی کو موجزہ دکھاتا ہے تو یہ موجزہ ہے موجزہ ایسی دلیل نہیں بنے کرتے موجزہ تو ہے وہ تو نبوت کی بھی دلیل نہیں ہے اور موجزہ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جن میں رائی کے دانے برابر ایمان ہے مجھ سے بڑے موجزے کرو گے مجھ سے بھی بڑے بڑے تو چلیں خیر جانے لیا آپ سمجھ گئے میں نے جانے لیا انہوں نے کہا فرشتے الہی شخصیات ہیں وہی مثالیں انہوں نے دیں فرشتہ آیا فرشتے نے یہ کیا فرشتے جان نکالتے ہیں فرشتے میں نے کہا تھا ان کے بہت سارے اعتراضات کا جواب ایک ہی جواب ہے جو میں نے بائبل کے حوالے سے پڑھ کے سنایا تھے وہ خدا کا فرستادہ ہے خدا کا بیجا ہوا ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ ایک جج ہے وہ جج بیجتا ہے کسی کو کہ ایک ایم این اے ایک وزیر ہے ایک پرائیم نیسٹر ہے ایک بس دو چار اعتراض ہیں کو دو میرے زیادہ دے دیجئے اچھا ایک پرائیم نیسٹر ہے وزیر اعظم ہے یہ دو ٹکے کا پلیس والا ہے اس کی کیا حقات ہے کہ وہ وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے جیل میں بند کر رہا ہے وجہ اسے بیجنے والا پیچھے جو ہے چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے اس کی قوت ہے اس نے بیجا ہوا ہے اس نے اختیار دیا ہوا ہے اور یہ ایک عام پلیس والا جو ہے بچارہ وہ پرائیم نیسٹر کو پکڑ کے جیل کے اندر بند کر رہا ہے تو یہ آپ کے سارے اعتراض جو ہیں وہ اس طرح کے فرشتہ الہی شخصیات ہیں کوئی نہیں کسی نے بھی کوئی ایک آپ نے ایسا حوالہ پیش نہیں کیا یہ آپ کا ذاتی فہم ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ میں نے بائبل کا آپ کو حوالہ دے دیا ہے کہ آیا فرشتہ ہے آیا فرشتہ ہے کہتا ہے میں تیرا خدا ہوں یہ ویسی ہی بات ویسا ہی آپ نے کہا سورہ نہر فرشتہ جرنت میں بیجتے ہیں تو بھائی وہ خدا تعالی کے فرشتہ ہیں ایسی کوئی بات نہیں ایسا ہی موت کا فرشتہ تمہیں موت دیتا ہے تخلیق کرنے والے فرشتے وغیرہ وغیرہ یہ ویسے ہی آپ کے وہی اعتراض ہیں جو آپ بار بار آپ دوراتے رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ رادہ اللہ کرتا ہے بناتے فرشتے ہیں بھائی ایسا نہیں ہے جیسا جو آپ نے پڑھی ہے اسی کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ کن فا یا کون وہ کہتا ہے اور بس ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ آپ کے خود ساختہ اعتراضات ہیں جن کی کوئی ایک بھی آپ نے دلیل جو ہے نا وہ پیش نہیں کی ہے تو ایسے اعتراض نہیں ہوا کرتے کہ اپنی ذاتی تشریف بنا کے بندہ جو ہے نا وہ اعتراض کر لیا کرے میں تجھے ایک پکیزہ لڑکا بخشوں گا یہ دوبارہ آپ نے دورا دیا آخر میں تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا میں تو قواری ہوں مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے تو فرشتے نے اس کو جواب دیا کیا جواب دیا اس نے کہا تیرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے کیا معلوم ہوا کہ وہ خدا کا بیجا ہوا فرشتہ تھا وہ پیغام دے رہا ہے مریم کو حضرت مذریم صدیقہ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہا ہے تو لہٰذا یہ جو آپ کے فرضی احتمالات تھے چونکہ اگر یہ فرضی احتمالات اور آپ کی ذاتی تشریح بڑی ہی احسیت کی حامل تھی بڑی اہمیت کی حامل تھی مگر سیاپا یہ ہے کہ یہ بائبل آپ نے مجھے توفہ دی تھی دیتے ہیں تو میں نے اسی سے یہ باب تین پڑا ہے تو باب تین نے مجھے بتایا ہے کہ آیا فرشتہ اور کہتا ہے میں تیرا خدا ہوں یہ سارے آپ کے اترازات کا جواب اسی باب تین میں اسے پڑھ لیجئے شکریہ یہ ٹائم ابھی شروع نہ کیجئے ہر چاہ جی ہکیم صاحب کا بہت شکریہ انہوں نے جو سارے آکے باتیں کی اور جباہت دینے کی کوشش کی تو ان باتوں کو بھی دیکھیں گے اور جو انہوں نے اپنی کیس پریزنٹیشن میں باتیں کی انہیں بھی دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہکیم صاحب ہاتھ ملائیے میں یقین مانیے دلی طور پر خوش ہوں آج ہکیم صاحب نے جس طرح سے کیس پریزنٹیشن دی جس اچھے طریقے سے اور جس طرح سے ریبٹلز دیئے میں دلی طور پر خوش ہوں اور عزت پا گئی ہے صحیح ولی عزت ہاں جی ہاں جی میں چاہتا تھا کہ آپ کو گھرے لگاؤں لیکن پھر بار بار گھرے لگائیں گے تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا بھی کھانا بھی کھانا ہم سب نے حکیم صاحب نے جو اپنی کیس پریزنٹیشن میں باتیں کی تھی کموں بیش انہوں نے پینتیس پوائنٹس پیش کیے تھے اور ان پینتیس میں سے میرا خیال ہے پہلی تین یا چار آیات جو تھی وہ قرآن شریف سے انہوں نے پیش کی جن کے مطابق انہوں نے توحید کو بتایا کہ توحید کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ توحید ایک اللہ پر ایمان ہے اور بس بات وہیں پہ ختم ہوگی ان کی پریزنٹیشن میں موضوع سے متعلقہ صرف اتنی گفتگو تھی باقی سارے پوائنٹ بائبل پہ تنقید تھی نجات کا موضوع بھی اس میں چھیڑا یسو مسی کی علوہیت ان کی ابنیت تسلیس کا موضوع چھیڑا جس کا ہمارے ٹاپک سے سراسر کوئی تعلق نہیں تھا بلکل کوئی تعلق نہیں تھا اور یہ ساری جو ہے لوجیکل فیلسیز جب فلسفہ ہم پڑھتے ہیں یا جب ہم منطق کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم لوجیکل فیلسیز کو بھی پڑھتے ہیں یعنی کہ جو منطقی اگلاعات ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک لوجیکل فیلسی ہوتی ہے ریڈ ہیرنگ ریڈ ہیرنگ کا مطلب ہے کہ آپ جو موضوع ہے اس پر بات نہ کریں لیکن باقی سارے جہان کی باتیں کر لیں اور یہ منطقی طور پر ایک غلط جو ہے وہ ایک طریقہ ہے تو حکیم صاحب نے وہ ریڈ ہیرنگ بہت زیادہ کی حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کے بارے میں وہ معبود رہیں گے ہیں یسو کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو مسیحی کہتے ہیں کہ ہم احترام مند کہتے ہیں مسیحیوں میں اور ہم میں جنے ہوئے پر اختلاف ہے کوئی تعلق نہیں تھا موضوع سے قرآن فرماتا ہے زمین کا پیدا کرنے والا سب چیزوں کا پیدا کرنے والا پاک ہے اس لیے وہ خدا ہے اور اللہ کی بیوی نہیں اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے and so on اسی طرح کینہوں نے باتیں کی ایک جو انہوں نے بات کی تھی جس کی بنیاد رکھی جاتی ہے نظریہ توحید پر آیت جو پیش کی جاتی وہ سورہ اخلاص ہے بنیادی طور پر سورہ اخلاص سے نظریہ توحید جو ہے وہ اخذ کیا جاتا ہے میں اب ایک بات جو میں نے جس طرح سے اس کا مطالعہ کیا مجھے سمجھائی میں پڑھنے جا رہا ہوں اور میں حکیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کی وضاحت بعد میں کریں کریں جو ان کے پاس ٹائم ہوگا اس میں اگر آپ سورہ اخلاص کی بات کریں تو وہاں پر جو لکھ ہے کہ کہو اللہ ایک ہے کیسے پڑھتے ہیں جی آپ اس عربی میں کل ہوا اللہ ہوا وہاں پر جو لفظ ہے اللہ کے یقتہ ہونے کے لئے یا اللہ کی یونٹی کے لئے وہ ایک ہی ایسا مقام ہے جہاں پر وہ لفظ آیا ہے اس کے علاوہ وہ لفظ کہیں پہ بھی نہیں آیا ہے برقس اس کے اللہ کو واحد بتانے کے لئے یا یقتہ بتانے کے لئے جو لفظ استعمال ہوئے وہ لفظ کیا ہے وہ واحد لفظ ہے واحد لفظ ہے اور واحد سے ہی متعلقہ دوسرے الفاظ ہیں جو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کو ایک بتانے کے لئے پیش کیا جاتے ہیں صرف اسی صورت میں جو ہے احد لفظ آیا ہے اور یہ جس طرح سے لکھا جاتا ہے احدن جس طرح سے لکھا ہوا ہے اس طرح سے یہ ایک اللہ کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے یہ لفظ یعنی کہ اس سے مراد ایک اللہ نہیں ہے جس صورت کو جس آیت کو پیش کیا جاتا ہے اللہ کی وحدانیت بتانے کے لئے وہی اصل میں ایک کا لفظ پریزنٹ نہیں کرتی پیش نہیں کرتی میرے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے پہلے نمبر پر جو میں نے بتایا صرف اسی صورت میں اللہ کے یقتہ ہونے کے لئے احد کا لفظ آیا ہے باقی پورے قرآن میں نہیں آیا باقی پورے قرآن میں جو لفظ ہے وہ ہے واحد کہاں کہاں کتنے مقامات پر آیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ آن چھ مقامات پر آیا ہے لیکن یہ جو احد والا لفظ ہے نا یہ دگر مقامات پر آیا ہے اللہ کے لئے نہیں آیا دوسرے گروپس کے لئے آیا ہے وقت کے پیش نظر میں وہ آیتیں ساری نہیں پڑھوں گا لیکن کتنے حوالا جاتے ہیں جہاں پر یہ احد والا یا احدن لفظ آیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیئیس چوبیس پچیس سبیس ستائیس اٹھائیس اٹھائیس سوالہ جاتے ہیں قرآن شریف کے اندر اٹھائیس آیات ہیں جن کے اندر یہ لفظ احد استعمال ہوئے اور ہمیشہ اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا کیا گیا اگر کسی گروپ کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر لیا ہے احد کا ترجمہ کیا گیا اور ان میں سے ایک مختلف لوگوں کی بات ہو رہی ان میں سے ایک احد کا یہ ترجمہ کیا گیا احد کا ہمیشہ یہ ترجمہ کیا گیا مناسب بھی تھا کہ سورہ اخلاص میں بھی واحد جو ہے وہ لفظاتا احد کی وجہ کیونکہ احد جو ہے سیگہ جمع کا لفظ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوئے وہ سیگہ جمع میں استعمال ہوئے اس سے مراد ہمیشہ یہ لی گئی ہے ان میں سے ایک تو اس سے یہ سمجھ نہیں آتی ہے ہمیں بات کے کہو کہ اللہ ایک ہے یہ تو بات بنتی نہیں ان میں سے ایک ہے یہ بات بنتی ہے کن میں سے ایک ہے یہ ایک الگ سے مسٹری ہے تو جس کی بنیاد جس نظریہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے سورہ اخلاص پر سورہ اخلاص میں جو لفظ استعمال ہوئے باقی جہاں بھی پورے قرآن میں استعمال ہوئے وہ پورے گروپ میں سے کسی ایک کو جب کسی ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اس سے مراد رہی گئی ہے خیر یہ جو میں نے پڑا مجھے جس طرح سے سمجھ جائی حکیم صاحب اس کا جواب دے دیں تو بڑی نواز شو ہنجی میں دیتا ہوں اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا چلیں یہ جہاں پہ لکھا ہے کہ ان میں سے یہ بلی بات آہاد کا یہ ترجمہ کیا ہنجی سورہ بکرا 96 نمبر آئے دوسری سورت ہے اچھا نہیں سن لیں ہم تھوڑا 102 نمبر آئے 136 نمبر آئے 285 نمبر آئے سورہ عمران 3 نمبر سورت 73 نمبر آئے اور یہاں پر وہی لفظ آیا آہادن جو آہادر اس کو پڑا جاتا ہے جو سورہ اخلاص میں اچھا پھر اس کے بعد آہادنو بکرا بکرا چلیں 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 اچھا سورہ 153 نمبر آئے سورہ نیسہ 152 نمبر آئے اور سورہ نو نای سورہ چار اس کی 43 نمبر آئے یہاں پر بھی بالکل وہی لفظ آیا سورہ اخلاف اور اس کا لکھایا ان میں سے اچھا چلیں خیر بائبل کی حوالے بھی تک تو ان کی پریزینٹیشن سے سامنے میرے آ رہے ہیں جس میں انہوں نے بار بار کہا کہ اس کا مطلب سالوس نہیں ہے اس کا مطلب ہے میں ایک ہوں یہ سایہ کا حوالہ دیا انہوں نے ساری ریلیونٹ بار دیتی اچھا پھر خروج کا انہوں نے حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ خدا کہتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا جبکہ مسیحوں نے روح کو ساتھ ملا کر شریک کر دیا یہ والی انہوں نے بات کی تھی تو یہ تو قرآن نے بھی کام کیا سورہ مریم میں جو آگے میں نے حوالہ آپ کو بتایا سورہ مریم 19 سورت کی 19 نمبر آئے اس میں لکھا ہے کہ میری جو روح ہے وہ اس کے سامنے پورا انسان بن کے کھڑا ہو گیا اور میری روح نہیں کہا کہ میں تجھے اولاد دینے والا ہوں اب حکیم صاحب کہتے ہیں کہ اس کا وہاں پر وہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ حق کے حکم سے وہ جب کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بلکہ پڑی لیتے ہیں اس کو گرم ہویا ہے برا ہاڑ ہویا پہا نہیں کافی زیادہ گرمی تھوڑا کول چھڑ رہی ہے یہ ساتھ دیجئے گا نیس نمبر آئیت نکال کے سورا مریمان جی چلے میں دونڈ لیا میں نے دونڈ لیا اچھا جی اچھا انہوں نے کہا کہ خیر میری جو بات تھی اس کا جواب اس طرح سے انہوں نے دیا کہ وہاں پر فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے جو ہے میں بیٹا دیتا ہوں وہاں پر یہ بلکل یہ لکھا ہوئے کہ اللہ کے حکم سے اس نے کہا تھا کہ اولاد جو دینی ہے وہ میں نے اللہ کے حکم سے دینی ہے یہ لکھا ہوا دکھا دیں کانٹیکسٹ میں بھی اسے پڑھ لیں جیسے مرضی پڑھ لیں اس کو اس سوالے کو جیسے مرضی پڑھ لیں اس سوالے میں یہ بات ثابت کر کے دکھا دیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی روز ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو بیٹا میں نے دینی ہے جو اولاد دینی ہے وہ میلے اللہ کے حکم سے دینی ہے اس بات پر اللہ کے حکم بلی بات نہیں کی آپ پڑھ کے دیکھ لیں اچھا پھر انہوں نے کہا ہاں پھر انہوں نے سورہ یوسف کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی حضرت یوسف کا انہوں نے واقعہ بتایا کہ حضرت یوسف کے بارے میں ان کو کہا گیا کہ آپ گیر محبودوں کی عبادت کرنے لیکن انہوں نے کہا نہیں شرک نہیں کرنا جبکہ اسی سورہ یوسف کے اندر جو ہے حضرت یوسف جو ہیں ان کو سجدہ کرنے کی بات بھی کی گئی ہے جب انہوں نے خواب دیکھا کہ چاند جو ستارے ہیں اور سورہ جب وہ سجدہ کر رہے ہیں مجھے تو اس سے مراد ان کے والدین اور ان کے بھائی تھے اسی سورہ یوسف میں مخلوقات حضرت یوسف جو تھے مخلوقات مخلوق تھے ایک انسان تھے لیکن ان کے سجدہ کی بات کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ مسیحیوں کی تعلیم جو ہے خدا کی تعلیم نہیں یا بزرگوں کی تعلیم ہے یہ بھی ریلیونٹ بات تھی قیامت کے دن جو ہے انسان کی بات ماننے والے فنا ہو جائیں گے یہ بھی ریلیونٹ بات تھی پھر انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کی اللہ نے کہا کہ جن کو تم مانتے ہو وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے تو یہ بلکل ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے یہ مانتے ہیں قرآن شریف میں بات لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے پہلے بھی دیکھا قرآن ہی نے حضرت عیسیٰ کو بھی خالق کے طور پر پیش کیا فرشتگان کو بھی خالق کے طور پر پیش کیا اور حکیم صاحب نے میری ساری باتوں کے جواب پتہ کیسے دیئے آپ نے ایک بات بار بار دہرائی ہے اور ایک بات کر کے اسی بات میں آپ کی سب باتوں کا جواب ہے یہ اصل میں ان کی ساری ریبٹل کا خلاصہ تھا اگرچہ انہوں نے جواب جوب کسی بات کا نہیں دیا یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور خدا کا شکر ہے اس سہولت کے لیے کہ بعد میں بھی لوگ دو تین بار دیکھ سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کن کن باتوں کا جواب دیا اور کن کن باتوں کا جواب نہیں دیا اچھا انہوں نے اچھا جی اچھا نہیں ایٹ ایمز آیا کر نواز تھی بزائیزت آلیا اچھا جی چلنے جی گانگوں کا بڑا پوش اچھا جی اچھا جی توحید کے لفظ کے بارے میں جو میرا آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ لفظ موجود نہیں ہے تو خیر انہوں نے آگے سے یہ بتا دیا کہ اللہ کو جس طرح سے ہم مانتے ہیں یا جو ہمارا نظریہ ہے اللہ کو ماننے کے بارے میں وہ توحید ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا رہا تھا وہ توحید ہے تو خیر انہوں نے پھر جواب جو دیا وہ دراصل جواب نہیں تھا جو بات میں نے کی تھی میرا آرگیومنٹ یہ تھا کہ قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے تو انہوں نے خیر اپنے آرگیومنٹ سے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی نہیں ہے پھر انہوں نے کہا میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بھی حدیث نہیں دکھائی یا قرآن سے کوئی آیت نہیں پیش کی جہاں پر لکھا ہوگی اللہ جو ہے سیگاہ جمع سے مراد ہے کہ اللہ پلورل ہے یعنی کہ ایک سے زائد اس کی ذات میں کسرت ہے میں نے آپ کو حوالے پڑھ پڑھ کے سنائی اور پوری پوری کو چھت سے ساتھ ساتھ نو نو دس دس آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں کونٹیکس میں پڑھ کے سنائی ہیں اور ایک اللہ دوسرے اللہ کی تعریف کر رہا ہے وہی اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن نازل کیا لیکن اللہ کی تعریف اور آپ ان کو آیتیں پڑھ کے سنائیں تو وہ ساری آیتیں حکیم صاحب نے صرف اتنا جواب ان کا دے دیا کہ اصل میں بار بار وہی باتوں کو دھورایا گیا اور یہاں پر وہ ولی بات نہیں ہوئی اس کا مطلب بھی کچھ اور ہے اور یہی جواب تھا اچھا کہ ہم والا جو لفظ ہے سیگا جمعہ کا لفظ ایک تازیمی والا ہوتا ہے اور ایک عددی ہوتا ہے تو اللہ کے لئے جب بھی استعمال ہوئے تو یہ عددی نہیں یہ تازیمی ہے یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی اس پر چلیں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیا ہے نہیں چلو کوئی نہیں میری خواہش ہی کہ حکیم صاحب نہ لے کر مناظرہ بغیر معاون تکیتا ہے ہاں جی بہت شکریہ جناب بہت شکریہ اگلی وری تو سوچ چاہیں گے کہ رکھی ہے کہ نہ رکھی ہے کوئی بھی بات جب میں نے کی تو حکیم صاحب نے اس کا جواب اس طرح سے دینے کی کوشش کی کہ اس کا ثبوت دیں یہ کام پر لکھا ہے ابھی حکیم صاحب نے تازیمی سیگہ جمع کا انہوں نے بات کی ہے اس کا ثبوت کہاں پہ ہے قرآن میں کہاں پر لکھا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں ہم لفظ اس لئے استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ شہنہ انداز ہے میرا گفتگو کرنے کا یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا قرآن دیکھیں قرآن کا دعویٰ ہے اللہ کا دعویٰ ہے کہ قرآن ایک مفصل کتاب ہے تو مفصل ہے تو اس چیز کی بھی تفصیل بیان کر دی جاتی بلکہ اگر آپ حدیث کا بھی مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی بات روم میں جاتے ہیں کون سا پیر پیلے رکھنا ہے اتنی چھوٹی بات پر بھی ڈیٹیلز دی گئی ہیں تو یہ تو بڑی اہم بات تھی ہم و ولی اس پر تو ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور بتاتے ہیں دوسری بات اگر شہانہ انداز میں بات کرنی تھی تو چاہیے تھا کہ پورے قرآن شریف میں یہی طرز ہوتی پورا طرز تحریر یہی ہوتا ہے پورے قرآن کا اللہ تعالیٰ جب بھی بات کر رہے ہیں تو ہم کالفز استعمال کرتے تھا کہ ہمیں بھی پتا چال جاتا کہ یہاں پر تازیمی ہم ہے یہاں پر عددی نہیں ہے لیکن یہ خصوصی طور پر ان عیات میں ہے جہاں پر ایک اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن نازل کیا اور یہ قرآن ہم نے تم پر نازل کیا ہے میں نے اللہ نے اور اس کے بعد ہم دونوں کی ایکٹیویٹیز اپنی اور اللہ نے اپنی ایکٹیویٹی اور اللہ کی ایکٹیویٹی بتا کر کہا کہ ہم ہم والا لفظ استعمال کیا تو یہ والی جو بات ہے کہ یہ تعظیمی ہے یہ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی اور اگر اس میں انہوں نے مثال دی بائبل کی کہ دیکھیں بائبل میں بھی الہم والا لفظ آیا ہے تو دیکھیں ہم تو مانتے ہیں کہ خدا سالوس ہے ہمارا تو نظریہ ہی اور ہے ہم تسلیس پر توحید کو مانتے ہیں تو ہمیں تو اس کو ڈفینڈ کرنے کی بھی نہیں ضرورت کیونکہ ہم تو اس بات کو مانتے ہیں تو آپ اگر اس کی مثال دیں گے تو بائبل میں بھی جہاں پر تسلیس کے تینوں اکانیم میں سے ایک بات کر رہا ہے تو وہ میں کا لفظ استعمال کرے گا جہاں مجموعی طور پر تینوں اکانیم بات کر رہے ہیں وہاں پر ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اگر آپ یہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں بائبل کی حوالے کو تو اس کا مطلب آپ تو مان رہی ہیں پھر کہ اللہ جو ہے اس کی ذات میں بھی کس رہتا ہے نہیں تو بائبل کا یہ حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر سا جی خدا ہے سا جی خدا ہے نہیں اچھا انہوں نے پھر جو ہے وہ خروج کا حوالہ دیا اور اس میں انہوں نے کہا جی موسیٰ فریشتہ جو ہے وہ موسیٰ کو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں جو جھاڑی میں ہوں تو پھر آگے سے انہوں نے خود ہی اپنے مرضی سے تفسیر کر دی کہ اصل میں جب فریشتہ اپنی بات کر لیتا ہے تو آگے سے پھر اللہ کا بیغام ڈلیور کرنا شروع کر دیتا ہے جبکہ یہ والی بات وہاں پہ کہیں لکھی نہیں پڑھ کے سنا دیں بے شاکمیں اچھا یہ بات انہوں نے کس دلیل کے جواب میں دی جواب میں کہی انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں وہ مریم والا واقعہ جو آپ بار بار سنا رہے تھے اس میں اللہ نے جو پیغام دیا فریشتہ پہلے اپنی بات کرتا اور پھر اللہ کی بات آگے شروع کر دیتا اور اس کی دلیل انہوں نے خروج والے حوالہ سے دی اس کا حضرت اب آپ مانتے ہیں یہ کہ قرآن ور بیٹم ریولیشن نہیں ہے قرآن خالصتاً اللہ کا کلام نہیں ہے اس کے اندر فریشتہ کے بھی الفاظ شامل ہیں جو پہلے بات کرتا ہے پھر اس کے بعد اللہ کا پیغام جو اپن چاہتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے تو دلیل دینے کا کوئی جواز نہیں تھا بنتا بائبل سے بہت ساری باتوں کا انہوں نے جواب یہ دیا یہ تازیمی ہم ہے تازیمی ہم ہے اگرچہ وہ جو تفصیلات تھی ان پر بلکل بھی نہیں انہوں نے کوئی کومنٹ نہیں کیا اچھا انہوں نے کہا جی اللہ دعا کرتا ہے یہ کہیں بھی نہیں لکھا یہ انہوں نے خود سے اپنے سے یہ بات بنائی ہے تو وہ درود بھیجتا ہے لیکن وہ جو اللہ کا درود ہوتا ہے وہ رحمت ہوتی ہے درود کے لئے یا دعا کے لئے عربی زبان کا لفظ کیا جی ہاں جی ہاں جی اب جو میں نے سورہ بکرا والا حوالہ پڑھا تھا دوسری سورت 157 نمبر ہے تو وہاں پہ یہی لفظ ہے جو سلات آپ پڑھ رہے ہیں جو لفظ پتا رہے ہیں مجھے یہی لفظ ہے آپ پڑھ کے دیکھ لیجے بے شک اور یہ جو سورہ عذاب 33 تر تالیس والا ہے اس میں لکھا ہے یہ سلی علیکم اچھا یہ بھی سلات سے لفظ آیا ہے یہ میں ساتھ لے کر آئے ہوں آپ کی لغت جس کو آپ نے کہا دیا کہ لغت ہی نہیں ہے یہ تو اس میں اس کا ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر یہ پوری آیت لکھا لکھی ہوئی ہے جس میں چھپن نمبر آیت ہے خاص طور پر میں کروں ہی یہ بات مکمل ٹائم میں حضرت ابن عباس نے بھی جس پہ کومنٹ کیا اچھا پہلے نمبر پر اگر یہاں پر اللہ اب اس سے مراد اس سے مراد اگر اللہ کی رحمت ہے اس کی برکت ہے تو رحمت برکت اور نعمت کے لیے قرآن شریف میں الگ سے الفاظ ہیں وہ استعمال ہونے شاہیئے تھے سلات کیوں لفظ استعمال ہوا رحمت کے لیے رحمہ ہے برکت کے لیے برکہ ہے نعمت کے لیے بھی الگ سے لفظ آیا ہے وہ استعمال ہونے چاہیئے تھے یہ تو نہیں تھا استعمال ہونا چاہیے دعا والا لفظ کے اللہ دعا کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ غور سے آیت پڑھیں خصوصی طور پر جو چھپن نمبر ہے تو وہاں پر لکھا ہے اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بیجتے ہیں اور ایمانداروں کو بھی پیغمبر پر درود بیجنا چاہیے مطلب کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے پیغمبر اسلام پر درود بیجتے ہیں اور ایمانداروں کو بھی کرنا چاہیے اب فرض کریں کہ اللہ جب درود بیجتے ہیں تو اس کا مطلب برکت ہے تو اللہ نے ساتھ ہی کہا ہے کہ میرے ساتھ فرشتے بھی بیجتے ہیں تو وہ بھی برکت دو نہیں چاہیے وہ کیوں دعا ہے اور پھر اللہ نے ساتھ انسانوں کو بھی کہہ دیا مسلمانوں کو کہ تم بھی درود بیجو مطلب کہ جس طرح اللہ درود بھیجتا ہے فرشتے بھیجتے ہیں اس طرح مسلمان بھی درود بھیجیں اور اگر تو اللہ کا درود جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کی جو صلاحات ہے دعا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے اور فرشتوں اور انسانوں کی نہیں ہے تو پھر انسانوں کے لئے بھی مسلمانوں کے لئے بھی مشکل بن جائے گی مسلمان اب کون سا والا درود بھیجیں اللہ والا یعنی کہ رحمت والا یا فرشتوں والا یعنی کہ دعا والا برکت والا کون سا درود بھیجیں وہ یہ ان کے لئے بھی پریشانی بان جائے گی اور حضرت ابن عباس کا میں کال دیکھ رہا ہوں جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ درود سے مراج ہوئے اس میں تفسیر ابن عباس کے سیر میں ہی ہے وہ بلکہ ہاں جی چلیں ٹھیک ہے جی باقی باتیں پہ رگلی دفعہ سے ان کی طرف جس کے لئے دس دس منٹ ڈیسائیڈ ہوئے تھے لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کا پیار محبت مزید آگے بڑھتا ہے کتنا تو بڑھنا چاہیے بلکل بڑھنا چاہیے تو کنکلویئن کے لئے دس منٹ کا تیہ ہوا تھا جے جی تو حکیم صاحب آئیں کنکلویئن پیش کریں شکریہ چلیں شکریہ میرے فاظل دوست نے کہا کہ انہوں نے قرآن کریم سے توحید کے بارے میں بات نہیں کیا ہے انہوں نے شاید سنا نہیں ہے انہوں نے کہا جی انہوں نے بائبل سے حوالے دیں ہیں میرے بھائی آپ نے میری بات کو سنا نہیں ہے میں نے قرآن کریم سے ہی آیات پڑھی ہیں اور کیا ایسا ہے کہ دعویٰ یہ کیا تھا کہ کل نبیوں کی تعلیم جو ہے وہ توحید کی تعلیم ہے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں بائبل سے جو ہے بطور ثبوت حوالے پیش کی ہیں ورنہ میں نے توحید جو ہے وہ قرآن کریم سے ہی بیان کی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو قرآن کریم سے ہی میں نے ابتدا کی پھر سورہ اخلاص بڑھی پھر حالک اللہ تعالیٰ ہے وہ تو میں ساتھ ساتھ تائیدی طور پہ بائبل کے حوالے پڑھتا رہا وہ شاید آپ کو بڑے آپ پیار محبت سے بڑے ہوئے تھے محبت سے بڑے ہوئے تھے تو آپ نے غور نہیں کیا اگلی بات انہوں نے کہی جی آہد اور واحد انہوں نے کہا قرآن کریم میں ایک ہی بار حد کا لفظ استعمال ہوا ہے کہیں حد کا لفظ استعمال نہیں ہوا ایسا سعجی میری دلیلی ہے تھی کہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے ایسا ہی ہے بھئی اللہ کے لیے لکھیں کتنے دوں میں آپ کو ایسا کیوں ایسا نہیں آپ ذرا ایک تھوڑا سا اس کی میں وضاحت آپ کا کر دوں وہ آپ سمجھ لیجئے جو چونکہ آپ نے مثال دی تھی تو اچھا آہد اور واحد میں فرق کیا ہے آہد کا معنی اور واحد کا معنی جب ہم کہتے ہیں نا واحد تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک آہد کے اندر جو ہے یہ یقتائی پائی جاتی ہے بے مثلیت پائی جاتی ہے کہ اس کی منندی کوئی نہیں ہے یہ آہد کے اندر یہ پائی جاتا ہے یہ مفہوم بھی ساتھ پائی جاتا ہے معنی دونوں کا ایک ہے دونوں کا معنی ایک ہی ہے مگر جب آہد کا لفظ آتا ہے تو اس کے اندر ساتھ یہ بھی مفہوم پائی جاتا ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے اس کی کوئی منند نہیں ہے وہ یقتہ ہے یقتائی کا معنی آہد میں پائی جاتا ہے ویسے دونوں ایک ہیں دونوں کا معنی ایک ہے یقتہ ہے چونکہ یہاں مضمون ایسا ہے کہ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ یہ بیان کیا جا رہا ہے تو لہٰذا ہر پہلو سے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ شرق کے ہر دروازے کو بند کر رہے ہیں کہ واحد سے کوئی یہ اتراز کر سکتا تھا کہ اچھا چلے واحد ہے مگر اس میں یقتائی نہیں پائی جاتی تو لہٰذا احد کا بھی یعنی ہر دروازہ شرق کا جو تھا وہ بند کر دی آپ نے کہا کہ میں حکم سے اللہ کے حکم سے علات دیتا ہوں میں نے ایسا نہیں کہا ہے یہ میں نے کہا تھا کہ حضرت مسیح ابن مریم نے کہا کہ اللہ کے حکم سے میں جو ہے یہ بناتا ہوں تو جو میں نے حضرت مسیح کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ کے حکم سے ایسا کہتا ہوں وہ آپ نے حضرت مریم کے بارے میں وہ فرشتے کے ساتھ جوڑ دیا یا سننے میں گلتی ہوئی ہے آپ کو یہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے میں نے کہا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے ایسا کرتا ہوں اور میں نے کہا تھا کہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا ہوں اور ہاں فرشتے کی جو بات ہے تو فرشتے نے کیا کہا فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کرتا ہوں یہ سورہ قرآن کریم میں در دین یہ نیچے وہ آپ سن لیں ذرا متوجہ سے وہ یہ ہے وہ حضرت مریم صدیقہ جو ہیں وہ حیران ہیں متاجب ہیں اور ہونا بھی چاہیے ایک نیک سیرت پاک خاتون جو ہے اگر اسے کہا جائے کہ تیرے بیٹا ہوگا اس کا سوال تو بنتا ہے کہ نہ میں بدکار ہوں نہ میں تو کسی مرض سے واقف ہی نہیں ہوں تو میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے تو یہ تو ناممکن ہے یہ ان کا ایک اتراز تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے سوال کیا کیسے فرشتے نے یہ نہیں کہا میں تجھے بیٹا دینے آئے میں تجھے بیٹا دوں گا جواب انہوں نے یہ دیا سنیے قرآن کریم کے یہ لفظ ہیں تیرے تیرا رب یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھ پر بہت احسان ہے اور اس کے لئے کیوں نہ احسان ہو وہ تو فقط جو ہے وہ قادر مطلق ذات ہے تو یہ فرشتہ جو ہے رب کی بات کر رہا ہے اس نے کہا ربوں کے تیرا رب یہ کہتا ہے جی تو یہ رب تعالیٰ کی جو بات ہے وہ فرشتے نے بیان کیا جو میں نے کہا تھا کہ رب کے حکم سے بناتا ہوں وہ میں نے حضرت مریم کے بارے میں کہا تھا حضرت مسیح ابن مریم کے بارے میں کہا تھا کہ جو وہ پرندے بناتے ہیں وہ رب کے حکم سے آپ نے اس کو گرڈ مرڈ کر دیا ہاں انہوں نے کہا جی میری ایک بات کا جواب نہیں دیا اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ آپ گوھر کر لیں اصل بات یہ ہے کہ آپ کے جتنے اطراز تھے وہ اس نوعیت کے تھے مثال کے طور پر آپ نے کہا فرشتہ بیٹا دیتا ہے فرشتہ بیٹا دیتا ہے لہذا یہ شرک ہوا دوسرا آپ کا اطراز تھا فرشتہ موت دیتا ہے لہذا یہ شرک ہوا تیسرا آپ کا اطراز تھا فرشتہ جنت میں داخل کرنے پر قادر ہے لہذا یہ شرک ہوا یعنی سارے سوال ایک ہی نوعیت کے تھے کہ فرشتوں کو اختیار دیا گیا لہذا آپ کی ان ساری باتوں کا جواب تو ایک ہی تھا یہ آپ نے ان کو مختلف انداز میں آپ اگر بیان کریں تو بات تو ایک ہی ہے کہ فرشتے کے پاس یہ اختیار کیسے آیا وہ اختیارات مختلف ہو سکتے ہیں وہ جو بیٹا دینے کا ہے موت دینے کا ہے جنت میں داخل کرنے کا ہے یہ اطراز تو ایک ہی ہے نا کہ یہ فرشتہ کیسے تو اس لیے میں نے ان سب کو جمع کر کے آپ کو بائبل کے حوالے سے الزامی جواب دے کے آپ کا حق نہیں بنتا تھا کہ جب آپ کے گھر سے آپ کو دلیل مل گی تو پھر آپ کا حق نہیں بنتا تھا کہ پھر مثال کو سمجھ لینا چاہیے تھا پھر میرا خیال ہے کہ یہ اطراز ختم ہو جانا چاہیے تھا انہوں نے کہا یہ الوہیم الوہیم جمع ہم تو مانتی تسلیش مانتے ہیں تو الوہیم جو ہے وہ جمع آددی ہے جمع آددی کہیں نہیں ہے آپ اپنی کتب سے بھی اس کو جمع آددی ثابت نہیں کر سکتے یہ در کموسل کتاب پڑی ہوئی ہے کموسل کتاب آپ کھول کے دیکھ لیں اور الوہیم کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جمع تعظیمی ہے اور میرا خیال کئی مناظروں میں میں نے یہ حوالہ پیش کیا ہے تو آپ کی کسی کتاب میں بھی مستند کتاب میں بھی ہاں وہ میں نے کہا بزرگوں کی بزرگوں کا جو بنائے ہوئے کی دیں ان میں ضرور جو ہے نا وہ جمع آددی ہے اگر بل فرض میں نے کراچی میں یہ حوالہ پیش کیا تھا انہوں نے کہا جی اس سے مراد جمع آددی ہے آددی ہے کسرت کسرت بھئی کسرت سے مراد یہ اگر جمع تعظیمی نہیں ہے جمع آددی ہے تو یہ کس نے کہا دیا ہے کہ جمع کا مراد صرف تین ہی ہوتا ہے پانچ چھے دس بیس بھی ہو سکتے ہیں تین پہ کیسے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے تو یہ کاموسل کتاب جو ہے آپ کی یہ بائبل کی لغت اس بات پہ شاہد ہے اور لکھا ہوا ہے کہ الہیم جمع تعظیمی ہے عددی نہیں ہے فرشتے کا کلام ہے یا خدا کا کلام ہے انہوں نے کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام سے جو فرشتہ کلام کر رہا ہے جو فرشتہ کلام کر رہا ہے تو وہ پھر خدا کا کلام تو نہ ہوا وہ تو فرشتے کا کلام ہوا آپ تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ خدا کا کلام ہے یہ بڑا ہی ستیسا اطراز ہے یہ ایسا اطراز ہے کہ اگر میں کہوں کہ بائبل کے اندر شیطان کا کلام بھی ہے آپ کہیں کیسے میں کہوں جی یسو مسیح کو عبلیس جو تھا چالیس دن وہ لے گیا پہاڑ کے اوپر اور جو جو شیطان کہہ رہا تھا یہ شیطان کا کلام ہے تو کیا اسے شیطان کا کلام سمجھا جائے گا نہیں وہ اس کے کلام کو بیان کیا ہے کس نے بیان کیا ہے خدا نے کیا کہ شیطان نے یہ کہا تو خدا تالہ اگر یہ بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فرشتے کا کلام ہے ٹھیک ہے فرشتے کا کلام نہیں ہے وہ خدا بیان کر رہا ہے کہ فرشتے نے اس سے یہ کہا تو کلام کس کا ہوا وہ خدا کا کلام ہوا ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہے تو مجھے بتا دیں پدائش کی پہلی کتاب آپ کھول لیں وہ شیطان کے بارے جو لکھا ہے شیطان نے یہ کہا وہ کہا اور میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے کہ یسو مسیح انہیں لے گئے چالیس دن کے لیے جو عبلیس ان کی ذمیش کرتا رہا تو کیا آپ اسے شیطانی کلام کا نام دیں گے نہیں آپ یہ کہیں گے کہ یہ شیطان کے اس واقعہ کو خدا نے بیان کیا ہے کلام تو خدا کا ہوگا شیطان کی اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے شیطان کا کلام یہ وہ اور ایک آخری اتراز ہے میرا خیال ہے پہلے بھی میں نے اس کا جواب شہد دیا تھا بردوبارہ دیتا ہے انہوں نے کہا جی سجدہ کرنا حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنا تو میں نے گزارش کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا گیا کہ اس کی عبادت کرو اگر آپ قرآن کریم کو کھول لیں تو وہ عبادت کے لیے یابودون کا لفظ آتا ہے سجدہ جو ہے سجدہ بھی ایسا ہے ایک سجدہ عبادت کے لیے ہے ایک سجدہ بطور تظیم کے لیے ہے تو کوئی بھی ایک بھی ایسی روایت آپ پیش نہیں کر سکتے کسی کی بھی مسلمانوں کے کسی فرقے کی کسی مسئلہ کی کوئی ایسی کہ وہ جو تھا حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا وہ سجدہ عبادت تھا ایسا نہیں ہے وہ آپ تفسیر ابن کسیرہ آپ کے پاس ہے وہاں آپ دیکھ لیں بس دو منٹ مجھے ایک منٹ بس بات آخری بات ہے مجھے مکمل کرنے لیں تو وہاں جو ہے انہنا کا لفظ ہے وہاں جھکنا ہے یہ ایسا ہی ہے یہ ایسا ہی ہے بھائی آپ کے ہمسایہ ملک کے اندر اور ہمارے ہاں بھی جو ہے نا دلی والے لوگ یا ہندی لوگ جو ہیں تو ان میں یہ عام بات پائی جاتی ہے کہ اپنے بزرگوں سے ملتے ہیں تو جھک کے انہیں کہتے ہیں آپ کے پاؤ لاغو جی پاؤ لاغو جی وہ نیچے ہوتے ہیں جھکتے ہیں یہ یہ ہے یعنی ان کا احترام احترام من ان کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ہوتا ہے جیسا سجدہ قرآن کریم نے سورہ یوسف کے اندر بیان کیا ہے کہ جب ان کے بائی اور ان کے باپ ان کے باؤں نے ایک مثال بیان کی ان کے سامنے کہ میرے سامنے یہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہی تعظیمی سجدہ تھا اب ہم دیکھتے ہیں چونکہ مجھے بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کی قلت ہے میں آپ کو بائبل سے یہی مثالیں دوں گا کہ دیکھیں کہ بائبل کے اندر بھی بار بار کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کسے غیر مبود کی عبادت کر اس پہ بالکل رحم نہ کھانا ترس نہ کھانا سے کار ٹالنا اس کے مدلکل کتنا سخت حکم ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے یقوب عیساء کو سات بار سجدہ کرتا ہے پدیش تیتیس کی تین ہے اور یوسف کے بائی اور باپ یہ سجدہ کرتے ہیں حضرت یوسف کو سنتیس پدیش نو ہے اور مفی بوست نے دعود کو سجدہ کیا دو سیمل چھے نو ہے ابھی سلوم کو لوگ سجدہ کرتے ہیں کوشی نے یواب کو سجدہ کیا دو سیمل اٹھارے ہٹھائی ہے اور اہدنامہ جرید میں اہدنامہ جرید میں سجدہ کے لیے پراس کونیوں کا لفظ استعمال ہوا ہے پراس کونیوں اہدنامہ جرید میں یہ لفظ سترہ سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے سترہ سے زیادہ مرتبہ اور مختلف لوگوں کو اس نے سجدہ کیا گیا اس میں کوئی ہے یہ تعظیمی سجدہ ہے عبادت کا سجدہ نہیں ہے عمال دس پچیس کے مطابق کورنیلیس کو پترس جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے تو اور ایسا ہی آپ دیکھیں متی چودہ تیتیس کے مطابق جو ہے تو اور ایسا ہی عمال دس پچیس کے اندر جو ہے وہ کرنیلیس پترس کو سجدہ کرتا ہے اور متی اٹھارہ اکیس کے اندر جو ہے یہ نوکر اپنے مالک کو سجدہ کرتا ہے یہ سجدہ عبادت نہیں ہے یہ سجدہ تازیمی ہے اور حدیث انہوں نے بیان کی تھی کہ تازیمی سجدہ بھی منع ہے جی بالکل منع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پہلی امتوں میں تازیمی سجدہ جائز تھا ہمارے لیے یہ سجدہ تازیمی بھی منع ہے اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ ہماری امت سے توڑی ہی وہ تو پہلے انسان ہے بھائی تو نبی جو آپ نے عدیث پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پہلی امتوں کے لیے یہ سجدہ جائز تھا اور بائبل کے اندر میں نے آپ کو کتنے حوالے دیئے ہیں لہذا یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ تازیمی ہے ایک آخری اتراز ہے آپ کا یہ سلونہ وہ جو لغت آپ نے مجھے دی ہے اس آپ کی لغت میں ہی اس کا جو معنی ہے چلیں جو آپ نے مجھے پیش کی ہے اس کے اندر اس کے دونوں معنی لکھے ہوئے ہیں رحمت بھی لکھا ہوا ہے اب بات یہ ہے سمجھنے کی بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس کا معنی ہم رحمت کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں میرے بھائی بات یہ ہے تھوڑی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے علم الہیات جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے ادھر ایک علم الہیات پہ کتاب پڑی یہ مسیح علم الہی کی میں لاور میں آؤں گا تو علم الہیات کے کتابوں کا ایک بندل آپ کے لئے گفت لے کے آؤں گا انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے آپ کے لئے تو یہ جو علم الہی کی جو کتاب ہے اس کے اگر آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کھولیے صفات مشترکہ یہ میری نہیں ہے یہ مسیح حضرات کی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر خدا تعالی کی صفات مشترکہ کا ایک باب انہوں نے باندھا ہے کہ ایسی صفات جو انسان میں بھی پائی جاتی ہیں اور خدا میں بھی پائی جاتی ہیں ان سے کیا امراض ہے مثال کے طور پر آپ سنتے ہیں آپ سنتے ہیں نا بھائی سارے اللہ تعالی بھی سنتا ہے خدا بھی سنتا ہے نا آپ دیکھتے ہیں خدا بھی دیکھتا ہے نا اب کیا ہو گیا جب آپ بھی سمی ہو گیا وہ بھی سمی آپ بھی بصیر وہ بھی بصیر آپ بھی دیکھنے والے وہ بھی دیکھنے والا آپ بھی سننے والے وہ بھی سننے والا پھر کیا فرق ہو گیا اصل میں یہ ہے کہ اس کے بارے تو ہے لہسک مثلی شہین اس کی منند تو کوئی ہے ہی نہیں بائبل کہتی ہے اس کی منند کوئی ہے ہی نہیں تو لا محالہ اس کا دیکھنا اس کا سننا بھی وہ ہماری منند نہیں ہے تو ایسے ہی ہے کہ جب ایک لفظ جو ہے وہی لفظ خدا تعالیٰ کے لیے اللغت کے اندر بطور رحمت بھی ہے اور یہ جو اس کی بطور تفصیل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی میں نے آپ کو عدیث پیش کر دی اللغت میں دونوں معنی بھی پائے جا رہے ہیں تو یہ جب اس میں یہ معنی بھی پائے جا رہا ہے اور اس کی تفصیل خود عدیث میں میں نے آپ کو بتایا کتاب التفصیل سعی بخاری کی میں نے دو حوالے آپ کو دیئے یا تو آپ میرا وہ حوالہ راد کرتے تو پھر تھا اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صاحب میں کتاب خود تفسیر کریں آپ اس کو ایک ذاتی رائے سے تفسیر کو راد کریں یا تو کوئی ایسا قول آپ کے پاس ہوتا اس کے خلاف کوئی عدیث ہوتی تو آپ کی بات ویلیڈ ہوتی تو آپ کی ذاتی رائے کے اوپر اس کو یہ تو نہیں جی جا سکتی جبکہ میں آپ کو حوالہ پڑھ کے سنا چکا ہوں شکریہ آخری سیشن کے لیے میں دعوت دوں گا اور حکیم صاحب یہ جو آپ یہ ہونا دین سولہ کے لیے لفظ ایک بول رہے تھے اکلوتے کے لیے بگوٹن کے لیے کیا تھا وہ لفظ جناہ ہوا بائبل میں جو لفظہ ہے جناہ ہوا خدا کا اکلوتہ بیٹا اس کے لیے جو یونانی لفظ تھا وہ کیا بول رہے تھے نہیں کوئی بار ہے نہیں کوئی بار ہے بولا ہے وہ مونو گینیس بولا جاتا ہے اسے میں نے بالکل گستانے کیا میں نے آپ کو کہا بھی نہیں آ کر پلیز ایسے چھوٹے چھوٹے تانے نہ مارا کریں آپ ایک مناظر ہیں اچھا نہیں لگتا ہاں جی کیا لفظہ بولا جاتا ہے مونو گینیس اچھا انہوں نے کہا کہ جی غلامن زکیہ ولی جو بات کیا آپ نے تو ہم تو مانتے ہیں کہ سارے نبی پاک ہیں تو اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ہے جی قرآن شریف یہ کسی اور نبی کے لیے لفظ نکال کے دکھا دیجئے مجھے غلامن زکیہ ولی عیسیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے اور کسی کے لیے لفظ نکال کے دکھا دیں ہم مان لیں گے اچھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو ظاہری بات ہے انہوں نے گناہ سے مبرہ ہونا ہی تھا آخر ان کی نانی نے دعا کی ہوئی تھی نانی کی دعا سے جب دیکھیں فرشتہ آیا تو اس نے حمل ٹھہرنے سے پہلی بشارت دے دیا کہ وہ ہو گئی اصل میں گناہ سے مبرہ جو نانی نے دعا کی تھی وہ یہ کی تھی کہ شیطان سے بچا رہے اور جب وہ دعا پتہ کیسے سنے گی جب شیطان ان کو چھو نہ سکا تو یہ دو الگ الگ بات ہیں ایک پہلے کی بات ہے اور ایک بات کی بات ہے تو وہ پیدائش اپنی پیدائش سے پہلے ہی گناہ سے مبرہ تھا اور اس کے بعد بھی رہا کیونکہ نانی کی دعا اللہ نے سن لی تھی تو یہ دو الگ الگ باتتے ہیں اس کو ایک بنا کے پوری بات کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہاں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ نے تخلیق کی اچھا یہ مجھے بتائیے گا یہ جو آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حکم سے کیا مراد لیتے ہیں آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیے مسلمان بھائی ایک دو لفظوں میں پلیز حوالہ پوچھ نہیں تھا پوری پوری لائن بولتے ہیں یہ والا حوالہ بتا دیں اب بھی ذرا ایک لائن بول وہ محترم ہے جی ہمارے نزدیک بھی اللہ کی حکم سے مرضی اجازتیاں حکم اللہ کی حکم سے ہے نہیں کہ اللہ نے حکم دیا جس کام کا اس کا حکم اللہ نے کہاں پر دیا تھا کہ مٹی سے پرندے بناو اور ان کو جیتی جان کرو پونک مار کے اس کا حکم قرآن یہاں پہ نہیں لکھا واقع ہے ہاں جی میں تھے کیا جی رہنمائی فرما دو تُسی رہنمائی فرما دیتی ہوں تُسی خموش رہنمائی فرما دیتی ہوں ایسے ہوتا آگے دفت اسی آدم میں مجھون ہے اچھا چلیں کوئی بات نہیں وہ حکیم صاحب بتا دیں گے تو پھر چلو ان اگلی براہ چلیں چلیں کوئی بات چلیں میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں ہاں تو ہاں جی ہاں جی چلو چلو ٹھیک نہیں نہیں اتراز نہیں جو بات چال رہی ہے نا جو آرگیومنٹ چال رہا ہے اسی پر بات کیا میں ہاں جی نہیں یہ نیا اتراز نہیں آئے نہیں نہیں یہ نئی بات نہیں ہو رہی یہ اسی اللہ کے حکم سے والی جو بات ہے نا اسی پر ہی بات چال رہی ہے اچھا اچھا دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ حکیم صاحب نے بہت بہت شکریہ آپ کا سیر آپ نے جو یہ کہا کہ یہ تو بائبل میں بھی عیسیٰ نے کہا ہے یا سمسی نے کہا ہے کہ جی میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا یہ ہونا کی انجیل پانچوں باب ہے بلکل انہوں نے کہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حوالہ ہے نا اللہ کے حکم سے یہ والا اور یہ ہونا کی انجیل پانچوں باب والا حوالہ مطابقت رکھتے ہیں اور بڑی اچھی مطابقت رکھتے ہیں وہ کیسے وہاں پر حضرت عیسیٰ جب بات کرتے ہیں کہ میں خود سے کچھ نہیں کرتا وہ آگے پتے میں جو کچھ باب کو دیکھتے کرتا ہوں وہ کرتا ہوں جو کچھ باب کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں کہہ کے دکھائے کوئی نبی کہ میں بھی وہ کر سکتا ہوں جو خدا کر سکتا ہے اور یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے اللہ کے حکم سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیم پیج پہ سیم سٹیج پہ جو اللہ کا عام کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں لیکن اگر کوئی اور بات ہے تو آپ نکال کے دکھا دیں یہ قرآن شریف پڑھا ہے آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے کہ آپ کا ترجمہ ایک میرا ترجمہ ہے اگر جو ہے آپ کا ہی ہے آپ اس میں سے نکال کر دکھا دیجئے کہیں پہ اچھا چلیں پڑھ دیتے ہیں آپ اس میں سے نکال کر یہ نکالی یہ زیادہ یہ ہونا کی انجیل پانچوں بار یہ آپ کہیں سے نکال کر دکھا دیجئے کہ اتنی کاملیت سے کوئی کسی اور نبی نے قرآن کے اندر یہ جو ہے اللہ کے حکم سے ایسا کام کیا ہو کسی نے نہیں کیا نکال کے دکھا دیں قرآن میں سے اچھا اچھا انہوں نے کہا جی ارادہ اللہ کرتا ہے فرشتے بناتے ہیں ایسا کہیں نہیں لکھا یہ ریکڈ میں بھی بات ہے ان کو میں نے حدیث پڑھ کے سنائی تھی اور چونکہ وہ ریکڈ میں آگئی ہے نہیں میری بات سنیں تارک صاحب میں نئے سوال نہیں کر رہا میں نئے سوال نہیں کر رہا یہ ان کی دلیل تھی میں نے اس کا جواب دیا ہے تارک صاحب آپ ہمیشہ اس بات کا شروع ڈالتے ہیں یہ بات یہ بات وہی چل رہی ہے نہیں بات نہیں میں کوئی کر رہا نہیں یہ بات وہی چل رہی ہے یہ وہی بات چل رہی ہے اسی بات پہ ہم بات کر رہے ہیں یہاں تو میں نے کوئی نئے دلیل دی ہو تو پھر بھی اب ان کا ایک انکیوڑنگ ریمارکس تھا اس میں انہوں نے باتیں کی میں نے تو نہیں اٹھ کر کہا کہ اس کی خیر میں نے حدیث پہلے بھی پڑھ کے سنا دی تھی کہ فرشتے بناتے ہیں میں نے ترمزی کا بھی حوالہ دیا صحیح مسلم کا بھی حوالہ دیا اس میں لکھا کہ فرشتے بناتے ہیں اللہ ارادہ کرتا ہے فرشتے کو بیجتا ہے فرشتہ خونک مارتا ہے اور حتیٰ کہ قرآن میں سے بھی آیت پیش کی میں نے پھر اس کے بعد حدیث کی طرف آئیت ترمزی والی حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ رحم پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ نے جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو بناتا فرشتہ ہے اسے اچھا انہوں نے کہا جی یہ ہونا والا حوالہ ذرا پاڑ کے سنا دیں پس یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوہ اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے بیٹا وہ ہی کرتا ہے کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے کوئی کہا ہے کہ دکھائے کوئی نبی کہ میں خدا کے کاموں کو اسی طرح کرتا ہوں جس طرح خدا کرتا ہے یہ صرف خدا نیسو مسیح نے کہا تھا بہت شکریہ حکیم صاحب نے یہ حوالہ کوٹ کیا میری دلیل کو مضبوطی بخشی اچھا ایک اور بات حکیم صاحب نے کہی مجھ سے میرے حضرت حکیم صاحب نکلنے لگا لیکن چلیں وہ بھی عزت تو ہم ان کی ویسے بھی کرتے ہیں ہاں جی نہیں عزت کرتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو مختلف اختیارات دیئے تھے میری دلیل کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو مختلف اختیارات دیئے تھے کسی کو موت لینے کا کسی کو زندگی دینے کا کسی کو پیدا کرنے کا اس طرح کی انہوں نے بات کی لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے وہ اختیارات ہیں جو الہی اختیارات ہیں جو صرف اللہ کے پاس ہی ہونے چاہیے توہید کی جو تین اقسام ہیں ان کے مطابق صرف اللہ ہی کے پاس ہی اختیار ہونے چاہیے اگر ان اختیارات کو کسی اور سے منصوب کیا جائے گا تو وہ شرک کے زمرے میں بات آ جاتی ہے پرابلم یہ ہے نا اصل میں اس بات میں تو اللہ کو ایسے اختیارات دینے کی ضرورت ہی کہ اپنی مخلوقات کو چاہے وہ فرشتگان ہوں یا انسان ہوں جن کا تعلق ہی صرف اللہ سے ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے منصوب کیا ہی نہیں جا سکتا ان اختیارات کو اس کے بعد انہوں نے ایک نئی بات کر دی کہ قرآن جو ہے یہ خالص طور پر اللہ کا کلام ہے یہ ایک لمبی بحث ہے اور یہ پھر نئی بات شروع ہو جائے گی لیکن چلیں پھر کبھی سی اور پھر تارک صاحب نے ایک دم مجھے دیکھا ہے بڑی زور سے اچھا خیر میں اس کا ایک سیکنڈ میں خلاصہ یہ بیان کروں گا کہ آج ہم نے جتنے حوالہ جات دیکھے قرآن شریف میں سے ابھی اور بہت سی باتیں اس میں کی جا سکتی نہیں نہیں انہوں نے ایکسر لیا تھا ٹائم نہیں نہیں بات نہیں میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں میں کنکلیوڈنگ ریمارٹس پیش کر رہا ہوں کہ اچھا اچھا جی اس کے علاوہ یہ جو آج ہم نے ساری باتیں دیکھی اسے میں یہ سمجھ میں ہے کہ اللہ کی ذات میں پلوریلٹی ہے کسرت ہے قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہم نے دیکھا پھر اس کے علاوہ ہم نے بھی دیکھا کہ اللہ کی مخلوقات جن میں حضرت اسلام کے مطابق حضرت تیسہ بھی ہیں اور فرشتگان ہیں اور اللہ کی روح ہیں ان کو بھی جو ہے الہی اختیارات دیئے گیا اور اللہ کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے جو کہ توحید کی ڈاکٹرین کے مطابق شرک کے زمرے میں باتیں آتی ہیں اس کے علاوہ قرآن کو بھی قرآن کو ایک شخص کے طور پر بھی بتایا گیا قابے کی بھی اور اور ساری باتیں لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے اور اس پر بات بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک نئی دلیل بن جائے گی تو خیر میرا پوائنٹ ابھی بھی وہاں پر ہے کہ اسلام جو ہے وہ توحیدی مذہب نہیں ہے اور بہت بہت شکریہ آپ نے سب باتیں سنی خدا آپ سب کو برکت دے ہوں گے میتھیو صاحب سے بھی اور حکیم صاحب سے بھی جنہوں نے سوال کرنا ہے وہ کھڑے ہو جائے یعنی کہ ایک ایک کر کے میتھیو صاحب سے کرنا ہے اب بتا دیں جو سے کرنا ہے میتھیو صاحب نے کہا کہ بائبل میں جو ہے الوگین جو ہے جمعہ تازیمی نہیں ہے یہ مطلب کے عددی ہے یعنی یہ بات کی تو پیدائش کی پہلی کتاب میں آپ پڑھیں گے رہے جب وہاں پہ بجاندے جو استعمال ہوا ہے وہ الوہیم ہوا ہے لیکن اس کا ترجمہ گوڑز نہیں کیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا ترجمہ گوڑ کیا ہے ترجمہ لفظ الوہیم یہ جمعہ کا سیکھر نہیں ہے یہ آپ جانتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن جب اس کے ترجمہ میں جاتے ہیں وہاں گوڑ ہے بولا جیتا ہے گوڑز جبکہ جس طرح آپ نے قرآن میں انتہ کا لفظ اللہ کا تو وہ جو ہے تو یہاں پہ ترجمہ کارڈ ہونا چاہیے اب جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ضبور بیاسی میں پڑھیں گے ضبور بیاسی کی پہلی آہد میں اسمار میں خداون کی جماعت ہیں اور خداون کی جماعت اس میں کئی خدا ہیں اور وہاں پہ ترجمہ گوڑ بھی ہے اور ایلوہیم بھی ہے ٹھیک ہے اچھا ضبور بیاسی آپ یہ سوال ہے یہ سوال آپ مکمل کریں سوالی کے تسلیخ نہیں ہے باپ بیٹا بن قدس کیاں بات یہ کہ خدا یا باپ بیٹا بن قدس یہاں پہ گوڑز اور آسمانی خداوں کی بات ہو رہی ہے صحیح اور اس کا ترجمہ بھی کارڈیل ایلوہیم ہے یہاں پہ جماعت تعظیمی نہیں ہے بیسی میں آپ کو مثال کی جماعت تعظیمی ہے بائبل میں لیکن یہ جو میرا سوال ہے اس میں جماعت تعظیمی نہیں ہے یہ گوڑز اور کارڈیل کی بات ہو رہی ہے اس میں کئی خدا ہیں خداون میں موجود خداون کی جماعت پہ تو آپ نے یہ بتائیں گے خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے خدا کی کانسل میں وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرف داری کرو گے بھائی کا جو سوال ہے وہ ایک میں سمعتا ہوں کہ ایک پڑا لکھا سوال ہے عموماً اس طرح کی سوال نہیں پوچھے جاتے ہیں ایلوہیم کے بارے میں پہلی بات میں یہ بتاتا چلو دیکھیں جو بات جس طرح سے ہے ہمارا فرض ہے کہ اس کو سی طرح سے پیش کریں ایلوہیم کے بارے میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ایلوہیم خدای سالوس کے لئے استعمال ہوا ہے تو ہمارا دعویم پہلے سمجھ لیجئے کیا ہے ہمارا دعویم یہ نہیں ہے کہ ایلوہیم صرف یہوہ خدا کے لئے استعمال ہوتا ہے ایلوہیم فرشتے کے لئے بھی استعمال ہوا ایلوہیم جو ہے خدا کے مخالف کوفتوں کے لئے بھی بائیول مقدس میں پرانے عدنا میں استعمال ہوا اب آپ کی جو بات تھی کہ ایلوہیم یہ جو جماعت ہے کانسل ہے ڈیوائن کانسل نہیں کیا گیا بلکل 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 ٹھیک بات آپ نے کیا ہے میں دونوں باتوں کو اگر آپ جاست دیں تو جی میں رسپونڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں پہلی نمبر پر بات یہ ہے کہ جو پیدائش کی کتاب میں گوڈز نہیں اس کا ترجمہ کیا گیا تو کانٹیکسٹ میٹرز کانٹیکسٹ جو ہے کانٹیکسٹ پر بہت ساری باتوں کا انحصار ہوتا ہے آپ جب خدا کے لئے بائیول میں لفظ استعمال ہوتا ہے تو انڈرسٹوٹ بات ہوتی ہے کہ یہ خدا سالوس کے لئے بات ہو رہی ہے اس لئے اس کو سیغہ واحد میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کو سیغہ واحد میں لکھا جاتا ہے گوڈ برقس اس کے برقس اس کے جب آپ ہاں جی نہیں چاہیے جواب آگے آجھا دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ جماعت کی بات ہے دیوائن کانسل کی بات ہے تو اس میں فرشتگان شامل ہیں اس کا ہوتر بھی یہ نہیں کہ دوسرے بھی خدا ہیں اور یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایلوہیم سے مراد صرف یہوے خدا نہیں ہے اس بات کا انحصار کانٹیکسٹ پر ہے کہ وہاں پر کون ہے کس کے بارے میں بات کی جاری ہے اور کیا بات کی جاری ہے یہ یہاں پر بات ہے جی چلیں کر لے لیں دے کوئی دلو کوئی planning کوئی Pir paint کرم دو کوئی legacy جاں دے ہو knų دوسرے بھ chains kalo تو آپ نے اصول کے خلاف کام کیا اگر میری درستگی کیا آپ تو صرف سوال پوچھ سکتے ہیں میری درستگی نہیں کر سکتے آپ پوچھیں نہیں میں چاہتا ہوں پروفیسر صاحب سوال 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 جو سارا ٹوپک وہ کر رہا تھا رضی عصول علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بھی خدای یعنی ایک آپ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے یا جیسے بھی آپ سوال سویرا کی بیث سے بھی تو میرا یہ سوال ہے کہ ایک تو بائبل میں کوئی واضح حکم نہیں ہے یعنی واضح طور پر نہیں کر گیا دوسرا اس کے پیچھے جو دلائل ہے وہ اس طرح یہ ہے کہ جہاں بھی بھی خدا کا بیٹا لکھا ہوا ملتا ہے اس میں یعنی کہیں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ پرانے نسخوں میں نہیں ہے یعنی چلالا ہے ساری باتیں جو بات میں ہے بات میں نہیں ہے اسی چیسی باتیں کو وہ بات میں ادگی رہی ہے جیسے انجیل مرکز کا پہلا فکر آئے خدا کا بیٹا یہ آپ انگریزی کا لے 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 تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سامنے نمبر do not have this verse بلکہ دوسرا انجیل یوہمنا کا غالبہ نمبر نو آیت نمبر پینتیس ہے وہاں پہ ایک حبسی خوزے کو فلپس نامی فلپس وہ کہتا ہے کہ اگر آپ خدا کے بیٹے پر ایمان لاؤ تو بزرنا لے سکتے ہو جبکہ یہ پوری کی پوری آیت جہاں پہ ہے وہاں پہ کوسین میں لکھی ہوئی ہے اور بعد مجھکوں میں ہے بینے انگلی سی نوٹسے میں یہ آیت نہیں ہے اسی طرح ایک اور غالبانہ انجیل ملک یوہمنا کی ہے کتابی آمال کی سوئی وہاں پہ ہے کہ انجیل یوہمنا کی پہلا باب پہنچویں آئے وہ سوالی کر رہے ہیں کوئی بات آپ کو اللہ نام بھی دیں گے کوئی بات چلیں میری بات ایک منٹ ایک منٹ نہیں نہیں چلیں کوئی بات سنیں وہ ان کے نزدیک محتبر ہے تو میں بھی نہیں سکتے ہیں ہاں جی کرو جی باب یہ ہے کہ اگر تو اپنے آدم پر ایمان لائے وہ کہا ہے کہ جہاں پہ وہ ایک پوڑی کو نکال دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم کیا تم ابن آدم پر ایمان لاتے ہو تو بعد نسخوں میں تو ابن آدم ہے اور بعد میں ابن خدا ہے جبکہ عربی کا میرے پاس ایک کہیں سے مجھے توفہ ملا تھا وہاں پہ برود کا چھپا ہوئے ہیں وہاں پہ ابن امسان ہے ابن آدم وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حادہ لگبن مجازی یعنی ایک مجازی لکب ہے اس کا اقلق سے کوئی تعلق نہیں تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس تضادات کو کیوں نہیں بیان کرتے ہیں آپ عوام کو یہ بتانا چاہیے نا آپ کو یہ ہوگی بعد مکمل آپ پچاس گنوا سکتا ہوں الحمدل اللہ ٹھیک اسواب میں تیاری نہیں ہم جی ساری سنیں کوئی گال نہیں تو اسی تیاری کسے دن کار کے اسی ٹائم رکھ لانگے کتوں درین والے تسی کتوں درین والے تسی پتو کی پتو کی تینا نبلاو ناو تی لور ہاں تسی بلاو اینا نبلاو اچھا جی آپ نے جناب بات کی منوسکرپٹس کی یسو مسیح کے ابنیت کی ٹیکسٹول کرٹیسزم کی بات کی جو آپ کہہ رہے تھے نا انگریزی اسطلاع استعمال ہوتی ہے جسے کہہ رہتا ہے ٹیکسٹول کرٹیسزم پھر آپ نے ابنِ خدا کی بات کی اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ابنِ آدم ولی بھی بات کر دی تو یہ جو سارے آپ کے سوال تھے پانچ سے چھے یہ سارے ان کے ساتھ ساتھ ہی ہیں مطلب کہ منسلک ہیں اگرچہ ایک دوسرے سے لیکن ہے الگ الگ سوالات ہیں یہ جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں ان کا ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک موضوع نہیں ہے میری بات سنیں ٹیکسٹول کرٹیسزم چلیں نہیں 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 ٹیکسٹول کرٹیسزم جو ہے اس کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے اس پر الگ سے گفتگو ہو سکتی ہے یہ سمسی کی ابنیت جو ہے الہی کوئی بات میں کر رہا ہوں میں اسی نہیں یہ سمسی کی ایک منٹ ہے یہ سمسی کی ابنیت ہے الہی ابنیت ہم کہتے ہیں کہ دیوائن سنشپ جس کے لئے انگریزی میں ٹائٹل استعمال ہوتا ہے یہ سمسی کی ابنیت جو ہے وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے منیوسکرپٹس والا الگ سے ہے ٹیکسٹول کرٹیسزم والا الگ سے یہ ابنیت مسیح کا اور جو ابن آدم والا ہے وہ الگ سے یہ ساری باتیں ان کو الگ الگ ہم دیکھیں گے ان سب کا ہمارے موزو سے تعلق نہیں ہے لیکن ویسے آپ جب مرضی ہے موزو ویلکم ضرور بات کریں گے ہم اچھا جو آن بھائی یا کلیپکٹ کرتے ہیں بیس نہ کریں ہاں اچھا بکران بڑا چاہ طریقہ ہے خاور صاحب کلیپیم کار دو کمالے بھائی چلو چلو بیسے خواہ کمالے بھائی بھائی کمالے بھائی پھائی 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 میرا سوال یہ ہے پہلے تین سو سال پہلے جب جنار پی یسول حلیب دے گئے ہیں ان کے بعد تین سو سال ہاں جی چلی تین سو سال بعد کلی تھی ہمیں کسی پوچھا بیا مادرین میں کسی بھی انسان میں روح القدوس کو بکانیم کا چیزہ کا تین سو سال چلیں پہلے تین سو سال آپ تاریخ کے اعتبار سے پوچھیں تاریخ میں ہمیں اس کی شہادت ملتی ہے کہ جو آبائے کلیسیا تھے یا جو چرچ فادرز تھے یا جو بزرگ تھے کلیسیا کہ ان میں سے کسی نے بات کی یہ آپ کا سوال ہے تو جب اس موضوع پر مناظرہ کریں گے تو جواب دے دوں گا آپ کو مسیحی ساتھی پر سوال جناب حقیق جبران ساتھی پر ساپ سے میرا سوال ہے اور ٹاپک ہے ریلیٹیڈ ہے سب سے پہلے میں سب کو شکر گزار ہوں جتنے بھی ہمارے مسلم دوست یہاں پر پیٹھے میں اور ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں سوال سے علاق ہے لیکن چھوٹی سی ہے میم سے مسیحی اور میم سے مسلمان اور میم ہی سے محبت اور اسی محبت کا پرچار دے رہے ہوں جناب حقیق عبران ساکیب صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر آدم کو جو سجدہ تھا آدم نے فرشتوں کو سجدہ کرنا تھا وہ تعظیمی تھا تو شیطان نے اس حقیق پر انکار کیا جبکہ آپ نے یہ وظاہت کی تھی کہ ہم کا جو لفظ ہے یہاں سارے شد ہو جائے آپ صاحب کی الفاظ میں اور پھر سب پہ وہ جائز ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ بات اصل میں یہ ہے ان کا نہیں نہیں بھائی ہمیں بھائی ہمیں بھائی ہمیں کوئی بات نہیں ہے چلے میرے بھائی نے یہ اتراز کیا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سجدہ تعظیمی تھا عبادت نہیں تھا تو آدم کو کیا مسئلہ تھا کہ وہ اس کو جو نہ سجدہ کر دیتا بڑی عجیب بات ہے کہ صرف عبادت کی بات ہے تعظیم کی شیطان کو شیطان نے انکار کیوں کیا تو بھائی کیا تعظیمی طور پر یہ کیسی بات ہے آپ کسی کی کیا بات ہے دو سگے بانیوں کے اندر دو سگے بانیوں کے اندر جو ہے یہ جن کے جو تھوڑے ہم عمر ہوں آپس میں تو چھوٹا بڑے کی تظیم نہیں کرتا یہ تو عام سی کامن سی بات ہے اس میں ایسا کونسا کوئی مسئلہ ہے مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا قرآن کریم نے اس کا جو ہے نا بیان کیا ہے اور اس نے اس کا جواب دیا ہے ابلیس نے اس نے کہا ہے کہ تُو نے اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے اور مجھ کو تُو نے پیدا کیا ہے نار سے اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مٹی جو ہے وہ مجھو نیچے ہوتی ہے نار کا مزاد جو ہے نا وہ مجھو اوپر کوٹتا ہے تو وہ سمجھتا تھا تکبر ہے نا اس کا ایک ذاتی تکبر تھا اور اکران کریم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ فستا کبارہ اس نے تکبر کیا تکبر کیا تکبر کی وجہ سے وہ نہیں کرنا چاہا رہا تھا بس اور تکبر ہوئی ہے تو اکران کریم نے بیان کیا ہوا ہے اور تو کوئی وجہ نہیں موسیقی قرآن کریم میں کہیں بھی روح بیان نہیں کیا گیا کہ وہ روح ہے ایسا نہیں ہے انسان ہی بیان کیا گیا سن لیں آپ لوگوں نے غلط سنا ہوتا ہے کہ روح اللہ قرآن میں لکھا ہے کہیں نہیں لکھا ہوا ہے روح اللہ قرآن کریم میں روح منہ اس کی طرف سے ایک روح ہے اس کی روح ہیں آپ بھی اس کی روح ہیں میں بھی اس کی روح ہوں سارے ہیں اور یہ قرآن کریم میں نہیں لکھا ہوا ہے روح اللہ ان کے بارے میں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یوسف روح اللہ ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بزلی ایل بن نوری روح اللہ ہے بائبل میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ یسو مسیح روح اللہ ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یوسف روح اللہ ہے بائبل میں لکھا ہے کہ بزلی ایل بن نوری روح اللہ ہے بائبل میں ان کو اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ روح اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے دیکھیں قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ ناکات اللہ ناکات اللہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے بیت اللہ یہ اس کی طرف نسبت ہے نسبت اعضافی ہے کسی خاص چیز کو جب اس سے نسبت دی جاتی ہے اس کی اہمیت اور اس کی عزت کے لیے اسے خدا کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا جو ہے اسے کسی اونٹھنی کی ضرورت ہے یا خدا جو ہے اسے کسی گھر کی ضرورت ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے اس نے کہا میرے لئے گھر بناؤ اسے گھروں کی ضرورت ہے نہیں اس چیز کی نسبت خدا کی طرف کی گئی ہے تو جو روح منہو کہا گیا ہے وہ یہ ہے خدا کی طرف سے ایک روح ویسے تو ساری کائنات جو ہے وہ خدا کی روح سے ہی ہے اور زبور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنی روح کو واپس لے لے تو ساری خلق جو ہے وہ مر جائے اس میں موت تاری ہو جائے تو ہر انسان میں خدا کی روح ہے اس کا مطلب یہ خدای اس کے اندر ہے یہ نہیں خدا کی طرف سے ایک روح ہے ہر مخلوق جو ہے روح جو ہے خدا کی پیدا کی ہوئی ہے ہر ایک میں خدا کی طرف سے روح ہے تو وہاں کہا گیا ہے روح منہو اس کی طرف سے ایک روح تو روح اللہ جو ہے وزرت یوسف کو بائبل میں کہا گیا ہے بزلیل بن نوری کو روح اللہ کہا گیا ہے قرآنِ قریب میں نہیں کھا گیا اس سے یہ طرف ہوئی بیان کی گئے جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ طرف ہوئی بیان کی گئے یہ صورت مریم میں یہ طرف بیان کی گئے کوئی بار نہیں آپ جواب نہیں دینا چاہتے پہلے بھی حقیم صاحب نے اچھا جواب کیا سوال کا جواب آپ نے بہت اچھا یہ طرف جو بیان کی گئے جو آپ بیان کر رہے ہیں طرف کیا یہ شاید یہ جو ہے نا نہ تو ہم اس قلبے کو مانتے ہیں میرا خیال ہے آپ آج کر لیں بات آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ قرآن میں روح اللہ لکھا ہوا ہے میں نے کہا نہیں لکھا ہوا ہے میں نے کہا نہیں لکھا ہوا ہے میں نے کہا بائبل میں لکھا ہوا ہے یوسف جو ہے روح اللہ ان کی سٹیٹمنٹ یہ ان کی سٹیٹمنٹ یہ جنہوں نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن میں اس طرح لکھا ہوا ہے یہ بھائی آپ کا شکریہ دہا کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی نہیں مانتے